موسیقی موسیقی ہالیلویہ پرمیشور کی حضوری میں آپ سب کا سواگت ہے ہمارا وشواس ہے کہ آپ اس حضوری سے سیم واپس نہیں جائیں گے ہمارا پرمیشور کبھی نہ بدلنے والا پرمیشور ہے وہ آج بھی اپنے لوگوں کے بیچ عجیب اور اچھمبی رتی سے کارے کرتا ہے تو آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس پرمیشور کا دھنیواد کریں ہمارا پرمیشور وہ پرمیشور ہے جس نے لال سمندر کو دو بھاگ کر دیا جس نے دانیل کو شیروں کی ماد میں جانے سے بچایا جس نے داؤد کو کبھی بھی ہارنے نہ دیا اس نے ہمیں اتنا پیار کیا کو بدلتا ہوا دیکھیں گے پرمیشور کی حضوری اس کی پریزنس اس کی سامرت یہاں موجود ہے آپ کو چھٹکارہ دینے کے لئے آمین آئیے ہم میری بھشوانیوں کی پستک میں سے آج کے وچن کو پڑھتے ہیں موسیقی موسیقی جائیونتھ جیون جیسا کہ پہلا قرنطین اس کی پندرہ کی ستاون میں لکھا پرمیشور کا دھنیواد ہو جو ہمارے پربیشو موسیقی کے دوارہ ہمیں جائیونتھ کرتا ہے میرے پریو بائیول بتاتی ہے کہ اگر آپ جائیونتھ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کا موسیقی میں ہونا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو یہ نہیں پتتا کہ موسیقی میں ہونے کا مطلب کیا ہے ان کو یہ لگتا ہے ہم چر چاہتے ہیں وقتسمہ لے چکے ہیں تو ہم موسیقی میں ہیں موسیقی میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پربیشو موسیقی کے نقشے قدموں پر چلنا پڑے گا بائیول میں دیکھا ہے کہ پربیشو موسیقی کئی بار بھیڑ کو چھوڑ کر پہاڑ پر پراتھنا کے لیے جاتے ہیں اس لئے نہیں کہ ان کو پرمیشور کے کام کرنے کے لیے سامرت چاہیے تھی بلکہ اس لئے کہ وہ اپنے پتہ سے پیار کرتے تھے اور پرمیشور کے ساتھ سامنے بتائے بینا وہ نہیں رہ سکتے تھے دوہجار چار سے میں موسیقی میں ہوں اور دوہجار چار سے آج تک ایک بھی دن ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے پرمیشور کی خوج نہ کی ہو یا اپنی نجی پراتھنا نہ کی ہو لیکن میں نے اپنے جیون میں ایک خاص بات محسوس کی ہے کہ آج لوگوں بھی اندر نجی پراتھنا کرنے کی پیاس نہیں ہے پہاڑ سے نیچے آئے تب انہوں نے بارہ چلوں کو چنا آپ کا بچہ اگر آپ کو بولے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور ہر بار دوسرے میں آپ کا لامیشور پر چلا دے تو کیا وہ آپ کو پیار کرتا ہے اگر آپ کا بچہ دل کی باتیں آپ سے نہ کرے اور نہ ہی آپ کے دل کی باتیں آپ سے پوچھے ہو تو کیا وہ آپ سے پیار کرتا ہے یاد رکھیں اگر کوئی انسان آپ سے کہیں کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور وہے آپ کو کوئی تحفہ نہ دے آپ کے لئے کوئی کام نہ کرے کوئی بیج نہ بوئے تو وہے آپ سے پیار نہیں کرتا وہے جھوٹ بول رہا ہے اور اگر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے تو وہے آپ کی جیون میں بوتا ہے اگر یوہوہ پرمیشور نے کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تو اس نے اپنے کلوتے بیٹے کو قربان کر کے ثابت کیا کہ وہے آپ کو پیار کرتا ہے پرویش و مسیح جس نے آپ کے لئے کوڑے کھائے تاکہ آپ چنگے ہو جائیں آپ کے لئے جان دی تاکہ آپ بچائے جائیں اور ادھار پائیں پرویش و مسیح نے پتہ کی مرضی کو پورا کیا کیونکہ میں پرمیشور سے پیار کرتے تھے اور اس لئے موت بھی ان کو ہرا نہیں پائی اور وہ تیسے دن مردوں میں سے جیویت ہو گئے آج آپ پرویش و مسیح کی طرح جیتنا تو چاہتے ہیں تو اسٹاعتما کو نکالنا تو چاہتے ہیں بیماروں کو چنگا ہوتا ہوئے دیکھنا تو چاہتے ہیں پر پرویش و مسیح کی طرح چلنا نہیں چاہتے ہیں اگر آپ جیوند جیوند ویتیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پرویش و مسیح کی طرح روز پرویش و مسیح سے اکیلے میں پراتھنا کرنی پڑے گی پھر پرویش و آپ کو جیوند کرے گا آمین کیا آپ جانتے ہیں پولوس اور سلاس جب بندی گرہ میں تھے تو انہوں نے اپنی بندھوائی میں پرمیشور کی ارادنا کرنی نہیں چھوڑی اور اسی کارن پرمیشور نے ایک بڑے بھوکم کے ساتھ بندی گرہ کو ہلا دیا اور انہیں آزاد کیا تو آئیے ہم دل سے ناستے ہوئے اس کی ارادنا میں چلتے ہیں جیسا کی بائبل میں لکھا ہے پرمیشور کے گیت گاؤ اس کے نام کے بھجن گاؤ اس کا دھنے باد کرو دستار والے باجے اور بانسوری بجاتے ہوئے اس کی ستوتی کرو تو آئیے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس مہان پرمیشور کی ارادنا میں چلتے ہیں داری پر اے زور سے سبجان تعلیوں کے ساتھ زور سے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہو اس زیویت پرمیشن کے نام کو بھی مانے مہان پرمیشور کیا موسیقی ہی اسو کے بیماریاں دی کیا آگاتی ہے ہی اسو کے بیماریاں دی کیا آگاتی ہے میرے ہی اسو جی دے زور دی کیا آگاتی ہے میرے ہی اسو جی دے زور دی کیا آگاتی ہے میرے ہی اسو جی دے زور دی کیا آگاتی ہے میرے ہی اسو جی دے زور دی کیا آگاتی ہے میرے ہی اسو جی دے زور دی کیا آگاتی ہے ہنیریہ دوفان جیڑا پلچے تھماوے خودرت دینال جیڑا پلچے تھماوے یہ سنا ہی اسو جی دے زور دی کیا آگاتی ہے موسیقی 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 روکیاں دے روک جڑا چڑتوں مکاوے میری زندگی دے پت لینے یسوہا لات ہے میری زندگی دے پت لینے یسوہا لات ہے میری زندگی دے پت لینے یسوہا جیدے 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 پت لینے میرے ایسو جی دے دوری کیا بات ہے موسیقی 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 یسوؑ کے بیماریاں بھی کیا روکات ہے 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 میری یسوؑ جیدے جھوڑنی کیا بات ہے میری یسوؑ جیدے جھوڑنی کیا بات ہے ہنیری یا توفان جیدہ پلچ تھاماوے خودرت دینار چیڑا پلچ تھاماوے یسوؑ کے بیماریاں بھی کیا روکات ہے میری یسوؑ جیدے جھوڑنی کیا بات ہے میری یسوؑ جیدے جھوڑنی کیا بات ہے میری یسوؑ جیدے جھوڑنی کیا بات ہے موسیقی روکیاں دے روک جڑا چڑ تو مکاوے میری زندگی دے بدلے نے یسوہ لاتے میں میری زندگی دے بدلے نے یسوہ لاتے میں میری زندگی دے بدلے کیا باتے میں میری زندگی دے بدلے کیا باتے میں موسیقی 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 میرے یسو جی نے روڑی بھی کیا بات ہے میرے یسو جی نے روڑی بھی کیا بات ہے میرے یسو جی نے روڑی بھی کیا بات ہے میرے یسو جی نے روڑی بھی کیا بات ہے میرے یسو جی نے روڑی بھی کیا بات ہے میرے یسو جی نے روڑی بھی کیا موسیقی 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 میرے یسو جی نے روڑی بھی کیا بات ہے میرے یسو جی نے روڑی بھی کیا بات ہے موسیقی یسو جی نے روڑی بھی کیا بات ہے موسیقی 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 دل دنیا چکے دے وینا لائے پھر روڑا چنگی گل نہیں 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 دل دنیا چکے دے وینا لائے پھر روڑا چنگی گل نہیں وینا لائے پھر روڑا چنگی گل نہیں وینا لائے پھر روڑا چنگی گل نہیں نزی نزی را دل دنیاںت بسا جہ solution وینا لائے پھر روڑا چنگی کر سکتن کو اعلم ن那我們میون ہے ... دل دنیا iris is not وینا ہمارے پھر روڑا چنگی گل نہیں وینا لائے پھر مو شدہ بچھ نظرہ دے دنیا بسائیے گا روگ مارک مارا زندگی ننائیے گا یہ سپاکی اُن تے نظرہ دکھائیے میری رونا چکی گل نہیں ملانے زمانہ ہتھونا گوایے میری رونا چکی گل نہیں ملانے ملانے زمانہ ہتھونا گوایے میری رونا چکی گل نہیں ملانے زمانہ ہتھونا گوایے میری رونا چکی گل نہیں ملانے زمانہ ہتھونا گوایے میری رونا چکی گل نہیں ملانے زمانہ ہتھونا گوایے میری رونا چکی گل نہیں ملانے زمانہ ہتھونا گوایے ملانے زمانہ ہتھونا گوایے موسیقی 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 ملی دونیا چکتے بھینا لائے ملی رنا چکنگی گل نہیں ہم رہا رہ مکا کا ہنوں کی گل نہیں موسیقی 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 ہمارا ہے ہم دوب جائیں گے 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 چلو سک تیرے صدا میری فریاں دیں چلو سک تیرے صدا میری فریاں دیں میری فریاں دیں ہم دوب جائیں گے ہم دوب جائیں گے ہم دوب جائیں گے ہم دلوں کے ذریعہ میں ہم دلوں پجائیں گے تو پیار ہمارا ہے دلدار ہمارا ہے تو پیار ہمارا ہے دلدار ہمارا ہے ہم دلوں پجائیں گے ہم دلوں کے ذریعہ میں ہم دلوں تجائیں گے ہم دلوں کے ذریعہ میں ہم دلوں تجائیں گے موسیقی 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 ہاتھ روپے ردیا میں ہم دوب چھائیں گے دو پیار ہمارا ہے دلتا ہمارا ہے دو پیار ہمارا ہے دلتا ہمارا ہے اب تجھے دیکھو جائے گے ہاتھ روکے دریا میں ہم دوب چھائیں گے ہاتھ روکے دریا میں ہم دوب چھائیں گے چھلے کا سبیتا ہے تو نے ہی سکھارا ہے زندگی کا میری ایسو تو نے ہی سوارا ہے زندگی کا میری ایسو تو نے ہی سوارا ہے تو نے ہی سوارا ہے ہم دوب چھائیں گے بھرے بھرے اچھے پاس ہے فاغلوں کے دریا میں ہم دوب چھائیں گے ہم دوب چھائیں گے تو پیار ہمارا ہے دلتا ہمارا ہے سوارا ہے تو پیار ہمارا ہے دلتا ہمارا ہے ہم دوب چھائیں گے ہاتھوں کے نریوں میں کام ڈوب جائے گے ہاتھوں کے نریوں میں کام ڈوب جائے گے ہمارا ہے دلتا ہمارا ہے اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو سبھی بھینے سبھی بھائی بولیں کہیں ایشی سے پفیتر آتما سے سبسر ہم تجھ میں کھو چائے گے آگروں کی دریاں میں ہم ڈوب جائیں گے آگروں کی دریاں میں ہم ڈوب جائیں گے اپنی آنکھوں کو بد رکھیں سب بولیں تیرا ہی کلام یسوع اب میری ڈھال ہے تیرا ہی کلام یسوع اب میری ڈھال ہے چلو سگ تیرے صدا میری فریاد ہے چلو سگ تیرے صدا میری فریاد ہے ایک آواز کے ساتھ سکلیسیاں آگروں کی دریاں میں ہم ڈوب جائیں گے آگروں کی دریاں میں ہم ڈوب جائیں گے اپنی مسا سے یسوع روح میری پھر دے اپنی مسا سے یسوع روح میری پھر دے بولیں ایک آواز سے سکلیسیاں بنوں تیرے جیسا مجھے تیرے جیسا کر دے تیرے جیسا کر دے تیرے جیسا ہوا ہے بولیں کباز اکلیسیہ سبزد اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے پاکروں کے دریاں میں ہم ڈوب چھائیں گے پاکروں کے دریاں میں ہم ڈوب چھائیں گے آنچینے کا سلی کا یسو تُو نے ہی سکھایا ہے چینی کا سلی کا یسو تُو نے ہی سکھایا ہے زدگی کو میری یسو تُو نے ہی سوارا ہے زدگی کو میری تُو نے ہی سوارا تُو نے ہی سوارا ہے کہیے تُو نے ہی سوارا ہے پاکروں کے دریاں میں ہم ڈوب چھائیں گے پاکروں کے دریاں میں ہم ڈوب چھائیں گے تُو پیان ہمارا ہے کہیے دلدار ہمارا ہے تُو پیان ہمارا ہے کہیے دلدار ہمارا ہے ہم ڈوب چھائیں گے ہم ڈوب چھائیں گے پاکروں کے دریاں میں ہم ڈوب چھائیں گے سوار سے تاریخ کریں سب سے تاریخ کریں سب سے تاریخ کریں دارے ہمارا ہے سب سے تاریخ کریں کبر بھتھی رہ دیئے جلتے رہے کبر بھتھی رہ دیئے جلتے رہے دولخا یسوع آراخا ہوتے یار ایماندار ہوتے یار ہوتے یار ایماندار ہوتے یار ہوتے یار ایماندار ہوتے یار کمریں بندی رہے دیئے جلتے رہے کمرے بندی رہے دیئے جلتے رہے دلہا یسو آ رہا ہوتا یاری مانگار ہوتا یار ہوتا یاری مانگار ہوتا یار ہوتا یاری مانگار ہوتا یار کانا کے ساتھ ساتھ دل سے بچھر کو مانو یسو ہے جلدی آتا جلالی پاؤ خلے کا کرو انتظار ہو تیار مانگار ہوتا یار ہو تیار وفادار ہو تیار کمرے بطی رہے دیئے جلتے رہے دلہا یہ سو آ رہا ہے ہو تیار خوادار ہو تیار ہو تیار خوادار ہو تیار خوادار ہو موسیقی 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 آہ یہ سوہے جلدی آتا کا جلالی پا آمد کا کر تو انتظار آمد کا کر تو انتظار ہوتی اور وفادار ہوتی آر ہوتی آر 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 وفادار ہوتی آر دیلارے متاندار ہتھو ناغوائے میرے رونچنگی گلنی دیلارے ہتھو ناغوائے فیر رونچنگی گلنی دیل دنیا چکے دے بھی نہ لائے فیر رونچنگی گلنی دیلارے متاندار ہتھو ناغوائے فیر رونچنگی گلنی میرے یسو جی دے زورنی کیا بات ہے یسو کے بیماریاں دی کیا بات ہے یسو کے بیماریاں دی کیا بات ہے میرے یسو جی دے زورنی کیا بات ہے میرے یسو جی دے زورنی کیا بات ہے ہنیریان دوپان جڑا پل چی تھما بے ہنیریان دوپان جڑا پل چی تھما بے خود رد دی نال جڑا پل چی تھما بے خود رد دی نال جڑا پل چی تھما بے یسو نام جوا دی دا جان بادی اچھی زان دنیا ہے یسو نام جوا دی دا جان بادی اچھی زان دنیا ہے اپنے ہاتھوں کو بھا کر کہیں میرے یسو جی دے زورنی کیا بات ہے میرے یسو جی دے زورنی کیا بات ہے جتھے چار کٹھے ہونی یسو آتے گھتائیں جتھے چار کٹھے ہونی یسو آتے گھتائیں ساریاں بیماریاں دو شفا سانو دیندائیں ساریاں بیماریاں دو شفا سانو دیندائیں میری ستھے کی دے اٹھے تیرے حسانے ہیں میری ستھے کی دے زورنی کیا بات ہے میرے یسو جی دے زورنی کیا بات ہے میری سو 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 جی دے زورنی کیا بات ہے موسیقی موسیقی آج ہم ان کی گواہی کو سنتے ہیں کہ کیسے پرمیشور نے ان کے جیون میں اپنے وچن کے دوارہ کام کیا اور ان کے بندھنوں کو توڑ کر انہیں بچے کے ساتھ آشیشت کیا تو آئیے ہم سنتے ہیں ان کی عدبود گواہی کو سب کو جائمسی کی میرا نام نازیہ ہے اور میں ڈسٹک جلندر کی رہنے والی ہوں آج میں آپ کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی گواہی دینے جا رہی ہوں کہ پرمیشور نے کس طرح میری زندگی میں عدبود کام کیا میری ٹیسٹمنٹ ہی اس طرح سے ہے دیسامبر دوہزار بیس میں میری شادی ہوئی اور میں اور میری ہزبن میں اپنی میریڈ لائف میں بہت زیادہ خوش تھے شادی میریڈ میری اس کے بعد فور منت مجھے پیریرز نہیں آئے پریگننسی ٹیسٹ کیا پر وہ نیگٹیو تھا پھر میرے ہزبین مجھے گانکولوجسٹ کے پاس لے کر گئے تو جب انہوں نے انہوں نے میرا الٹرازون کروایا تو الٹرازون میں آیا کہ میرے جو اووریز ہیں دونوں میں اس میں ملٹیپل پانی والی بہت زیادہ پانی والی رسولیاں جس وجہ سے میری دونوں اووریز کا سائز ہے وہ بڑھ چکا ہے تو ڈاکٹر نے بولا کہ یہ ریزن ہے کہ آپ کو پیریرز نہیں آرے اور آپ کو پریگننسی نہیں ہو رہی ہے ڈاکٹر نے مجھے ایڈوائز کیا کہ آپ میڈیسن کھاؤ تو میڈیسن کھانے کے بعد بھی مجھے فرق نہیں پڑ رہا تھا اور وہ میڈیسن مجھے ڈیجسٹی نہیں ہوتی تھی میڈ 2022 میں میں فرس ٹائم پریگننٹ ہوئی اور جب میرا فرس پریگننسی ٹیسٹ میں نے پوزیٹیو دیکھا تو میں بہت زیادہ خوش تھی اور جب میں نے اپنی فیملی میں اپنے ہزبین کو بتایا تو وہ بہت زیادہ خوش تھی جیسے پریگننسی کا ایک مہینہ نکلا تو مجھے بلیڈنگ سٹارٹ ہوگی بلیڈنگ سٹارٹ ہونے کے کارن میرا اسی منتھ مس گیرچ ہو گیا جب میرا فرس مس گیرچ ہوا تو میں بڑا زیادہ ٹوٹ گی میں بہت زیادہ روئی اور جب میرے ہزبین بھی یہ بات سنکے بہت زیادہ پریشان ہوئے کیونکہ ہم دونوں کے بہت سارے ڈریم تھے اپنے بیبی کو لے کر تو ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ سارے ڈریم جیسے ختم ہو گئے جب میرا فرس مس گیرچ ہوا پھر میرے ہزبین مجھے بہت تسلی دیتے تھے فیملی والے مجھے بہت تسلی دیتے تھے پر میں اندر سے بہت پریشان تھی اس چیز کو لے کر جیسے کی مجھے فرس ٹائم پریگننسی ہوئے اور میرا مس گیرچ ہو گیا فرس مس گیرچ کے بعد ون مند بعد ہی میں سیکنڈ بار پریگننٹ تھی اور جب میں جب میں نے گھر پر ٹیسٹ کیا تو پوزیٹیو تھا پر جب میں گائنکالجز کے پاس گئی MBBSMD کے پاس تو وہ انہوں نے مانا ہی نہیں کہ میں پریگننٹ ہوں جب میں انہوں نے سٹیپ بھی دکھائی وہ مانی نہیں رہے تھے وہ بول رہے تھے کہ آپ پریگننٹ نہیں ہوں یہ جو آپ کی جو لاز پریگننسی تھی تو آپ کا بھی ہارمون لیول وہ بھی نیچے جا رہا ہے اس وجہ سے آپ کا پریگننسی تیسٹ پوزیٹیو آ رہا ہے تو ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن دے دی اور مجھے گھر بھیج دی اور ٹین ڈیز بعد انہوں نے مجھے پھر بلایا تو میں ٹین ڈیز کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس کے بعد ڈاکٹر نے بولا کہ ہمیں آپ کے کچھ ٹیسٹ کرنے پڑیں گے کیونکہ اگر آپ کا فرسٹ مسکیرچ ہوا ہے تو می بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو انٹرنلی تو انہوں نے میرے بلڈ ٹیسٹ کیا ہے تو انہوں نے ایک ٹارچ ٹیسٹ ہوتا ہے جو مسکیرچے جن کے زیادہ ہوتے تو ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو جب وہ ٹیسٹ کیا تو وہ 5 اس میں وائرس چیک کرنے ہوتے ہیں تو جب سے جو سب سے سٹرانگ وائرس ہے ہرپیس سپلیکس وائرس وائرس 1 اور 2 وہ میرے دونوں پوزیٹیو تھے تو اس وائرس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بی بی ہوتا ہے وہ پروپر بن نہیں پاتا ہے یا اس کا برین ڈیویلپمنٹ نہیں ہوتی ہے یا اس کی پروپر کیڈنیز نہیں بنتی ہیں پروپر مطلب پروپر گروہ نہیں ہوتی بی بی کا اس کو کوئی انگ پیر بنائی نہیں ہوتا ہے تو جب ڈاکٹر نے وہ ٹیسٹ دیکھا تو ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کو تو اتنی جلدی پریگننسی لینی نہیں چاہیے پہلے تو آپ کا ٹریٹمنٹ چلنا چاہیے تھا پھر آپ کو پریگننسی کنسیب کرنی چاہیے تھے پھر ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن دی اس وائرس کے لیے تو وہ میڈیسن بہت زیادہ سٹرانگ تھی ون تھاؤزن ایم جی کی ٹیبلٹس میں مارننگ کھاتی تھی ایوننگ کھاتی تھی دو دو ٹیبلٹس اور ساتھ ہی مجھے پورے تین مانت انہوں نے انجیکشن پر ڈال دیا کہ آپ کو انجیکشنز لگیں گے اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے کمپلیٹ بیڈریس پر ڈال دیا اور مجھے میڈیسن دے دی میں کانٹینو میڈیسن کھا رہی تھی جب میں سیکنڈ بار پریگننٹ ہوئی تو ڈاکٹر نے مجھے بہت سارے کامپلیکیشنز بتائے اور مجھے اس چیز کے نالیج تھی کہ میری جو پریگننسی ہے وہ ہائی رسک پریگننسی ہے کیونکہ جو میرا وائرس پوزیٹیو تھا اس میں جو بیبی ہے اس کی ڈیتھ جو ہے وہ مطلب اس کی ڈیتھ نیوٹرس میں ہو جاتی ہے وہ بیبی مطلب وہ گروہ نہیں کر پاتا چانسز زیادہ اس میں بیبی مطلب پیٹ پہ مر ہی جاتا ہے اس وائرس کے کارن تو میرے کو اس بات کی نالیج تھی کیونکہ میں سٹاپ نرس تھی تو میرے کو پتا تھا کہ میری جو پریگننسی ہے وہ ہائی رسک ہے ڈاکٹر نے بولا تھا کہ تی تھرڈ منت کے بعد آپ کا سکین ہوگا تو وہ سکین کے بعد ہی ہم بتا پائیں گے کہ یہ جو پریگننسی ہے یہ کانٹینیو ہوگی بھی کی نہیں ہوگی جب ڈاکٹر نے مجھے یہ ساری باتیں بول دی پر میرا بھروسہ وہ پرمیشور پر تھا کیونکہ میں بہت لمبے سمیسے انکو نرولا منسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں اور مجھے میں نے یہاں بہت ساری بڑی بڑی گوائیوں کو دیکھا ہے تو مجھے پتا تھا کہ پرمیشور میری زندگی میں بھی ایک دن بڑی گوائی ضرور کھڑی کریں گے اور پھر اسی دوران میں نے لے ہین کے لیے ریجسٹریشن کریں پھر آج سپتمبر دوہزار بائیس میں میں انکو نرولا منسٹری میں آئی اور پاسٹر سونیا یوسف نرولا جی نے میرے اوپر ہاتھ رکھ کر پراتھنا کی اور جب انہوں نے میرے پر پراتھنا کی تو مجھے اتنا ہلکا محسوس ہوا اور میں بہت زیادہ رونے لگی اور پھر اس کے بعد جب میں واپس گئی تو میرے ٹیسٹ ہونے تھے وہ جو تھری منتھ والے تھے تو جب انہوں نے پہلا ٹیسٹ کیا اور وہ ڈاکٹر نے مجھے 45 منٹ تک وہ پروپر دیکھتے رہے اور انہوں نے اس کے بعد مجھے بتایا کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ نورمل ہے پھر اس کے بعد میرا ایک اور ٹیسٹ ڈاکٹر نے لکھا ہوا تھا ڈبل مارکر ٹیسٹ اس میں بیبی کی نا کنجینٹل اپنورمالٹیز دیکھتے کہ وہ دماغی طور سے تو انہوں نے کوئی پرابلم تو جب میرا وہ ٹیسٹ ہوا تو جب میں دونوں ریپورٹس ڈاکٹر کے پاس لے کر کی ڈاکٹر بھی امیز تھی ڈاکٹر بلکل حیران اور انہوں نے میری ریپورٹس دیکھیں اور میرے کو فردر میڈیسن لکھ دی تو میں نے ڈاکٹر سے دوبارہ پوچھا میں نے کہا مہم بھی آج آپ نے وائرس کی میڈیسن نہیں لکھی کہتی اس کی اب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے خود مجھے ڈاکٹر نے بولا کہ اب اس میڈیسن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے پربو نے مجھے پورے نائن مند تک سنبھال کر رکھا جو میری سسٹھی اووریز میں وہ بھی گائب ہو چکی تھی اور پرمیشور نے مجھے ستائیس فروری دو ہزار تیئیس کو ہیک ہیلتی بی بی گرل کے ساتھ بلیس کیا جس طرح مجھے ڈاکٹر نے بول دیا تھا کہ آپ کی جو پریگننسی ہے وہ ہائی رسک پر ہے پر اس کے باوجود بھی پرمیشور نے کس طرح میری زندگی میں عدبورت کام کیا اور مجھے ایک ہیلتی بی بی گرل کے ساتھ بلیس کیا جو نارمل بچوں سے بھی زیادہ ایکٹیو ہے جو ڈاکٹر بولتے تھے کہ آپ کا بچہ پروپر بنا نہیں ہو سکتا یا اس کا برین ڈویلپ نہیں ہوگا پر جو میری بی 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 ہے وہ بہت زیادہ ہیلتی ہے جس طرح میں نے پرمیشور سے مانگا تھا مجھے پرمیشور نے اسی طرح کا بی بی دیا پرمیشور کے داس بولتے ہیں کہ ہنہ کا پرمیشور آج بھی زندہ ہے سچ میں اس ورڈ نے میری زندگی میں کام کیا اور آپ بھی پرمیشور پر اسی طرح بھروسہ رکھئے جس طرح پرمیشور نے میری زندگی میں کام کیا وہ آپ کے زندگی میں بھی کریں گے اب ہم اپنی بیٹی کے ساتھ بہت خوش ہیں اس بڑی اور عدود گواہی کے لیے میں پربو کا دھنے واد کرتی ہوں پربو کے داس اور داسی کا دھنے واد کرتی ہوں سب کو جمز آئیے آج ہم ان کی گواہی کو سنتے ہیں کہ کس پرکار پرمیشور نے اپنے وچن کے دوارا اس بھائی کو چھو کر چنگا کیا اور انہیں گواہی کے ساتھ کھڑا کیا سب کو جائے مسیقی میرا نام سریو گرگ ہے میرے ساتھ میرے فادر ہے ان کا نام گورالال گرگ ہے اور ہم چنڈی گرگ میں رہتے ہیں آج میں آپ سب کے ساتھ اپنے فادر کے جیون میں جو پرمیشور نے عدبت کام کیا اس کی گواہی دینے جا رہی ہوں جولائی دوہر تیس کی بات ہے میرے فادر اور میرے بھائی کچھ ارجنٹ کام کی وجہ سے امریسر جا رہے تھے اور جیسے ہی یہ امریسر میں پہنچے تو جہاں پر ان کو کام کیلئے جانا تھا وہاں پر گاڑی سے یہ نہیں جا سکتے تھے تو انہوں نے تیہ کیا کہ ہم آٹو سے جائیں گے اور انہوں نے گاڑی ایک سائٹ میں اپنی پاک کر دی اور جیسے ہی انہوں نے آٹو کو لیا تو ایک دم سے وہاں پر موسم خراب ہو گیا اور بہت تیز بارش سٹارٹ ہو گئی جب میرے فادر اور برادر آٹو میں جا رہے تھے تو تیز بارش کے کارن اچانک سے ان کا آٹو کھڑے میں گر گیا تو آٹو پلٹ گیا اور اس کی وجہ سے آٹو پلٹنے کی وجہ سے ان کا لیفٹ لیگ آٹو کے ٹائر میں فس گیا تو اس وقت میرا بھائی بھی ساتھ تھا ان کے بہت بلیڈنگ اسی وقت امیڈیٹ سٹارٹ ہو گئی تھی پھر وہ بھی بہت گھبرہ گیا تھا اور اس نے کچھ لوگوں سے مدد مانگی کافی لوگوں نے مل کر ان کو کھڑے سے باہر نکلنے میں ان کے پاؤں کو نکالنے کی کوشش کی اور ان کی مدد کی اور ان کو کھڑا کیا پر ان کی حالت بہت بری ہو چکی تھی کیونکہ پاؤں سے پورا خون بہ رہا تھا اور میرا بھائی بہت زیادہ گھبرہ گیا تھا تو تورنت ہی جیسے وہاں پہ ان کو کوئی بھی چھوٹا سا بھی ڈاکٹر ملا یہ وہاں پر لے کر گئے تو ڈاکٹر نے ان کو بینڈیج کر دیا تو امریسر سے آتے آتے ان کو رات ہو گئی جب یہ گھر پہ آئے تو ان کی حالت اور بھی جدہ خراب ہو گئی تھی پھر گھر آنے کے بعد جب ان کا پین بھی ویسا تھا اور یہ بہت زیادہ مشکل میں تھے تو بہت زیادہ بلیڈنگ ہوگی تو ہم نے ایک اور چنڈگر کا سب سے بیسٹ ڈاکٹر ہے تو ہم نے ان سے کنسلٹ کیا تو جب انہوں نے ان کے پاؤں کی حالت دیکھی اور observe کیا تو انہوں نے بولا میری انڈرسٹیننگ کی ان کی سرجری ہوگی کیونکہ انہوں نے بولا کہ کوئی تیکھی چیز ہے جو ان کے اندر چلی گئی اور جس نے اندر سے ساری نسوں کو کاٹ دیا ہے تو ان کے سرجری میں ہم ٹائم نہیں دے سکتے ہیں ہمیں immediate decision لینا پڑے گا اور آج ہی ان کی سرجری کرنی پڑے گی تو دیری نہ کرتے ہوئے ہم نے بھی ڈاکٹر کو بولا کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر آپ ان کی سرجری کیجئے تو ڈاکٹر نے بولا کہ سرجری کرنے کے بعد میں ان کو یہیں پر admit کروں گا کم سے کم 10 ڈیس کے لیے ان کو hospital میں ہی رہنا پڑے گا کیسو ڈیٹ کی میں ان کی take care کر سکوں اور کچھ بھی requirement ہو تو ایس سنے جن کو medicine دی جا سکے تو ڈاکٹر نے ان کا operation کیا operation کرنے کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو اس نے ان کو اپنے hospital میں ہی admit کر لیا next day ان کے wound میں جب ڈاکٹر observe کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ریشا ہو گیا ہے تو ڈاکٹر نے بولا کہ یہ تو مجھے immediate ایک minor surgery اور کرنے پڑے گی ان کی کیونکہ ریشا ہو گیا ہے اور اگر ریشا بڑھتا گیا تو ایسے cases میں patient کی پوری leg مطلب پورا وہ حصہ شریر کا وہ انگ کاٹنا پڑ سکتا ہے تو اس نے بولا میں نے ہی چاہتا کہ ان کا کوئی بھی انگ کاٹنا پڑے تو میں ابھی immediate ان کی ایک minor surgery اور کروں گا تو ہم اس کے لیے بھی agree ہو گئے اور ان کی ایک اور immediate minor surgery ہوئی تو ایسے کر کے جب ان کی second minor surgery ہو گئی leg کی تو اس کے بعد بھی لیکن ریشا کم نہیں ہو رہا تھا تو اس کی وجہ سے ڈاکٹر کو سارے جتنے بھی اس نے surgery میں ان کے لگائے تھے سارے open کرنے پڑ گئے اور اس نے وونٹ کو open چھوڑ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے ایک یا دو دن لگے گا لیکن ریشا سارا نکل جائے گا اور ختم ہو جائے گا لیکن جب نہیں اور اس surgery میں اس نے سارا ریشا ان کا باہر نکالا اور اس پرکار سے پھر سے ان کی ڈریسنگ کی لیکن اس نے بولا کہ ابھی بھی میں آپ کو گھر نہیں بھیج سکتا ابھی بھی آپ کو high antibiotic پہ اور رہنا پڑے گا تو ایک ایک دن میں میرے فادر کو وہاں پہ around 40 bottles مطلب وہ IV دیتے تھے کہ so that جو ان کا ریشا ہے وہ جلدی سے سوک جائے اس طرح ڈاکٹر نے ان کو observation میں رکھا ہوا تھا اور لگا تھا ڈاکٹر دس دن تک ان کا ٹریٹمنٹ کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے ہمیں بول دیا کہ آپ ان کو گھر لے کر جا سکتے ہو کیونکہ یہ time taking disease ہے اس میں کافی time لگے گا اور healing اس کی سلو ہوتی ہے گھر پہ آنے کے بعد بھی میرے فادر ٹوٹلی بیٹ پہ تھے اور بیٹ سے اٹھانے کے لیے ویلچئر پہ بٹھانے تک بھی ان کو دو لوگوں کی مدد لگتی تھی اور دو لوگوں کی سہارے سے ویلچئر پر بیٹ کر ہی ٹوائلٹ واشروم کے لیے جاتے تھے اور ان کی حالت میں کوئی improvement نہیں تھی اور ساتھ میں لیک کی چوٹ سے ریشہ بھی نکلتا جا رہا تھا اس میں بھی کوئی improvement نہیں تھی پورا پورا دن یہ سوتے نہیں تھی کہ ایسا کیسے میرے ساتھ ہو گیا کیونکہ pain بھی بہت زیادہ ہوتا تھا اور pain سے اپنے دیماغ پر زیادہ لے لیا تھا کہ مجھے چوٹ لگ گئی اب میں کبھی بیٹ سے کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں اس کی وجہ سے ساری family بھی بہت زیادہ تناب میں تھی میری مدر کو بھی پوری پوری رات ان کے ساتھ جاگنا پڑتا تھا کیونکہ دن بھر سارا پریوار help کرتا تھا رات بھر مدر ساتھ میں ہوتے تھے تو ان کو جاگنا پڑتا تھا جیسے ہی اگر یہ بولتے تھے کہ مجھے washroom use کرنا ہے تو مدر ان کی help کرتے تھے ان کو ویلچیر میں بیٹنے میں تو اس طرح سے پوری family life پوری ڈسٹرب ہو گئی تھی کیونکہ ہم نے ایسا ماحول کبھی دیکھا نہیں تھا access medication ہونے کے کاران کیونکہ جب یہ hospital میں ایڈمیٹ تھے تو ایک دن میں ڈاکٹر ان کو high dose of antibiotics اور 40-40 IV bottles چڑھاتے تھے تو اس کی وجہ سے ان کا digestive system پورا ڈسٹرب ہو کرتا تھا یہ بولتے تھے کہ اگر میں کھاؤں گا تو اُلٹی آ جائے گی اور سچ مچ ایسا ہی ہوتا تھا اگر ہم ان کو موسمی کا juice بھی دے دیتے تھے تو وہ پینے کے بعد بھی ان کو اُلٹی آ جاتی تھے جب میرے father totally bed پر تھے اور ہر اپنے کام کے لیے پوری family پر dependent تھے toilet washroom بھی family کے سہارے جاتے تھے اس تھیتی میں بھی ہمارا پورا وشواش پربو ایشو مسیح پر تھا کیونکہ ہم starting سے انکو نرولا منسٹریز کے ساتھ جڑے ہیں اور ہمارا پورا وشواشتہ کہ ہمارا پرمیشل چیویت ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا وچن نہیں ڈل سکتا جیسے پربو ایشو مسیح کے وچن میں لکھا ہے کہ دھرمی پر وپتی آتی تو ہے پر ٹہرتی نہیں ہے تو جب میرے فادر بیمار تھے میرا پورا کانسنٹریٹ اس وچن پر ہی تھا میں یہ وچن ڈیلی بولتی تھی اور میں اپنے فادر کو بھی ان سے بھی انگی کار کرواتی تھی 7 سپٹمبر 2023 کو جب ڈیلیورنس ویک فرسٹ تھا تو اس دن ہم چرچ میں آئے لیکن چرچ میں آنے سے پہلے بھی ہمیں کافی مشکلوں کو سامنا کرنا پڑا میرے برادر نے کافی مشکل سے ویلچیر کے سہارے میرے فادر کو کار میں بٹھایا اور یہاں پر آکر وولنٹیرز نے ہماری مدد کی اور ویلچیر کے سہارے ان کو امرجنسی سیکشن میں بٹھایا جب میرے فادر اور میں امرجنسی سیکشن میں بیٹھے تھے تو ماس پریئر چل رہی تھی جب پرمیشور کے داس نے سپیشل ہیلنگ کے لیے پریئر کی اور انہوں نے بولا کہ جو چل نہیں سکتے وہ چلو جو کام آپ نہیں کر سکتے وہ کرو میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو چھٹکانا پاتے ہو آج دلیبرنس ویکس کے پہلے ہفتے میں آؤ نکل آؤ نکل آؤ نکل آؤ یہ شمسی کے نام میں ویلچیر سے اٹھ جاؤ شکنجوں سے اٹھ جاؤ بیلتے لگیاں اتار دو کالر لگیاں اتار دو تو میں نے بھی اپنے فادر کے لیے اور میرے فادر نے بھی انہوں نے خود کے لیے پرمیشور کے داس کے ان ورڈس کو ریسیو کیا امرجنسی سیکشن میں جو وولنٹیرز تھے انہوں نے میرے فادر کی لیک کی اوپر انہائنٹنگ آئل بھی لگایا اور انہوں نے پرمیشور کے داس کے دوارہ بولے ہوئے ورڈس کو بھی گرہن کیا اس کے بعد انہوں نے ان کو چلا کر دیکھا اور میرے فادر بینا ویلچیر کے سہارے چل پا رہے تھے تو اسی وقت انسٹنٹ ہیلنگ ان کی ہوئی اور میرے فادر ویڈاوٹ ویلچیر چلنے لگ گئے تھے اسی وقت میرے فادر اگواہی دینے کے لیے آگے گئے یہ بھائی کی امیزنگ ٹیسٹمنی ایکسٹنٹ ہوا تھا کہتے ہیں اوٹو پلٹا اور لیفٹ پیر کی نسے کہتے ہیں کٹ گئی تھی پوری نسے کٹ چکی تھی اور چل نہیں سکتے تھے ویلچیر کے اوپر تھے اور آج خدا کی آتما نے چھوہ اور فیلچیر کو چھوڑ کے یہ بھائی اپنے آپ چلنے لگا ہے امیزنگ ٹیسٹمنی اگر میرے راہوں کا اس دن کے بعد میرے فادر بلکل ہیلڈ ہے اور کوئی ویلچیر کا سہارا نہیں لیتے کوئی فیملی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی پہلے ان کو ضرورت پڑتی تھی اب وہ خود سے انڈیپینڈنٹ اپنے سہارے اٹھ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ سے سارے اور میں کھاتا بیتا ہوں چلتا بیتا ہوں میں نے کسی بیلچیر دی جیرورت نہیں میں اپنے ہاں چلتا ہوں میں اپنے ہاں چلتا ہوں چاہ سکتا ہوں اب میں بہت خوش ہوں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پروار کے ساتھ میں سب سے یہی کہنا چاہوں گے کہ کوئی کتنا بھی بیمار ہے یا بیٹ پر ہے یا کسی کی جیون میں کوئی بھی سمسے ہے اگر وہ جیویت پرمیشور کو جانتا ہے تو وہ سمسے کچھ ہی پل بھر کی ہے وہ سمسے اس کے جیون میں نہیں رہے گی جو سب سے زیادہ مائنے کرتا ہے وہ یہ مائنے کرتا ہے کہ ہم کس کی سنتان ہیں ہم یشو ناصر کی سنتان ہیں سچمچ اس نے ہمیں اس لیے نہیں چنا کی ہم بیمار رہے ہیں اس نے ہمیں اس لیے چنا کی اگر کوئی بیماری آئی بھی ہے تو وہ اس کے نام کو مہیمہ دینے کے لیے آئی ہے جیسے یشو مسیح نے میرے فادر کی زندگی میں بہت عدبت کام کیا اور ان کی لائف سے شرمندگی کو ختم کیا صدا کے لیے ویسے ہی میرا سامرثی پر میشور آپ سب کی زندگی میں بہت بڑے بڑے کام کرنے کی سامرث رکھتا ہے اور وہ کرے گا بھی میں اپنے فادر کی اس عدبت چنگائی کے لیے پر میشور کا دھنیا واد کرتی ہوں پر میشور کے سچے داست اپوسٹل انکور یوسف نرولا جی کا دھنیا واد کرتی ہوں سب بھائی بہنوں کو جائے مسیح کی تاریف کرے سور سے سبتا بھی سور سے خمشنے لکھا بھائی موسیقی کیا کیا ہے کتنا مہا کیسے کروں میں بیان کیا پیان موسیقی کیسے کروں میں موسیقی 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 چان تو اٹھا گئے سو ہم مردوں پیدایے جان ہمارا پیان کتنا ایسے کدوں میں اٹھا سب کے گناہوں ماف کرے جو دھو کر لہوں سے ساور کرے جو دے کر بسا روح پاک کا ہم کو دیتا ہے اپنی پہچا ہمارا پیان کتنا کتنا کیسے کروں میں اٹھا کیسے کروں میں اٹھا تُو نے اپنی جان روٹا کر یسو تُو نے اپنی جان روٹا کر یسو ہاں تُو نے اپنی جان روٹا کر یسو ہم مردوں پیدایے جان تیرا پیان کتنا کیسے کروں میں اٹھا کیسے کروں میں اٹھا تیرا پیار ہے کتنا 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 تیرا پیار ہے کتنا تُو نے اپنی جان روٹا کر یسو 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 تیرا پیار ہے دنیا پہاں کیسے کروں میں بہاں تیرا پیار ہے کس لب مہاں کیسے کروں میں بہاں ہاں تو بہلائی کنیسیا اس کے سیم کی تاریف کا چروئے اس نے ہم سے اتنا پیار گیا کہ اب نے آپ کو ہمارے لئے قربان کر دیا ہاں بابیوں کا بوجھ اٹھایا بھٹکے ہوں کو رب سے ملایا ہم پاپیوں کا بوجھ اٹھایا بھٹکے ہوں کو رب سے ملایا ہم پاپیوں کا بوجھ اٹھایا ہاں بھٹکے ہوں کو رب سے ملایا ہم پاپیوں کا بوجھ اٹھایا بھٹکے ہوں کو رب سے ملایا ہاں گھر کی پویتر اپنے لگوں سے بھٹکے ہوں کو رب سے ملایا ہاں گھر کی پویتر اپنے لگوں سے ملایا ہاں گھر کی پویتر اپنے لگوں سے ملایا تو نے اپنی جان لگا کر یہ سو تو نے اپنی جان لگا کر یہ سو تو نے اپنی جان لگا کر یہ سو بھٹکے ہوں کو رب سے ملایا ملایا تیرا پیار ہے کتیرا اوپنا کیسے کروں میں میرا تیرا پیار ہے کتیرا اوپنا کیسے کروں میں میرا لنگڑے چلائے مردے چلائے روگوں سے سب کو نزاد دلائے لنگڑے چلائے مردے چلائے روگوں سے سب کو ساتھ دلائے لنگڑے چلائے مردے چلائے روگوں سے سب کو نزاد دلائے لنگڑے چلائے مردے دلائے روگوں سے سب کو نزاد دلائے اٹھتے توفانوں کو بل میں بھمائے اُٹھتے تو فانوں کو پل میں ثمائے تیرا پیشت کرتا ہے تیرا پیان ہے کتنا کیسے کروں گا تیرا پیان ہے کتنا کیسے کروں میں بیان تیرا پیان ہے کتنا کیسے کروں میں بیان تُنہیں اپنی جان لتا کر یسو ہم مردوں کے ڈالی ہے جانی تیرا کیا ہے کتنا تیرا پیان ہے کتنا کیسے کروں میں بیان تیرا پیان ہے کتنا کیسے کروں میں بیان سب کے گناہوں کو معاف کرے جب دھوکر لہوں سے ساف کرے جب سب کے گناہوں کو معاف کرے جب دھوکر لہوں سے ساف کرے جب سب کے گناہوں کو معاف کرے جب دھوکر لہوں سے ساف کرے جب دھوکر لہوں سے ساف کرے جب دھوکر لہوں کو دیتا ہے اپنی پہچا تیرا پیار ہے کتنا کیسے کروں میں بیان تیرا پیار ہے کتنا کیسے کروں میں بیان تیرا پیار ہے کتنا کیسے کروں میں بیان تُو نے اپنی اجاز لٹا کر یسو تُو نے اپنی جان لٹا کر یہ سو ہم مردوں کی ڈالی ہے جان تیرا پیار ہے کتنا سبا کیسے کروں میں بیان تیرا پیار ہے کتنا سبا کیسے کروں میں بیان تیرا پیار ہے کتنا سبا کیسے کروں میں بیان تیرا پیار ہے کتنا سبا کیسے کروں میں بیان تیرا پیار ہے کتنا سبا کیسے کروں میں بیان موسیقی 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 جدہ کرنا ہے جدہ میں کام سٹارٹ کیتا کام سٹارٹ کرنا گیا تے اپنی جوب سے گئی اوٹے میرے منڈے نال گلت سنگتیاں سے گیا تے اوہ میری چھوپتے ہوں لگے جدہ جدہ وہ میری چھوپتے ہوں لگے تھا اسی نشہ کرنا گے کون کون سا نشہ آپ کرنا میں پہلو سٹارٹ ڈوٹیاں تو شروع کیتا سی گئی ڈوٹیاں تو بعد پہ سیکٹاں دیا گیا جی سیکٹاں تو بعد پہ جردہ بھی لائے جی ٹوٹل سارے جردے لائے پاں گلیاں سیکٹاں بھی پیتے ہیں جی فیم بھی کھا دی پھر ہیروین دا نشہ بھی کیتا جی کتنا 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 نشہ آپ کرتے تھے ایک دن میں میری دن دو شروع بار نشہ تو ہوندی سکی چاہ پانی پی کے باس شروع بار نشہ تو ہی سکی چار پانچ کارٹ سویرے لائی لیندے سکی سووٹ کے ہاں جی پھر جدہوں کاردیاں صرف ڈوٹیاں بھی بتا سی جڑا کامتے جاردہ سکٹاں ایمیں کامتے ہی جا کے کاردہ ہوندہ سکی ہاں جی سو سو گھلیاں نشہ دیاں کھایاں دا سکی داس گرام میں ہیروین دا نشہ کار جاندہ سکی دو ہیار سوڑاں دے بیچ کرنا سٹارٹ کیتا ہی ہیروین دا نشہ جدو کوئی بھی میں نشہ دی کام نہیں کیتا تا بھر میں ہیروین دی دو شروع کیتی داس گرام میں ڈیلی ساتھ چھ ساتھ یار دا نشہ کار جاندہ سکی میرا کھوڈا اپنا بیجنس سکی جدو میں نشہ پہ چایا میرا سارا بیجنس پلان ہو گیا ختم ہو گیا سکی پانچ کاریگار میرنا کام کر دے سکی اس دو بعد کوئی بھی میرنا کاریگار نہیں ریا سارا میرا ڈسکرانڈا ہو گیا تو بھائی یہ اتنا سارا نشہ جو آپ صبح شام ہر سمی نشہ میں رہتے تھے یہ کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آتے تھے جب نہیں ہوتے تو پھر کہاں سے میرا کھوڈا بیجنس سکی بردر جی میرا بٹیگ دا کام سکی جدہ سکر دے رہے سارا میرا پیسہ جانی نشہ پہ چی چلے گئی اور دوسروں سے کئی بار ادھار بھی مانگتے تھے کامی میرے سر کرجہ ہو گیا سکی ہون پربودی دیانا سارا فری ہویا اور جب آئیے نشہ بڑھ رہے تھے گھر کے حالات آپ کی لائف بلکل خراب ہو چکی تھی آپ ان نشہ سے نکلنا چاہتے تھے کبھی کوشش کی بہت کوشش کی جتے جتے آن جگاماتے بھی منو دسے آگیا کی اتھے جاگے رام آجوگا پر بلکل منو فرق نہیں پیا میں ڈلٹران کوڑے بھی دوائی لائی پر منو رام نہیں آیا پھر اڈنیک گوڑی ہوندی سکی جیبتے رکھن بڑی تے میں او بھی کٹوکٹ چار پانچ کھا جاندہ سکی پر بلکل منو کوئی بھی اوہ دا اثر نہیں ہندہ سکی گئی بلکل اثر نہیں سکی ہندہ ہنجی اور آپ کی فیملی آپ کے رشتہ دار وہ سب بھی آپ کے نشے سے پریشان تھے وہ روکتے تھے میرے ممی پاپا بھی بہت پریشان سکی گئے وہ منو کہندے سو اجادو پتر ہاں تے بٹ وہ آج جو دنیا تو چلے گیا اہی اجادو پتر آج جو بدل گیا آیا پر بٹ وہ اس تر تیتے نہیں ہے گئی اور وہ سب بھی منع کرتے تھے دوست رشتہ دار بھی سب کیونکہ آپ صبح شام ہر سمیں نشے میں ہی رہتے تھے سب پریشان تھے پریوار میں بھی وائف بھی ہر ایک جنہ آپ سے پریشان تھا ہاں جی ہاں جی میری وائف بھی پریشان سکی گئی کتے ہو کام منسی کرنے جو تو میں نشے پہ گیا انہوں بھی کامتے جنہ پہ گیا کر جائنا ساڑے سیر ہو گیا سکی گا تے کر جائے دوارہ سی بہت جیدہ پریشان سی میرے نشے ہیں تو میرے بچے بھی میرے فیملی بھی میرے ریستے دار بھی بہت جیدہ پریشان سی گئی پھر بھائی آپ نے چرچ کے بارے میں کیسے جانا کیسے خدا نے آپ کی لائف میں کام کیا بردر دو ہی اٹھارہ دے بچے چار تریگنوں انہ اور چار دا کرو سی گا فلاہر جلے دے بچے تے میرے بردر نے منو دسے ابھی کرو سیڈ ہون جا رہا فلاہر دے بچے تا توں آن پر میں بان کرسچن سی گا چورو تو تے پر میں جانا نہیں سی چوندہ میں گا پاسٹر جی ماتا مریان بارے سونے آن سی گا بہت بول دے سی گا تہم تے میں آس کر کے کرو سیڈ دے گیا جدہ ہی فادر صاحب نے گوش نامہ کیتے ہیں نشے دیا آتما جان تا میں وہ شبدہ نو اپنے زندگی دے بچ رسیب کیتا تے پھر میں اس تو بات پھری گیا بلگو سبزور سے تالیوں کے ساتھ پرمیشو کا تھینکس کریں کیونکہ ہم جانتے ہیں جب آپ جیوت حضوری میں آتے ہیں تک خدا آپ کو چھوٹا ہے آپ کی زندگی میں بڑے کام کرتے ہیں اس کروسڑ میں یہ بھائی گئے اور وہاں پر جب پرمیشو کے داس نے نشہ چھوڑنے کے لیے پراتنا کی کہ ہر نشے کی دوست آتما آپ کی لائف کو چھوڑے جائے اس بھائی نے اس ورڈ کو اس پراتنا کو اپنے لئے رسیب کیا پرمیشو کی سامرث نے اسے ڈچ کیا اور اس دن سے لے کے آج تک یہ بھائی اس نشے سے ٹوٹلی آزاد ہیں فری ہیں سب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے اس گواہی کے لیے دھنے والے دیکھنے اور بھائی آپ بتائیں کتنے سمیے سے بلکل آزاد ہیں اور ایک دم سے لائف کلین ہو چکی ہیں کیا کہنا چاہیں گے دوسروں کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں جیسے میں بدلیاں پربو دی دیا نالا تسی بھی سارے بدلو جیتاں پرمیشو نے ازرالیاں دلیے موسا پہ جیا پرمیشو نے میرے آتمی کی پیتا پوشن آنکورو لاجوسف پیچے اور پربو نے منو آزاد کیتا جیتاں بے بہت میں چلکیا میں اپنا بچن پیج کے تا نوزاد کریں گا سچ مچ پرمیشو نے اپنا بچن پیج کے اور منو آزاد کیتا جیتاں پرمیشو نے بچن پیج لگیا جیتے کہ دے پرمیشو دا آتما ہے وہ تھے آزاد دیا سچ مچ پرمیشو نے منو آزاد کیتایا میں پہنڈ پرامنو اے ہی کہنا چاہنا ہے کہ سارے پہنڈ پرامنو آزاد ہوو اور جیوے دا چرچنا جڑو اور پرمیشو دے بچن پر وشواش کرو اور تا نوز چڑھوان دی طاقت رکھ دایا سب زور سے دالیوں کے ساتھ چرچ برانچیز جہاں جہاں بھی ہیں خداوند کے نام کو محمد دیں اس بڑی گواہی کے لیے اس تیسمنی کے لیے اس بڑی چھنگیائی کے لیے لائف چینزنگ گواہی کے لیے تھنے وادیں تھنکس کرتے ہوئے تاریخ کرتے ہوئے سسر کیا نام ہے آپ کا رادہ رانی کہاں سے ہیں آپ اترہ کھنڈ سے بہن 16 فروری 2023 کو آپ کا ایک ایک سیڈنٹ ہوا تھا کیا ہوا تھا ایک سیڈنٹ میں کہاں چوٹ لگی اور کیا کیا پریشانیاں کا سامنا کرنا بڑا آپ کو برادر میں سکوٹی چلا رہی تھی سکوٹی سے میں گھر آ رہی تھی کہیں گئی تھی میں کام سے تو راستے میں بریکر بہت بڑا آ گیا تھا تو میں نے جیسے سکوٹی سلو کی اور وہ سکوٹی وہاں پر فیسل گئی جیسے فیسلی ویسے ہی میرے میں گر گئی لیفٹ سائیڈ کو اور جو سکوٹی کا بیک سائیڈ تھا وہ میرے اس سائیڈ سے ایسے گر آ اور میرے اوپر گر گئی سکوٹی اور پورا وجن سکوٹ کے میرے اوپر پڑ گیا پورا یہ میرے سارا یہاں پر چوڑ لگ گئی اس سمیں کچھ لوگ راستے سے جا رہے تھے ان لوگوں نے مجھے اٹھایا اور کھڑا کیا اس سمیں تو مجھے کچھ نہیں پتا چللا تھا کیونکہ میری ساری بوڈی پین کر رہی تھی ساری کی ساری بوڈی مجھے یہ نہیں پتا چللا تھا کہ مجھے کہاں پر چوڑ لگی ہے تو اس کے بعد جب میں گھر پہنچی تو گھر جانے کی بعد جیسے میں بیٹ پہ لیٹی اس کے بعد میں نے سوچا کہ کام کروں تھوڑا گھر میں میرے کوئی نہیں تھا میرے ہزبنٹ جو ہیں وہ باہر کام کرتے ہیں ڈیوٹی کرتے ہیں اور میری مدر ان لو جو ابھی پہلے سے ہی بیٹ پہ تو کوئی کام کرنے والا نہیں تھا گھر پہ تو میں نے سوچا اٹھ کے کام کروں تو بیٹ سے مجھ سے اٹھا ہی نہیں گیا اور اٹھنے کی کوشش کی تو بلکل بھی نہیں اٹھ پا رہی تھی میں بہت زیادہ پین ہو رہا تھا بہت زیادہ اور سسر اس سمیں آپ ہی اکیلے گھر میں کام کرنے والے تھے کوئی اور نہیں تھا کام کرنے والے اور آپ کو خود کو سارا گھر کا کام کرنا تکلیف بڑھ چکی تھی ڈاکٹر کے پاس جب گئے تو ڈاکٹر نے کیا کہا تھا کیا پریشانی ہے مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی کوئی نہیں لے کے گیا تھا میرے ہزبنڈ کو میں نے بتایا اور میرے ہزبنڈ نے پھر ڈاکٹر کو فون کیا تو ڈاکٹر میرے گھر پہ آئے تو انہوں نے مجھے پین کیلر دیئے اور انجیکشن لگائے اس کے بعد میں تھوڑا سا اپنے آپ کو فیل کیا کہ ہاں درد دھوڑا کم ہے تو پھر میں اٹھ کے کام کرنے لگی تو ایسے ہی پین کیلر کھاتی تھی اور میں انجیکشن لگواتی تھی اور پھر میں اپنے گھر کا کام کرتی تھی اور جیسے بیٹھ کے کام کرتی تھی تو اٹھا نہیں جاتا تھا مجھ سے اور کھڑے رہتی تھی تو پیروں میں اور پوری باڈی اور رڈ کی ہڈی میں بہت زیادہ درد ہوتا بہت زیادہ درد میں رونے لگتی تھی کام کرتے کرتے لیکن میں کسی سے کچھ نہیں کہا پاتی کیونکہ میرے حلب کرنے والا کوئی نہیں تھا اور آپ دوہزار اٹھارہ سے پہلے سے ہی انکل لولا منیسری کے ساتھ جڑے ہوئے تھے آپ کا وشواز تھا کہ پرمیشور آپ ہی مجھے اب چنگا کریں گے اس بیماری سے اس روگ سے تو کیسے خدا نے آپ کی لائف میں کام کیا جب یہاں پہ مجھے پتا تھا کہ کانسلنگ ہوتی ہے پاپا جی نے یہ کانسلنگ ٹیم بیٹھا رکھی تھی تو مجھے پتا تھا تو میں نے یہاں پہ آ کے اپنی کانسلنگ کروائی پھر میں نے لے ہینڈ گا فارم برا تو انیس مارچ کو جب میں یہاں پہ آئی اور ماما جی نے میری لے ہینڈ کی اس لے ہینڈ کے بعد پھر میں بلکل ٹھیک ہو گئی اسی زمیں مجھے پتا چل گیا تھا لیکن پھر بھی میں چیک کرنے کے لیے گھر چلی گئی میں نے کہا کہ میں پورا اپنے آپ کو باڈی کو چیک کر کے پھر آؤں گی اور گواہی دوں گی تو آپ میں بلکل ٹھیک ہو نائت من سے سب زور سے تالیوں کے ساتھ پرمیشور کا تھانکس کریں لے ہینڈ ہوا جیسے ہی پرمیشور کی داسی نے اس بہن کے اوپر ہاتھ رکھا وہ سامرتی ہاتھ آیا اس بیماری سے اس روک سے بلکل آزاد ہیں پہلے بہن آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں دکھ کر تھی پریشانی تھی اب بلکل ٹھیک ہے آپ اٹھ بیٹھ کر دیکھیں سب سب تھانکس کریں تعریف کریں اس گواہی کے لیے تھنے والے دلتے ہوئے خداوند کے بڑے اطمت کاموں کے لیے آج بھی آپ لوگ اگر ایسی بیماریوں میں ہیں کچھ بھی کیوں نہیں ہے آپ اگر اس حضوری کے ساتھ جوڑے ہیں تب پرمیشو آپ کو چھوئے گا آپ ازاد ہوں گے خداوند کا ہاتھ آپ کے اوپر آئے گا وہ چھٹکارہ دے گا آپ کو جنگہ کرے گا آپ کو ہیل کرے گا اون آنند کے ساتھ تھنکس کرتے ہوئے مشوہات کے ساتھ آپ نے سب سب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو دھنے والے سب جد آئیے ہم نیکس کے بھائی مکسر چرچو بران سے سنتے ہیں اس پردر کا نام کشن لال ہے اس بھائی کی بھائی ہے کہ آٹ سال پہلے انہیں گھٹنوں کا روغ ہو گیا تھا ان کے گھٹنوں میں فلیوڈ پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا جس کے کارن گھٹنوں کی ہڈیاں گسنے لگی اور ان کے دونوں ٹانگیں جو دونوں ٹانگیں تھی وہ ٹیڑی ہو گئی تھی اس بھائی کے گھٹنوں میں اسینیہ درد رہتا تھا یہ بھائی چھڑی کے سہارے پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے جس کے کارن ہڈیاں گسنے لگی ہیں ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ آپ کے گھٹنے پوری طرح سے چینج کرنے پڑیں گے گھٹنے نئے ڈالنے پڑیں گے انہوں نے لگاتار آٹھ سال لگاتار آٹھ سال دوائیاں کھئی یہ بھائی شڑی کے بینا ایک قدم تک نہیں چل پاتے تھے لگاتار انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جانا شروع کیا میڈیسن کھائی لیکن کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا پھر بہت جیدہ پریشان ہو چکے تھے اور پھر ان کو کسی نے انکر نولامنسٹی کے بارے میں بتایا اور بردر 25 دسمبر 2023 کو پرمیشہ کے بھون میں آئے اور آئیے ہم اس پراتنا کو دیکھتے جب پرمیشہ کے داس نے پراتنا کو کیا میں کمانڈ کرتا ہوں سب طرح کے روگ ہٹیوں سے ایکسیڈنٹل روگی سب طرح کے دربلتا کی آتما سب طرح کی ادھرنگ کی سفیریٹ تمہاری بڈی کو چھوڑ کے چلی جائے right now in the name of Jesus Christ آمین اونچ آئیے آشش تمہاری ہے چرچ انہوں نے اس سامرتی پراتنا کو مکسر چرچ برانچ میں رسیو کیا اور جیسے ہی انہوں نے اس سامرتی پراتنا کو رسیو کیا انہوں نے اپنے آپ کو چیک کیا یہ بھائی شڑی کے بغیر چل پا رہے تھے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پرمیشن لوگوں کو ہیل کر رہے ہیں دور بیٹھے ایک مکسر برانچ میں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لگاتار برانچیس اوپن ہو رہی ہیں اور پرمیشن ادبود کام لوگوں کی زندگیوں میں کر رہے ہیں سب دن اس بڑی گواہی کے لیے تاریخ کریں پرمیشن کے لیے مہمہ دے پرمیشن کے نام کو کیا ڈاکٹر نے بولا تھا کہ آپ کے گھٹنے ہی چینج کرنے پڑے گے نئے گھٹنے ڈالنے پڑے گے لیکن پرمیشن نے اس وپریشن کو کیا اور پرمیشن نے اس بھائی کو چکا کیا سب دن اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اس بڑی گواہی کے لیے تھینکس کریں سب دن اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دنیا بات کریں پرمیشن بہنہ آپ پتائیں کیا نام ہے آپ کا جی جا مسیدی برادر جی میرا نام جندر کھو رہا میں گرداس پر برانس تو آئیں گیا نو سال پہلے آپ کہیں جا رہے تھے تو آپ کا ایکسینٹ ہوا تھا آپ خود بتائیں کیسے ایکسینٹ ہوا تھا اور کیا ہوا تھا اس کے کارنے آپ کو میں گرداس پر جان رہی میں اپنے مائک تو میرے ایکسینٹ ہو گیا میرے پوہا جدہ بیٹا موٹسا کل چلا ہونڈیا ہی انہا دی باہن نہیں ٹھیک تے میننو نہیں پتا انہا کو سمبلی نہیں گئی باہیک تے سلیپ ہو گی میری باہن میں آتا ہے نالی کس ری گئی میری دو تانت باہن ٹھٹ گی ہاں جی تے میرے نو سال پہلے اس طرح ہی رہی کہ اپریشن ہی دسی آئی دکٹر نے تے کہیں دے کہ اپریشن ہونا آپ نے کتنے ڈاکٹر چینز کر کے دیکھے اس سو میں چار پانچ دکٹر اور نو سال علاج کروایا آپ کو گھر میں کام کرنے میں کیا دککت رہتی بہت زیادی دککت رہتی میری کام کر کوئی نہیں ہندہ میری پینی بیٹی میری کام کر دی سی اور جب آپ کو چرچ کے بارے میں پتہ لگا سانکرولا مریشتی کے بارے میں تو آپ نے لگا تر چرچ میں آنا شروع کیا اور جب انہوں نے 16 جولائی 23 کو سنڈے میٹنگ میں جب گرداسپور برانچ میں بیٹھے انہوں نے پراتنا کو رسیب کیا پر میشو کے داس نے healing کے لیے چھنگیا کے لیے پراتنا کری تو بائے فید اس پراتنا کو رسیب کیا اور اسی ٹائم خدا کے آتما نے ان کو چھوا اس پریر کو بھی ہم دیکھتے ہیں ہڈیا کے روگی ایکسیڈنڈل روگی بی ہیلڈ بی ہیلڈ بیٹھے انہوں نے بیٹھے انہوں نے بیٹھے انہوں نے جیسوس کرائیسٹ آپ بتائیں کہ جب آپ نے پر میشو کے داس کو درہ ہوئی اس سامر تھی پراتنا کو رسیب کر رہا تو اس کے بعد کیا ہوا آپ کے جیون میں پر میشو دے آتما نے شویا میری باند اس طرح ہی رہن دی میں پاپا جی نے کیا کہ چیک کرو اپنے آپ کو تو میں چیک کر لگی میرے درد نکلی میں کوٹ کی بھائے پھر میں پھڑ لی پھر میں بولیا کہ میں پر میشو تیرے ورچن چلکیا کہ بولنے والا کوئی انسان نہیں تیرے پویتر آتما بول دا تیرے آتما بول دا میں کہا پر میشو پاپا جی دے دوارہ توڑا پویتر آتما بولیا وہ میں چیک کریں گے جیرور ہے میں اس طرح کر کے باہن ہڑی ہڑی کھولی تے تین ماری میری باند پٹاکے پہتے ایک دو مہیل ہو چکی ہمیں کتنے مہینے ہو چکے ٹھیک ہے ہم بلکل ٹھیک ہے جولائی مینے دی میں اس تو ٹھیک ہے بس ملووی چار پانچھے مینے کے گریب ہو چکا ہے بلکل ٹھیک ہے کوئی میڈیسین کوئی ڈاکٹر کے باز جانا کی سوڑنے پڑی کوچھ بھی جو نہیں کر پاتے دے آپ کر کے دکھائیں آپ نے باجو کو ہی آئیں گھومائیں جو نہیں کر پاتے دے سب مرمیشہ کے تاریف کرنے کھنے کے لیے اس گواہی کے لیے اس جیویت خدا کے نام کو مہیمہ دے اس سے گیائی کے لیے مرمیشہ کا تھنکس کریں جوڑ سے جوڑ سے دالیوں کے ساتھ سب اس جیویت خدا کے ازام کو مہیمہ دے اس گواہی کے لیے سسر کیا نام ہے آپ کا میرا نام کرن ہے ممی کا نام سکونتلا ہے یہ گواہی آپ کی مممہ کی ہے یہ گواہی میری مممی کی ہے کہاں سے ہے آپ یہ اپی سے چالیس سال سے آپ کی مممہ کے اوپر کسی نے جادو ڈونر کر دیا تھا جی کیا ہوتا تھا کیسی کنڈیشن تھی آپ کھل کے بتائیں مممہ کو چالیس سال سے دشتہ اتما کے اٹیک ہوتے تھے پوری فیملی بہت زیادہ پریسان تھی یعنی کہ گھر میں بہت لڑائی جھگڑے سمیں من مٹا ہونا بہت زیادہ ہم ٹینس ان ڈپریسن میں چلے گئے تھے جس کے کاران ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا تھا جیسے کی بہت زیادہ لڑائی ہوتے اس سے زیادہ گھر میں کچھ ہوتا اس سے بہتر ہم نے گھر چھوڑ دیا تھا ہم کہیں اور دوسری جگہ رہنے لگے تھے اور دوسری آتما کے کاران گھر میں بلڑ کے بھیگے ہوئے کپڑے ملتے تھے جگھر سے کپڑے چوری ہو جاتے تھے گائب ہو جاتے تھے جی بی روڈر کپڑے ایٹومیٹک اپنا پی گائب ہو جاتے تھے جیسے چھت سے کپڑے اتار کے لائے تو ان میں بہت زیادہ بلڑ رہتا تھا اور آپ کی مممہ کو کھولی آنکھوں سے دوسری آتما یہ نظر بھی آتی تھی جی بی روڈر کھولی آتما سے دوسری آتما دیکھتی تھی ممی بیمار بھی رہتی تھی جیسے رات کو سوتے تھے تو دوسری آتما ممی کو دوا لے لیتی اور عجیب عجیب سی ممی کی آوازیں نکلتی تھی جب میری آنکھ کھلتی تھی تو ممی کی آواز بہت بھائیانک لگتی تھی جس سے کہ میں بائیویل لے کے بھاگتی ممی کے پاس میں اور ممی کو میں جگاتی تھی کہ ممی کیا ہو گیا بڑ رہے تھے یہ جی برودر یہ اپنے دھیان سے ان کی گواہی کو سونے تو یہ بہن اتنے زیادہ ڈر جاتے تھے واشروم تک نہیں جا پاتے تھے دوسری آتما کے اٹیک اتنے زیادہ ہونے لگ گیا کہ اپنے بیڈ پر ہی واشروم کر دیتے تھے ایک قدم سے ان کی لائف ان کی کنڈیشن بلکل جدہ خراب ہو چکی تھی اور یہ اپنا گھر چھوڑ چکے تھے اور بہن پھر آپ نے اور آپ میں مطلب چرچ کے بارے میں کیسے جانا انکر نولا مریسی کے بارے میں مجھے آن لائن یوٹیوب سے پتا چلا تھا انکر نولا مریسی کے بارے میں جانا اور آپ نے پھر لائیب میٹنگوں اٹینڈ کرنا شروع کیا جی برودر کیسے کام کیا پرمیشن نے آپ کی مدر کی لائف میں بہت زیادہ جب ہی ہم پھرس ٹائم آئے تھے تو ممی کو بہت کھیل آئی تھی بہت زیادہ ہم بلکل بھی ہوس میں نہیں تھے پھر ممی کو اتنی زیادہ کھیل آئی اس کے بعد ممی کو تھوڑا فیل اچھا ہوا سری بھی فیل ہو گیا تھا پھر ہم پھر ہم فروری میں یہاں آئے تو ممی کو بہت زیادہ جیسے کھیل آئی اور پیٹ سے جیسے کی بہت زیادہ بومینٹی آئی تھی جیسے الٹی آئی تو ممی کو ایسا لگا جیسے دوشٹ آتما میرا پیٹ سے نکلی اور ممی بلکل فیری ہو گئی تھی سبزور سے تالیوں کے ساتھ پرمیشور کا تھانکس کریں نو فروری دوہزار تیس کو جب جیسے چھرچ میں آئے میٹنگ کو اٹینڈ کر رہے تھے تو اس دن پرمیشور کے تاس نے براسنا کی اس ماس پیر کے دران اپنی باڈی کو اپنی سپیرٹ کو اوپن کر دو کیونکہ میں آپ کو ڈلیور ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں یہ دوشت آتما والے خاص کر دوشت آتما کے روگی میں دیکھ رہا ہوں وومنٹنگ کے ساتھ کھیل کے ساتھ آپ کیوں آزاد ہوتے ہوئے رائٹ ناؤ انجلز آپ کو ٹچ کریں آپ جہاں بھی ہیں اور جیسے ہی پراتھنا ہوئی آپ کی مدر نے ریسیب کیا انہیں وومنٹنگ آئی کیا محسوس کیا اس کے بعد ان کی صحت ان کی لائف اپ کیسی ماما بہت اچھی ہیں اس دن سے بلکل بلکل فری ہو گئی اور ہم نے 6 اپریل کو پوری فیملی 32 ماں لے لیا ممی میری بلکل فری ہیں فرمیشن نے ہمارے جیون میں بہت کاریے کیا ہے اور دوشت آتما سے ہم بلکل فری ہیں پوری فری سب زور سے تالیوں کے ساتھ فرمیشن کا تھانکس کریں چالیس سال سے اس بہن کے اوپر وہ دوشت آتما کے اٹیک ہو رہے تھے اور جیسے پراتھنا ہوئی نو دس منتھ ہو چکے یہ ان اٹیک سے بلکل آزاد ہیں اب کوئی ڈر نہیں لگتا ہے نہیں کوئی کھلی آنکھوں سے دوشت آتما نظر نہیں آتی ہے بلکل فری ہیں مممہ اور بیاسے رات کو چی کے مار دیتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا ہے سب تھانکس کریں تحریف کریں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے سورکیا اور دیکھتے ہوئے جیوت پرمیشن کے نام کو میمہ دیتے ہوئے ہالے لیویہ ہالے لیویہ ہالے لیویہ میرا نام جیتندر کمار میں بیہار سے ہوں میری یہی گواہی ہے کہ میں کئی سال سے نسا میں تھا تو میں نے بہت کوشش کیا نسا چھوڑانے کا لیکن نسا نہیں چھوٹا میں بہت ڈاکٹر کے پاس گیا اور میڈیشن بھی کھایا اس طور بھی نسا نہیں چھوڑا پایا میں شکریٹ کا نسا کرتا تھا سراب اور گھٹ کا بارہ سال سے نسا تھا میرا میں بہت کوشش کیا بہت کوشش کیا کچھ بھی نہیں ہو پایا تو پھر میں نے ایک سیسٹر نے مجھے خاملہ چرچ کے بارے میں مجھے بتایا اور مجھے وہاں پر لے کر گیا اور لے کر جانے کے بعد میں وہاں اس جگہ پہ میں میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا تو پاپا جی نے پروفیسک کیے کہ سارے نسا کے دوسٹ آتما آٹ ہو رہے ہیں نکل رہا ہے اس سمیں میں اپنے لئے ریشیف کیا اور اسی سمیں مجھے پویتر آتما اور اس سمیں سے میں ہیل ہوں میں فری ہوں میں پرمیشور کا دھنے بات کرتا ہوں اور پاپا ماما جی کا دھنے بات کرتا ہوں سب کو جائے مرشی کی تاریف کریں سبچن تاریف کریں سبچن اس بڑی گواہی کے لئے تھانکس کریں پرمیشور کا اور پھر 23 اپریل 2023 کو پرمیشور کے داس نے پراتنا کی اور انہوں نے اس سامرثی پراتنا کو اپنے لئے پورے وشواش کے تاتھ رصیب کیا اور ان کی بوٹیز میں سے ایک دم سے ان کو گرمہت میں حسوس ہی ان کو ایسا لگا کہ کوئی چیز میری بوٹیز سے نکل کر گئی ہے اور اب یہ بھائی اس براتنا کے بعد آٹھ مہینے پانچ دنوں سے پوری طرح سے آزاد ہیں اب ان کو کوئی بھی نشے کی ٹوٹنی لگتی سب دن اس بڑی گواہی کے لئے تھانکس کریں پرمیشور کا سب دن اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تھانکس کریں پرمیشور کی کیسے پرمیشور یوت کو چینز کر رہا ہے یوت کو شڑا رہے نشو سے سب دن اس بڑی گواہی کے لئے تھانکس کریں آئیے ہم اگلی گواہی میدنی پورچرچ بران سے سنیں گے اس بہین کا نام کوکو سورین ہے اور آج یہ ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کی گواہی کو سنتے گے کیا بتا رہے اپنی گواہی میں سب کو جائمہ سکھی اس بہین کا نام ہے کوکو سورین اس بہین اوشبین گولمیڈا بران سے اس کا گبہ دے رہی ہے اس بہین کا 20 سال سے دوشترمہ سنے کے ٹائم سبنے میں مردہ بلن لگن تھا پانی اور بہت سارے ساہ اور جنٹو جانو دکھائی دیتے تھے دوشترمہ ان کا اوپر گلت سمبت بھی بانتے تھے جس کا کارن بہت سارت سرین میں درد بھی ہوتا تھا ان کا گلت بھی دبا رہی تھی دوشترمہ ان کا آوات نہیں آرہی تھی سانس روپ جاتی اور بہن بہن پریسال ہو گئی ان کا کیا ہو رہی ہے بہن دیکھتا تھا ان کا پاس کوئی ہے ان کا پیچھا کوئی کر رہی ہے پاس گھن کے دیکھا پیچھا کوئی نہیں ہے بہن درد بھی جاتے تھی ان کا کیا ہو رہی تھی اور بہن راگ میں سونے کے دیکھتا تھا بیٹ کوئی ہلا رہی تھی درد بھٹن بھٹن بھی گیر جاتی تھی بہن 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 ڈر بھی جاتے تھی ان کے اوپر کیا ہو رہی تھی اور بہن دیکھتا تھا ان کا گھر سے کوئی آواز آ رہی تھی اور پائل سا آواز رہ تھی اور ان کا بہت سارے گند اس میل بھی آتی تھی ان کا بہت سارے درد بھی جاتی تھی ان کا کیا ہو رہی تھی ان کا گھر سے کچھ سامجھ نہیں پا رہی تھی اور ایک بہن ایک بار ایسا ہوتا تھا رات کے سونے کے دشتر مائن مائٹ تھی سارے 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 درد بھی پڑ رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی اس کا کیا ہو رہی تھی ڈاکٹر بھولا رہی تھی ان کا کیا ہو رہی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی دو مائن بار درد بھی ہوتا تھا بہن بہن درد بھی خراب رہی تھی بہن بیٹ بھی پڑی رہی تھی اور بہن بہن گھر سارا کام ان کا گھر بھول لوگ کرتے تھے بہن جس رہن رہن جاتے 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 تھے بہن اچھا نیک سے گیر جاتے تھی ان کا ہوز نہیں آتی تھی کچھ کائن کے لئے بہن بہت پریسان ہوگی بہت در بھی جاتے تھی اس حالت دیکھ مامی بہن 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 جاتے جوڑی رہے اور ایک دن پریسان بہن ریسیب کیا دیکھا گرم ہی دن کوئی دن آتک نہیں دیکھ رہی تھی بہن بہن سے پورا آساد ہو رہی پر داشت سب پا ریخ تاریف تاریف کریں اس گواہی مین مات پراتھنا کیا اور انہوں نے جیسے اس پراتھنا کو رسیم کیا تو پرمشے کی سامرتھ نے انہیں چھوا انہیں ٹچ کیا اور اس پراتھنا کو گرہنن کرنے کے بعد یہ پوری طرح سے ازاد ہیں اب دو مینے دو دن سے پوری طرح سے ازاد ہیں اپنے ہاتھوں کو ٹھائیں پرمشے کی تاریخ کریں زور سے پرمشے کے نام کو میمہ دین گواہی کے لیے موسیقی اور پھر مجھے دوسر آتما مجھے کھیل بھی آتی تی دوسر آتما کھولی آنکھوں سے دکھائی دیتی تھی دوسر آتما جیسے آپ کو پانکھے سے لٹک رہی ہو آپ کے آس پاس میں جی بڑھر اور کیا بولتی تھی وہ آپ سے باتیں کرتی وہ مجھے ہمیسا بولتی تھی کہ میں تجھے پاگل کر دوں گا اور میں ترے بھائی کو ماں ڈالوں گا اور اس ہی کاراں اٹیک کے بارے آپ کے باڈی کے اوپر جکھم بھی ہو جاتے تھے میرے باڈی پر ناکھون کے جاکھم رہتے تھے جیسے لاتا تھا کہ کوئی مجھے مجھے نہ کھوڑ کے چلا گیا ہو اور بہن آپ کے من میں اتنی پریشانی تھی دپریشن میں چلے گئے تو آپ اپنے آپ کو مارنے کی بھی کوشش کی ایک بار پنکے سے لٹک کر مارنے کی بھی کوشش کی تھی اور اسی کے کان روتے رہتے تھے پریشان تھے آپ اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ اگر میں مر جاؤں گی تو میری زندگی کلیر مطلب یہ دکھ یہ روک ختم ہو جائیں گے میری لائف سے بہن پھر آپ نے چرچ کے بارے میں انکر نولا مریسی کے بارے میں کیسے جانا میری سیشٹر آتی تھی یہاں پہ اور مجھے انہوں نے 222 میں بتایا کہ تم چلو یہی پہ اور تم دشت آتما سے فری ہو جاؤ گی میں پچیس دیسنبہ 222 کو یہاں پہ پہ پہلی بار آئی تھی اور اس ٹائم مجھے پاپا جی نے پریئر کیا تھا دشت آتما نکلنے کی تو میں اس سمیں ہیل ہوئی میری ڈیلے ملنس ہوئی میں اسی وقت یہاں پہ بیکٹی چم بھی لے لی میں اپنا جیوان پربھو کو دے دیلی سب تھینکس کریں تاریف کریں پچی دیسمبر 222 کو یہ پہلی بار چرچ میں آئے تھے اور جب یہ میڈی کو اٹینڈ کر رہے تھے تو اس دن پرمیشو کے داس نے براتنا کی سارے روک ساری بیماریاں سب بیماری کی دشت آتمایں تمہاری بڈی کو چھوڑیں اور چھوڑ کے جاتی رہیں رائٹ ناو ان جیزس نے اور جیسے ہی انہوں نے اس پراتنا کو اپنے لیے ریسی پیا پرمیشو کے سامرث نے انہیں تچ کیا اس دن سے وہ ہر ایک دشت آتما کا اٹیک ختم ہو چکا ہے وہ ڈیپریشن ختم ہو چکا ہے ایک دم سے لائف بدہ چکا ہے یہ نے بابٹائز لے چکے اپنے لائف خدا کو دے چکے سب اس گواہی کے لیے اس ہیلنگ کے لیے جنگ آئی کے لیے خداوند کا نام کو میں مانے سب تھینکس کریں سب تاریف کرتے ہو آئیے ہم اگلی گواہی امریسر چرچ بران سے سنیں گے اس بھائی کا نام پترس مسیح ہے اور ان کی گواہی ہے کہ پچھلے تیرہ سال پہلے گلت سنگتی میں جانے کے کارن انہوں نے نشا کرنا شروع کر دیا اور یہ بھائی شراب چرس اور سگرٹ کا نشا کرتے تھے اور ایک دن میں ڈیڑھ بوتر شراب کی اور یہ چرس اور سگرٹ کا نشا کرتے تھے اور یہ بھائی اپنے دوستوں سے ادھار پیسے مانگ کر نشا کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس نشا کرنے کے لیے جب پیسے نہیں ہوتے تھے تو یہ ادھار پیسے مانگ کر نشا کرتے تھے اور جب ان کی فیملی والوں کو پتا چلا کہ یہ بھائی نشا کرتے ہیں تو انہیں روکتے تھے لیکن یہ ان کی بات نہیں مانتے تھے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے تھے اور ساری ساری رات یہ بھائی گھر سے باہر رہتے تھے اور یہ بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے اس نشے کے قارن یہ چھوڑنا تو چاہتے تھے لیکن یہ چھوڑنا ہی پا رہے تھے اور پھر ان کے ریلیٹیوز نے انہیں انکو نرولا منسٹری کے بارے میں بتایا اور یہ بھائی نے لگاتار چرچ میں جانا شروع کیا اور جب یہ چرچ میں گئے تو انہیں بہت زیادہ اچھا لگا اور یہ وشفاس کے ساتھ اس چرچ میں آتے رہے اور پرمیشے کی حضوری کے ساتھ بنے رہے اور پھر سترہ نومبر دوہزار بائیس کو پرمیشے کے داس نے پراتنا کی کہ سب نشا آپ کی لائف سے آؤٹ ہو جائے اور انہوں نے اس سامرتی پراتنا کو پورے فید کے ساتھ اپنے لئے ریسیو کیا اور جیسے انہوں نے ریسیو کیا تو ان کو ایک دم سے اپنی باڈی میں تھنڈک محسوس ہوئی اور اس دن کے بعد اس بھائی نے بلکل بھی نشا نہیں کیا اور اب یہ ایک سال ایک مینا اور گیارہ دن ہو چکے پوری طرح سے فری ہے آپ نے ہاتھوں کو اٹھائیں پرمیشے کے نام کو میمہ دیں اس دنڈکرنس کے لئے زور سے پرمیشے کی تاریخ کر دی جائے بھائی آپ بتائیں کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام مکیر سیادب ہے کہاں کے رہنے والے آپ میں نیپال سے ہوں چھ سال سے آپ کے اوپر ایبل سپریٹ کے دوشت آتما کے اٹھائک ہوتے تھے جی سر آپ خود بتائیں آپ کی لائف کیسی دی کیا حالات تھے آپ کی بردر جی سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوگی چھ سال سے میرا دوشت آتما کے اٹھائک میں تھا جس کی کاران فیزیکل سکنیس مینٹلی افزیٹ اور مجھے پڑھنے کا بہت سوک تھا اور میں پڑھنا ہی پا رہا تھا اور بہت پرابلم کلاس میں فیلیور اور اس کے بااد مجھے یوٹیوب کی تھرو اپوشٹل انکور نیرولا جی کے منشری کے بارے میں پتا چلا اور میں پہلی بار اگست میں یہاں پہ آیا تو ماما جی نے ماما جی کی سرمن سنا بیج کے بارے میں تو میں نے بیج بونا سٹارٹ کیا اور میں نے یو ایس کے لیے فائل بھی لگایا تھا تو وہ بھی ریفیوزل آ گیا جب ماما جی کے وارڈ پر میں نے بلیف کر کے جب میں بیج بونا سٹارٹ کیا تو خدا نے میرے لیے راستہ کو اپن کیا اور پاپا جی سے میرے 5th اکٹوبر کو لے ہینڈ بھی ہو گیا اور میں سارے پرابلم سے ابھی فری ہوں اور یو ایس کے ویزا کے ساتھ بلیس ہوں پرابو کی مہمہ کرنا چاہیے تاریف کریں سب اس جیوید خدا کے نام کو مہمہ دیں فرمیشہ نے ان کی زندگی میں اس لے ہند کے بعد دشتہ آتما سے بھی ازاد ہوئے اور یو ایس کے ویزا کے ساتھ خدا نے ان کو بلیس کیا نیکس سپنے کو سنیں گے بہن آپ بتائیں نام کیا آپ کا سالونی کہاں کے رہنے والے آپ یو پی چمبل کے ان کے اوپر بھی لگا تھا اور بچھلے دو سال سے ان کے اوپر جادو ٹونے کے وجہ سے ان کے اوپر اٹیک ہوتے تھے اور بہت زیادہ ان کی حالت خرابتی بڑھائی میں من نہیں لگتا تھا انہیں جگہوں پر بھی گئے کہیں سے چھٹکارہ نہیں ملا ڈراؤنے سپنے آتے تھے اور جب بھی دشتہ آتما اٹیک کرتا تھا ان کو ایسا لگتا تھا کہ وہ شاید مجھے مار دے گا اور کافی زیادہ ڈسٹرب ہو چکے تھے پھر جب 21 سپٹیمبر 2023 کو پرمیشہ کے داس کا درہ ہوئی سامرتھی پراتما کو ریسیب کیا تو اس کے بعد تین مہینے سے یہ بہن پوری طرح سے اس دشتہ آتما کے اٹیک سے ازاد ہو چکے ہیں پرمیشہ کا تھنکس کرے اس دلیفرنس کے لیے آپ بتائیں بہن کیا نام ہے آپ کا میرا نام رینو ہے میں بٹا لے تو ہاں چھار سال سے آپ اپنی پروپرٹی لینا چاہتے تھے لیکن جب بھی پیسہ ہی کٹھا کرتے تھے تو وہ نہیں لے پاتے تھے یہاں فالتو کاموں میں نکل جاتی تھی کیسے پرمیشن نے آپ کے جیون میں کام کیا برادر میں لگا تا رہی چرچتنا جڑی رہی چار سال تو پروروم تھی ایک میرے دو ہیچ میں اپنی کٹیویچ بھی بیز بوندی رہی ممانے گیا کہ بوجھ بوز hein پر بو تردے کریں گے میں بیز بوز دی رہی ایک میرے دو ہیچ میں دو ہیچ میں جگہ ملگی اور پرمیشن نے آپ کی بیٹی کو ملگوں آپ کے پورے پریوار کے جیون میں یہ کام کیا جی برادر جی اور آپ کی بیٹی بھی ان کی بیٹی جہاں پڑھتی ہے وہاں کلاس میں ہائیسو بچوں میں فرس رینک پہ یہ بلیس ہوئی ہے جی برادر میں ساتھا دسامبن جو سکول وی ایتھے چلچ بے چاہیی ویروار تی مینو میسی جایا گی تا دی ملک تا ہیسو بچے بیٹی کاری سلیکٹ ہوئی سے بچے چلیکٹ ہوئے تی ایدہ نام سابتو پر سی ترون دیپ تی میں جو ایتھے آئی میں آن کے پریر کروا کیتی کہ پرابو جے میری بیٹی دا آج فرسٹ نام آتے میری بیٹی فرسٹ ہی آوے تا جو دو میری بیٹی دا آگلی فرائیڈ نو تیدہ دور سی تے میں ایتھو آئل کھڑا آئے سپریر والا دی میں لیکس نو لگا کے ان میں پیجیا تی جی دا سکول وی چے گئی تے اندھا نے گیا کہ صرف تسی شرد پانچ بٹن باندھ کر کے رننگ لانی آن تی اے نے اپنے چھے بٹن باندھ کرنے پھر پرابو نے کرپا کیتی تے فرسٹ آئی تاریف کریں پرمشتر کا تھنکس کریں اس بلسنگ کے لیے نیکس سمنی کا بھی سنیں گے بھائی آپ پتائیں آپ کا نام کیا ہے کہاں کے رہنے والے آپ میرا نام میچے سنگ میں جو کے تو آیا آئی آپ تی سال سے بچھلے 23 year سے آپ انگلین میں آئے جی اور آپ پی آر اپلائی کرنا چاہتے تھے اس میں کیا دکھت رہتی تھی آپ کو میرے پیپر نہیں پورے ہندے سے گئے تو پہلے کافی تیم دو سال ڈلے چال دا رہا تو پھر پیپر ہندے ہیں نہ ہندے آیاں بھی انہوں نے منہ کر دیتا میرا کوس کیس کوٹ بے چلا گیا جد کوٹ بے چلا گیا کیس میرا تو کوٹوالے نے کہاں بھی تیری پیپر نہیں پورے اسی تنو کس بیشتے دے یہ پیپر پی آر تو خودارہ تانواد کرنا خودارہ لوگ میرے نال سی گئے تو چاہتے انہوں نے پچھے آگیا تو سی انہوں نے جان دے ہیں ساڑا بیٹا چارچ دے بچ بہتداری نہ چالدہ خودارہ بہتداری نہ چالدہ ہے تو پھر سارا جد سن لیا تو جاج نے جاج کین دا میں تیرا ڈیسیزن دو بھی کام با تیرے بکیل کل پر دماؤں گا پر خودارہ نے رحمت کیتا چارچنا جڑیا رہا کام برے میری بائی پہنو دی رہی لگاتار بیج بوجھ دے رہے جو خودارہ داسی انہیں بیج بوجھ دے رہے اور خودارہ نے ساڑی جندگی رویج بہو بڑی بارکت لیا دی تو دو آفتیں اندھا کیا سی انہوں نے ٹیم لیا سی انہوں نے دو جے دینی میرا ڈیسیزن دے دیتا میں انہوں پی آر دے نال بلیس کر دیتا تاریف کریں برمیشر کی جوڑ سے جوڑ سے تالیہ کے ساتھ تیس سال سے جو کام رکا تھا اس کام کو خدا نے ان کی جیون میں پورا کیا اور یہ بلیس ہوئے نیکس سبینکم سننیں گے اس بھائی کا نام راج کمار ہے آپ کہاں کے رہنے والے برادر میں ہی مہچلو پردیش ڈیسٹک چبھا کا رہنے والا ہوں ان کی ٹیسمنی کے پانچ سال سے یہ میریج کرنا چاہتے تھے پر ان کی میریج لائی پہ بہت زیادہ ڈیلے چلتا تھا جب بھی رشتہ آتا تھا یا کسی بات کی وجہ سے ریجیکشن سپیرٹ ان کی لائی پہ کام پڑ دی دی اور ایسا کوئی بھی نہ تو میریز نہ کوئی اور ایسی چیز اگر کچھ بھی ٹرائی کرتے تھے تو کبھی بھی ہر بار ان کو جو تھا ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا لوگ مجاک بناتے تھے اور آپ جانتے کہ یہ ایک سپیرٹ ہے ڈیلے ایک سپیرٹ ہے اور پرمیشر کے دعا ہمیشہ جب براتنا کرتے کہ ڈیلے سپیرٹ آپ کے گھروں سے آپ کے میریٹل سٹیٹر سے آپ کو چھوڑ کے جائے تو بائی فیث انہوں نے اپنے لئے بس براتنا کو ریسیب کیا پرمیشن نے ڈیوائن ہیلپرز ان کی لائی پہ دیئے اور خدا نے ان کی زندگی میں ان کے بند راستو کو اپن گیا اور ان کو پرمیشن اچھی میریز کے ساتھ بلیس کیا پرمیشن کا ڈینکس کریں اس بلیسنگ کے لئے اس جوید پرمیشن کے نام کو بہیمت دیں اور اسی طرح سے جیسے یہاں پہ لوگ بلیس ہوئے ہیں گواہیاں اپنی دے رہے ہیں موگا برانس سے بھی گواہی ہمارے پاس ہے سسسٹر سندیب کور کی وہ ہی کم سنیں گے کہ یہ اے 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 ام انہوں نے جب نرسنگ کی تھی تو اس کے بعد اسی فیلڈ میں 2021 سے گورنمنٹ جوب کے لئے ٹرائی کر رہے تھے اور جب انہوں نے کلینیکل اسسٹنٹ کی جوب کے لئے اپلائی کیا تو انٹرویو کلیر تو ہو گئی لیکن اس کے وجہ سے کافی جاتا ہے یہ پریشان بھی رہتے تھے کیونکہ ان کے سلیکشن نہیں ہو پا رہی تھی اور مئی 2023 میں دوسری بار جوب کے لئے ٹرائی کیا پھر بھی کچھ نہیں بن پڑا اور جب انہوں نے پیچ کو بویا خدا کے کاموں کے لئے تو پرمیشن نے کلینیکل اسسٹنٹ کی گورنمنٹ جوب کے ساتھ ان کو بلیس کیا پرمیشن کا تھنکس کریں اس بلیسنگ کے لئے اس گواہی کے لئے پتھان بوٹ بران سے سسر کیتا کی ڈسمنی کے بارہ سال پہلے ان کے اوپر کسی نے جادوڈونا کر دیا تھا اس کی وجہ سے ان کے گھر سے ان کے کپڑے جو تھے وہ اپنے آپ گم ہو جاتے تھے سپنوں میں سام مردہ لوگ ایسی چیزیں نظر آتی تھی دوشت آتما آوازیں دیتی تھی ہو چکے ہیں اسی طرح سے مانزدہ براندھولی سسر گروہ بیسکور کی گواہی ہے یہ گواہی ان کے ہسپنٹ کی ہے کہ دو سالوں سے وہ خود کا اپنا ایک وحیکل لینا چاہتے تھے فینینشل تنگی ہونے کے کارن نہیں لے پارے لیکن جیسے خدا کے کاموں کے لئے بیچ کو بونا شروع کیا پرمیشن نے بند راستوں کو اوپن گیا اور ان کو نئے وحیکل کے ساتھ خدا نے بلیس کیا ہے پرمیشن کا تھنکس کریں تالیوں کے ساتھ خدا کی آپ یہ ٹیسپنی جب آپ یہ گواہیاں سنتے ہیں کہ جب لوگوں نے بیچ گوایا خدا کی کاموں کے لئے تو کیسے پرمیشن نے ان کی لائی پر ان کو بلیس کیا ہے کیونکہ یہ ایک سپیرٹ ہے بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں اچھا فائننس ہونے کی وجہ سے بھی وہ اپنی لائی پر کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے لیکن جب آپ پرمیشن کی چیوید حضوری میں آتے ہیں پرمیشن کا آدم جو ہے وہ آپ کو چھوٹا ہے اور آج تیار رہے چھوٹنے کے لئے آج آپ کی گریبی کا انکرس کا آج آخری دن اشی مسید کے سامردھی نام میں اچھی ہواد میں حالیلو یا بولے زمجر اور اس چیوید پرمیشن کے نام کو مہمد اس بڑی گواہی کے لئے سب پرمیشن کی تاریخ کریں آئیے ہم نیکس گواہی پتھان کو موڑ جاتے تھے موڑ سے جاگ نکل دی تھی یہ تین تین گھنٹے تک بے ہوش رہتے تھے آج یہ بھائی پتھان کو چرچو براندھ سے ہمارے ساتھ لائیب جڑے ہوئے ہیں اور آئیے سب سے پہلے ہم ان کی گواہی کو سنتے ہیں کیا کہہ رہے اپنی گواہی میں پتھان کوٹ چرچ برانچ میں مضوع تھے انہیں پورے فیتھ کے ساتھ اس پراتھنا کو اپنے لئے ریسیو کیا اور جیسے ہی انہوں نے اس سامرتھی پراتھنا کو ریسیو کیا ان کی باڈی میں ایک دم سے ان کو ہلکا پن محسوس ہوا گرمہت محسوس ہوئی اور اس دن کے بعد یہ بھائی پوری طرح سے آزاد ہیں اب دو مہینے ہو چکے ہیں ان کو کوئی مرگی کا دورہ نہیں پڑتا سب سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اس بڑی گواہی کے لئے سانکھ کریں تو اپنے لگا تار پوری زندگی میڈیسن کھانے کو گھولا تھا لیکن پرمیشن نے ان میڈیسن سے آزاد کیا اس لوگ سے آزاد کیا سب سے اپنے ہاتھ کو اٹھائیں تو اس بڑی گواہی کے لئے سانکھ کریں پرمیشن آپ دائیں بہن کیا نام ہے آپ کا میرا منجید کورا جی یہ شاہ پور کے رہنے والے ہیں اور دوہتار چھے میں جب ان کی میریز ہوئی تھی اس کے بعد سے کسی نے ان کے اوپر جادو ٹونا کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کے گھر میں بلڈ کے چینٹے آتے تھے دوشت آتما کے اٹیک ان کے پر ہونے شروع ہوئے اور سپنوں میں غلط سممند دوشت آتما بناتا تھا گندہ پانی نظر ایسی چیزیں جب ان کو نظر آتی تھی تو پوری پوری رات ان کو نیند نہیں آتی تھی پندرہ پندرہ منٹ تک بیس بیس منٹ تک یہ بول نہیں پاتے تھے کوئی ان کو ہوش نہیں رہتا تھا جس کی وجہ سے یہ بہن کافی زیادہ پریشان ہو چکے تھے اور ان کو لگتا تھے کہ پتہ نہیں میں نے کب ان چیزوں سے آزاد ہونا ہے اور سپنے میں دوشت آتما جب بھی آتا تھا ان کو بولتا تھا کہ ان کی ہاتھ میں لڑکا جو ایک پیدا پکڑا ہوا ہے اور دوشت آتما وہ لڑکے کو جو ہے وہ لے کر بھاگ جاتی ہے ایسی چیزیں جب نظر آتی تھی تو بہت زیادہ یہ ڈسٹرب ہو چکے تھے اور میریج کے بعد ان کے گھر میں چھ بیٹیاں پیدا ہوئی اور بیٹیاں ہونے کے بعد پھر سے دو بار یہ پریگنٹ ہوئے لیکن دونوں بار ان کا جو تھا مسکاریج ہو گیا تھا اور بہت زیادہ یہ پریشان تھے لوگ بھی ان کو تانے دیتے تھے اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو ان سے چھپا لیتے تھے یہ خوش تھے اپنے بچیوں کے ساتھ لیکن پھر بھی ان کی ہارٹ ڈیزائر تھی کہ ان کے پاس ایک بیٹا جرور ہونا چاہیے جس کی وجہ سے جب ایسی سیچیشن ہو چکی تھے گھر میں ہمیشہ کلیش رہتا تھا لڑائی چھگڑا رہتا تھا اور پھر نویمبر دوہزار پائیس میں یہ پریگنٹ ہوئے ہیں پھر پریگننسی کے ساتھ میں مہینے میں ان کے ہزمن انہیں انکون اولا منسٹیز کے بارے میں انہوں نے بتایا اور وہ انہیں چرچ میں یہاں لے کی آئے اور اٹھارہ جون دوہزار تیز کو سنڈے میٹنگ میں یہ میٹنگ کو ٹرین کر رہے تھے پر میشہ کے داس نے سپیشل پریئر کری ڈیلیورنس کے لیے بلیسنگ کے لیے تو بائے فیث انہوں نے اپنے لیے اس پر آتنا کو ریسیب کیا جب یہ پریئر چل رہی ہوگی تو پوری طاقت سے کرنا Holy Ghost اندوشت آتما کے اوپر Holy Ghost شیطان کے اوپر Holy Ghost جاتو اٹھونے پر Holy Ghost بیماریوں کے اوپر Holy Ghost اور جیسے انہوں نے پر آتنا کو ریسیب کیا وہ دوشت آتما ان کے زندگی کے بیچ میں سے نکل کے گیا اور اس کے بعد پچیس ساتھ ہزار تیس کو پرمیشن نے میری اس کے ستارہ سال کے بعد چھے بیٹیوں کے بعد ایک ہیل دی بی بی بوئی کے ساتھ بیٹے کے ساتھ ان کو بلیس کیا ان کے پریواس اس کرس کو پرمیشن نے ٹوڑا ہے پرمیشن کی تاریس کریں اس بلیسنگ کے لیے اس جیوید گواہی کے لیے اس جیوید تُدا کے نام کو بیٹے کے ساتھ سب پرمیشن کا تینکس کریں اس لیے لیے گواہی کے لیے اپنے ساتھ بیٹے کے ساتھ بیٹے کے ساتھ مردی لوگ ساتھ دنگ مردی جیدے کر کے میں مردی رہا ہوں کھادہ پیتا پاہدہ چیلی آجاندی چیلی دیکٹر نو مگایا ڈاؤٹر نو مگایا ڈاؤٹر نو پانی پر گیا تنی ٹی وی ہوگا چیلی دیکھا مگا تر میڈی ساتھ کھا دی پارکنے پر ڈاؤٹر نو ترین دیت بھی ہو سکتی یا جیدے کر کے میں بہت پریجان ہوگا چیلی میری پاپ بینے میں پروی پرگرانج بارے دچسے میں پروی پرگرانج بچایا پھر میں گوانیا نے سنیا تھے مشباہ جو دیکھے پرارتنا نے سیب کیتا جیدے کر کے میں بلکور ٹھیکا ٹی وی دو جاہا تھا پروپر سارا کم آب کر دیں جیل پر جیل سکتی تاریف پریز سبزور پرمشے کے نام کو میمت نے اس گواہی کے لیے اور پھر 12 مارچ 2023 کو سنڈے میٹنگ میں پرمشے کے داس پراتنا کی اور انہوں نے سامورتی پراتنا کو جیسے اپنے لئے ریسیب کیا پرمشے کی سامورت انہیں چھوہ اور پراتنا گرہنڈ کرنے کے بعد ابھی بھائی پوری طرح سے اس ٹی پی کے روک سے ازاد ہے پوری طرح سے پرمشے نے ہیل کر دیا ہے لون انہیں سولہ بھی ہو چکے پوری طرح سے ازاد ہے اپنے ہاتھ کو ٹھائیں جوہر سے پرمشے کی تاریف کریں پرمشے کے نام کو میمت نے اس گواہی کے لیے پرمشے کی تاریف کر دی جائیں آئیے ہم اگلی گواہی میدنیپور چرچ بران سے سنے گے اس بیان کا نام سبیدہ ہے اور ان کی گواہی کے پچھلے دس سالوں سے انہیں آنکھوں کا روگ ہو گیا تھا جس کارن انہیں دھندرہ دکھائی دیتا تھا اور ساتھی یہ دور اور پاس کا دیکھنے ہی پاتے تھے اور یہ کافی پریشان تھے اور اس روگ کے کارن ان کے سر میں بہت بھاریپن رہتا تھا اور ہر سمیں یہ اپنے سر کو باندھ کر رکھتے دیں کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ سر کی ان کی نسے فٹ جائیں گی اتنی زیادہ انہیں بھاریپن ہوتا تھا اور پھر یہ بہن آئیس کے سپیشلیسٹ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے انہیں آئی ڈراؤپ ڈالنے کے لئے دیئے میڈیسن کھانے کے لئے دیئے تو آج سٹارٹ ہو گیا تھا جس بہن آکھوں میں دور کا اور پاس کا کوئی چیز بلکل بھی نہیں دیکھا دیتے تھے بلکل ڈھوندائی دکھائی دیتا تھا ڈاکٹر کے پاس گئی ڈاکٹر ان کو میڈیسن کھانے کو دیا اور ڈاک ڈالنے کو دیا ڈاک میڈیسن کھائے تیسرہ ڈاکٹر کے پاس گئی تیسرہ ڈاکٹر نے ان کو جباب دی دیا تھا ان کو آکھوں کا آپرشن کرنا پڑے گا پریشان ہو گئی آپرشن کارنے کے ان کا من نہیں تھا ان کا پورا فیت تھا پروبو ان کو ہیل کرے گا پھر ایک دن سوشم آچار کی دروران اے بہن کی سرین میں ڈا محسوس ہوا اے بہن اسی دین سے پھی ہو گیا ہے اس بڑی گابائی کے لئے پرمشیو کا دھنواد کرتے ہوں شب کو جائے مسی کی روی تاریخ پر اے سب دو جلائی دو جلائی دو سنڈی میٹنگ میں پرمشی کے داس نے پراتنہ کی اور انہوں نے اس سامردی پراتنہ کو جیسے اپنے لئے ریسی کیا تو پرمشی کی سامرد نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور اس دن سے بہن پروپرلی دیکھ پا رہے ہیں پوری طرح سے دیکھ پا رہے ہیں دور کا پاس کا پوری طرح سے دیکھ پا رہے ہیں اپنے ہاتھ گرداسپور سے چھ سال سے آپ کے اوپر دوستاتما کے اٹیک ہو رہے ہیں کسی نے جادو ڈونہ کر دیا تھا کیا ہوا آپ خود بتائیں کیا گواہی آپ جی میرے کار ویچ خون دے شٹے پہندے سی میرے کار ویچ کپڑے گیا بہو جاندے سی پرادر جی میرے کار ویچ بہت کار کار مینو سپنے آندے سپنے سپنے آندے سپنے مار لیندے سپنے میں بہو جا دے ٹینچن بات چھے میں ٹینچن میں چلی گئی کیے میرے نا کی ہند دا پیا میں بہو جا دے ٹینچن نال میری بڑی بیلکل ڈی ڈ ہو گی سی کھے میں بیٹی میری ممی سنبال دے سی میرے ڈاکٹر کار بیچ بلان دے سی تا میں کچھ پتا میرے کی ہو رہی کی نہیں تا میں بہو جا دے روندی سی پھر میں مراندی کوشش بھی کیتی کا روپا جگی سی گی اپنی گولیاں پھر نیال والیاں کھا دیا تا اس دو بعد میں میرے سی سی سٹر آئی میرے پتا لیا نواز تے میری فرینڈ سی گی اس نے چرچ وازر دت تا میں چرچ ویچ آئی جدو تا میں پرات نواز سنیا جدا ہی چرچ ویچ آئی کلیسی دے ویچ میری لے ہینڈ ہوئی پا پا جی نے میری لے ہینڈ کی تی اس تو مان میری جڑی بان سی پہلا رکی ہوئی سی پا پا جی نے رے ہینڈ کی تی میری بان چل نواز سٹارٹ ہوگی آست آست میری بوٹی دیر ہوئی آج آج بھری آن دوست سب سور سی تالیو کے ساتھ پرمیشو کا تھانکس کریں یہ بہن ان کے کنڈیشن ایسی ہو چکی تھی انہیں کوئی سودبت نہیں رہتی دی دوڑ جاتے بھاگ جاتے دی اور بہن یہاں تاکی آہ کوئی بھی کام کرتے بھول جاتے تی جانا ہوتا تھا تو آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا میں کہا جانا جانا گراد جی کوئی پتہ نہیں چلتا میں کس ترہ کام را چرچ پہنچی میرے کو اس دن کوئی کرائی بھی نہیں چیگا تکار دا کام کار سارا بند ہو چکا سکھا میرے ہزبند بھی کام بند ہو چکا چکا کی میں کرائے باشتے بھی میرے کو پیسا نے ایک سیسٹر نے مینوں ایتھو تاک بچایا پیلے فرنٹ تک کلیسیا میرے دے فاسٹر نے لے ہینڈ کی تا میں آج 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 چیچ کوئی ساپت کھائی نہیں دن کوئی کچھ جا کس ترہ اندھا بھی میرے دے اٹھائک نہیں آج بلکو آج تیرہ نوومبر 2022 کو جب جب موسیقی موسیقی آج بیماری ازاد ہو چکے ایک دم سے پرمیشن انہی کیا سب دنکس کریں تاعریف کریں گواہی کے لئے اپنے ہاتھو کو اٹھاتے ہو ارہ ہم نوووووو با ہم آج نوووووووووو بھائی 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 گردان بول چرچ آج بھائی پیو بھائی بھائی کہ پچھلے 39 سال سے ان کی فیملی میں دیتھ کا سپریڈ کام کرتا تھا جس سپریڈ کے کارن پانچ لوگوں کی ان کے گھر میں سے موت ہوئی آج یہ بھائی گرداسپور جرچ بران سے ہمارے ساتھ لائی چھوڑے ہوئے ہیں اور آئیے سب سے پہلے میں انہی کی گواہی کو سنتے کے کیا بول رہے ہیں اپنی گواہی میں ڈیسٹرک گرداسپور کا دیا شہر تو بھول رہاں میں اپنی جیوان دی گواہی گرداسپور برانچ دو دے رہاں میرے فیملی چھوڑے نتی سال تو کام کر رہی سی جس کارن میرے پاپا دی ڈیسو چلانے دیوچ ایکسیڈن دی کارن ڈیتھ ہوگی اوستو باد دو یار پندرہ دیوچ میرے داد دادی جدی ایکسپائر ہوگی ڈیسٹرک گردی کام کر دی سی ان دونوں ہارٹ ٹیک دے کارن ڈیتھ ہوگی اوستو باد میرے کار بیٹا ہویا دو یار سوڑا دی ویچے ڈیسٹرک گردی چمڑی جدی پروپر کبر نہیں ہو سکی جس کارن ڈیسٹرک گردی شیفٹ کتا گیا اور بان منت بعد اس دی موت ہو گئی ڈیسٹرک گردی ڈیسٹرک گردی کر دی اچانک موت ہو گئی دو یارkgان ڈیسٹرک گردی سوڑ though icar ڈیسٹرک گردی tired anthoprocos جن میں ڈوکٹر کو جانا اپنا بی پی چیک کرنا تو نورمال آنا جس کن میں بہت ہی گلی چکے ایک دن میں دو یار اکی دیوچھے یوٹیوب کھول رہا سی تے اچانک کھامرہ چرچے دا سرمن آ رہا سی میں سون رہا سی دیکھے بہت مینو اناندہ فیل ہویا اور میں اوہ تو لنک شیئر کر کے مطلب پڑھ کے میں کھامرہ چرچے میں انٹر ہویا جد میں پاپا جی دیوچھے گواہییں سنیا ہاں لوکانوں دیکھا گواہییں دندے ہوئے تو میرے اندر بہت اناندہ فیل ہویا اس تو بعد میں جیون دے ویچھے ایک قدی روگ نہیں آیا اور میں آزاد ہاں بلکل فری ہاں تاریف کریں سبچن اس گواہی کے لیے سبچن اس عدود گواہی کے لیے تھینکس کریں پرمیشہ کا اور پھر 26 سبتمبر 2021 کو پرمیشہ کے داس نے پراتنہ کی اور اس بھائی نے پورے فیتھ کے ساتھ اسامرتھی پراتنہ کو اپنے لیے رسیو کیا اور اسی سمیں ان کو ایک دم سے ان کی بوڈی میں گرمہت محسوس ہی ان کو ایسے لگا کہ میری بوڈی میں سے کوئی چیز ان کو چھوڑ کے گئی ہے نکل کر گئی ہے اسی سمیں سے یہ بھائی پوری طرح سے اسپریٹ سے آزاد ہیں اب دو سال سین مہینوں سے اسپریٹ سے پوری طرح سے آزاد ہیں سبچن اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں سوار کی اور اس بڑی ازدبود گواہی کے لیے تھینکس کریں پرمیشہ کا آئی ہم اگلی گواہی کو سنیں گے یہ گواہی کپور تھلا چرچ رانسے ہے اور اس بہین کا نام کرن ہے اور ان کی گواہی کے جنوری دوزار 23 تھو اس بہین کی شادی ہوئی اور پھر انہوں نے بیبی کے بارے میں سوچا اور یہ بہین جنوری میں پریکننٹ ہوئے اور پریکننسی کے نووے مہینے میں جب انہوں نے اپنی سکیننگ کو کروایا تو ڈاکٹر نے ان کی سکیننگ کی اور انہیں بتایا کہ بچے نے جو ٹویلٹ آو بیچ میں کر دی ہے جس کارن آپ کو اور آپ کے بیبی کو خطرہ ہے اور یہ بہت زیادہ ان کی فیملی والے اور بہن بہت زیادہ ڈر گئے لیکن انہوں نے اپنا فیت پرمیشہ کا بنائے رکھا اور یہ لگا تھا پریئر کال سینٹر سے لگا تھا پراتنائیں کرواتے رہے اور انوائنٹنگ آئیل کو اپلائی کرتے رہے اور پرمیشہ نے ان کو سنبھال کے رکھا اور انہیں ستائیس سپتمبر دوزارت تیس کو نارمل ڈلیوری کے ساتھ ہیلتھی بیبی بوائیں کے ساتھ بلیس کیا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں پرمیشہ کی تعریف کریں اس گواہی کے لیے جو ٹے پرمیشہ کے نام کو محمد دیں سب پرمیشہ کی تعریف کریں اے یہوہ میرے بادشاہ حمد میں تیری کروں اے یہوہ میرے بادشاہ حمد میں تیری کروں میرے خدا بر تیری سنا میں زندگی بھرگا ہوں میرے خدا بر تیری سنا میں زندگی بھرگا ہوں اللہ حlled accept زندگی بھرگا ہوں زندگی بھرگا ہوں کیوں کی زندگی بھرگا ہوں زندگی بھرگا ہوں اے یہوہ میرے وادشاہ حمد میں تیری کروں اے یہوہ میرے وادشاہ حمد میں تیری کروں تو ہے پرستش کے قادل خدا حمد میں تیری کروں تو ہے پرستش کے قادل خدا حمد میں تیری کروں میرے خدا حمد تیری سنا میں زندگی بھرگاؤں گا اے میرے خدا حمد تیری سنا میں زندگی بھرگاؤں گا کیونکہ زندہ خدا ہے تو میرا کیونکہ زندہ خدا ہے تو میرا زندہ خدا ہے تو میرا کیونکہ زندہ خدا ہے تو میرا 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 علیہ وسلم رو میں پڑھتا چھاؤں گا کیسانا کے گاؤں گا رو میں بڑھتا جاؤں گا کیسانا کے گاؤں گا کیسے بھی حالاتوں میں مہمہ تیری گاؤں گا کیسے بھی حالاتوں میں مہمہ تیری گاؤں گا روہ سنچائی سے میں مہمہ تیری گاؤں گا روہ سنچائی سے میں مہمہ تیری گاؤں گا دری نہیں تو پانو کا مجھے رو جو سک ہے رو پر رو رو پر رو پر رو میرے خدا ہے تیری صنا میں زندگی بالگاؤں گا میرے خدا ہے تیری صنا میں زندگی بالگاؤں گا کیونکہ زندہ خدا ہے تمہارا کیونکہ زندہ خدا ہے تمہارا جب ستائش ہوتی ہے روح کی بارش ہوتی ہے یہ سو تیری حضوری میں روح کی جمتش ہوتی ہے اپنی قوت سے میرے خدا تو میری بھر دے میرے خدا ہے تیری صدا میں زندگی بھر دے میرے خدا ہے تیری صدا میں زندگی بھر دے کیونکہ زندہ خدا ہے تمہارا کیونکہ زندہ خدا ہے تمہارا زندہ خدا ہے تمہارا کیونکہ 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 زندہ خدا ہے تمہارا بہت ہے زندہ خدا ہے تمہیں رہا زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے میرا یسو چھڑھانے والا زندہ ہے میرا یسو چھوڑانے والا زندہ ہے وہ یسو نام سے بیماری شر ملنا ہے میرا یسو نام سے شیطان شر ملنا ہے میرا یسو بچانے والا زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے یسو زندہ ہے زندہ ہے عیسو زندہ ہے ہاں پچھا ہو یا دیوان سامھے ہے لہو نال بالیاں پچھا ہو یا دیوان سامھے ہے لہو نال بالیاں پچھا ہو یا دیوہ سامن ہے لہو نال مالیا پچھا ہو یا دیوہ سامن ہے لہو نال مالیا ہاں پچھڑی نایک بچ پر ہنیرے آدھی رات مک گئی مجھے نایک بچ گئی ہنیرے آدھی رات مک گئی بک گی بک گئی ہنیرے آدھی رات مک گئی مریا تو رات نے سی پلا ایسا پڑیا وہی بڑی بات میں کو دین اچھی چڑیا وہی بڑی بات میں کو دین اچھی چڑیا ختم ہائی شام سروائی ہنیرے آدھی رات مک گئی ہنیرے آدھی رات مک گئی ہنیرے آدھی رات مک گئی مک گی بک گئی ہنیرے آدھی رات مک گئی مک گی بک گئی ہنیرے آدھی رات مک گئی مک گی بک گی ہنیرے آدھی رات مک گئی مک گ گی بک گی ہنیرے آدھی رات مک گئی وہی بڑی بات میں کو دین اچھی چڑیا وہی بڑی بات میں کو دین اچھی چڑیا ختم ہائی شام سروائی ہنیرے آدھی رات مک گئی ختم ہوئی شام سروائی ہنیرے آدھی رات مک گئی ختم ہائی شام سروائی بک گئی بک گی بک گی بک گئی ہنیرے آدھی رات مک گئی بک گی بک گی ہنیرے آدھی رات مک گئی بک گی بک گی بک گئی ہنیرے آدھی رات مک گئی بک گی بک گی بک گی ہنیرے آدھی رات مک گئی رکھے آنا کھاتا اس میرے آگو نہا دا پالک ہے او میرے گمانا پہ سامانا پالک ہے او میرے گمانا پہ سامانا پاپا دی گنابی چھٹ گئی ہنیرے آدھی رات مک گئی پاپا دی گنابی چھٹ گئی ہنیرے آدھی رات مک گئی ہنیرے آدھی رات مک گئی بکیا جو دائیا ہنیرے آدھی رات مک گئی بکیا جو دائیا ہنیرے آدھی رات مک گئی بکیا جو دائیا ہنیرے آدھی رات مک گئی ہنیرے آدھی رات مک گئی بکیا جو دائیا 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 ہنیرے آدھی رات مک گئی ہنیر آدھی رات مک گئی ہنیر آدھی رات مک گئی کفارا میرا تو ہی ہے میں تیری رہا پڑ چلتا رہوں میرے خدا میں تیری رہا پڑ چلتا رہوں میرے خدا پہ تیری رہ پر چلتا رہوں میرے خدا پہ تیری رہ پر چلتا رہوں میرے خدا تیرے سوا کوئی نہیں سکموں کو جو بھر سکے تیرے سوا کوئی نہیں سکموں کو جو بھر سکے اپنے پھروں میں تو چھپا باہوں میں دے لے مجھے کسلی تیری باتوں میں تیرے ہی چھنے ہاتھوں میں کسلی تیری باتوں میں تیرے ہی چھنے ہاتھوں میں میں تیری رہاں پر چلتا رہوں میرے خدا میں تیری رہاں پر چلتا رہوں میرے خدا کبھارا میرے پاپوں کا تو شبنے کی تو ہی جگہ کبھارا میرے پاپوں کا تو شبنے کی تو ہی جگہ راہوں کی تو ہے روشنی روجاج سب کی شکاہ راہوں کی تو ہے روشنی روجاج سب کی شکاہ مرسا سے مجھے بھر دے تو لہوں سے مجھے دھو دے تو مرسا سے مجھے بھر دے تو لہوں سے مجھے دھو دے تو بھرے میں تیری رہا پر چلتا رہوں میرے خدا میں تیری رہا پر چلتا رہوں میرے خدا بھرے خدا بھرے خدا بھرے خدا بھرے خدا میں تیری رہا پر چلتا رہوں چلتا رہوں میرے خدا میں تیری رہا ہوں چلتا رہوں میرے خدا پوروی ہمائے جب چلتی ہے خوشک سمین ہو جاتی ہے آمانیوں کا دیر لگ جاتا ہے اونچی دیوان بن جاتی ہے دروبت چپ جاں کھڑے رگا کھڑا کے نظات کے کام دے گا برستش کو ہاتھیں اٹھائیں گے چومیں گے ناچیں گے گائیں گے برستش کو ہاتھیں اٹھائیں گے چومیں گے ناچیں گے گائیں گے اپنے لگوں سے دویا 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 اپنے لگوں سے دویا ہمیں پاک را بن دے ہوا شیطہ کھاک کھاک ہوا شیطہ کھاک کھاک ہوا شیطہ کھاک کھاک ہوا شیطہ کھاک کھاک پرستیش کو ہاتھی ہیں چھومین گے ناچے کے گائیں گے پرستش کو ہاتھی اٹھائیں گے چوبے کے ناچے کے گائیں گے اپنے کا ہسے دویا ہمیں پاک دابتیں ہوا شہدہ کاغک دابتیں جیسے پانی چاک جاک جاک پانی چانگ جیسے پانی چانگ روحے خدا جب آیا ایک ہی نارا نگایا دے خدا جب آیا ایکی ہی نعرا لگایا ہ billہ جب آیا کوئی ہی نعرا لگایا آیا روح بہتما آیا روح بہتما موسیقی 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 خدا کی نزاز کے کام دیکھو پور بھی ہوایں جب چلتی ہے کش کے زمین ہو جاتی ہے پانیوں کا نھیر لگ جاتا ہے خونچی دیوار بن جاتی ہے پانیوں کا نھیر لگ جاتا ہے خونچی دیوار بن جاتی ہے درماند چپجاب کھڑے رہو خدا کی نزاز کے کام دیکھو درماند چپجاب کھڑے رہو خدا کی نزاز کے کام دیکھو خدا کی نسات کے قام دیکھو خدا کی نسات کے قام دیکھو یہوہ چنانی کے قام دیکھو خدا کی نسات کے قام دیکھو خدا کی نسات کے قام دیکھو یہ سوہی سہارا میرا یہ سوہی کفارا میرا یہ سوہی کفارا میرا یہ سوہی کفارا میرا سب کو بچانے والا باب سے بلانے والا سب کو بچانے والا باب سے بلانے والا سب کو بچانے والا ایمان میں بڑھا جینا سکھا جینا سکھا سچائیں گینا ہو چھنا سکھا پاک رو پاک رو یہ سوہی سہارا میرا یہ سوہی کفارا میرا موسیقی یہ سوہی کفارا میرا یہ سوہی کفارا میرا یہ سوہی کفارا میرا سب کا بچانے والا پاپ سے ملانے والا سب کو بچانے والا سب کو بچانے والا پاپ سے ملانے والا پاک رو اسو کے پری اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے سب کی نیشتی آپ سب ہی بہتے ہیں سب ہی بھائی بولے پاپ رو اسو کے خلیب دل ایمان میں بڑھا جینہ سکھا ایمان میں بڑھا جینہ سکھا سچائی کی راہوں پر چھنا سکھا پاپ رو اسو کے خلیب دل پاپ رو اسو کے خلیب دل پاپ پاپ اسے نکلا اسو اور دنیا میں آیا ہاں پاپ اسے نکلا اسو اور دنیا میں آیا جو بھی ایمان لیا زندگی کا تاج پایا جو بھی ایمان لیا زندگی کا تاج پایا پاک رو یہ سکے وریب لے جانو بلے سفر بلے سفر یہ سکے وریب لے جانو بلے ایمان میں بڑھا ایمان میں بڑھا جینا سکھا ایمان میں بڑھا جینا سکھا سچائی کی راہوں پہ چلنا سکھا ایمان میں بڑھا ایمان میں بڑھا اپنے ہاؤ کو بت کریں اٹھائے اپنے ہاتھوں کو سب بلے کنیỏi ییسو سے ملوں کا جب میں سب کچھ کہوں گا تب میں گلے سے لگائے گا وہ پوچھے گا گلے سے لگائے گا وہ پوچھے گا میرے آسو گلے سے لگائے گا وہ پوچھے گا میرے آسو پاک رو جسو کے قریب لے جاؤ لوہ پاک رو جسو کے قریب لے جاؤ لوہ بسے بسے ایمان میں بڑھا جینا سکھا ایمان میں بڑھا جینا سکھا سچائی کی راہوں پہ تُو چلنا سکھا بلے آکھ روح یہ سکے قریب لے جا روح آکھ روح یہ سکے قریب لے جا روح یہ شوار یہ شوار یہ شوار یہ شوار جو نے کتنا پیار کیا میرے پاپوں کے بلد تُو نے اپنا خو دیا ایشوا ایشوا تو نے کتنا پیار کیا میرے باپوں کے مطلے تو نے اپنا خون دیا ایشوا 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 ایش میرے بارنیسو میرے بارنیسو نیشوہ 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 تو نیشوہ موت سہی میرے بارنیسو تُو نے چھیوانا دیا میرے باپوں کے بدلے تُو نے چھیوانا دیا میرے باپوں کے بدلے پھرسے موسیقی 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 Oh, Yeshua 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 میرا ملنا یسو میری کھلی کھلی ایلو میری سانسی یسو میرا جینا یسو میرا ملنا یسو یسوان 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 اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں ہر ایک زند اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے اس کی جیوید پریزنس میں کہ خداون آج تیرا وچن جو ہماری زندگیوں میں بویا جا وہ سو گناہ فل کو لکھ رہے کوئی اندکار کی شکتی کوئی ویری کی طاقت ان وچنوں کو خداون ہم سے چھرانے نہ پائے ہم تیرے کاموں کو کرتے جائیں تیرے روح میں تیرے مسا میں بڑھتے جائیں خداون تیرے کاموں کو کرتے جائیں ربیشو مسید کے سامن pockets اور بڑے نام سے مانتے ہیں آمین اچھی ہواست میں بولیں ہالیلویہ ایک بار چوار سے تازیوں کے ساتھ اچھی بید پرمشے کی تاریخ کریں سب بیٹ جاؤ اپنے اپنے اسٹان پہ جتنے بھی جن برانچس میں ہیں اپنے اپنے اسٹان پہ بیٹ جاؤ وچن کو اپنے دھیان سے سننا ہے اور آج جتنے بھی لوگوں کے اوپر لے ہن پریئر ہونی ہے جن کے کارڈ بنے ہیں پرمیشن کے داس وہ ہمارے بیچ میں آ چکے ہیں آفیس میں پہ بہن چکے ہیں لے ہند پریئر ہوگی جتنے کارڈز والے لوگ ہیں سبیشل جن کو آج بلایا ہے ان کے اوپر لے ہند پریئر ہوگی تو اپنے آپ کو تیار رکھیں تاکہ جب پرمیشن کے داس ہمارے بیچ میں آئے ہیں تو آج لے ہند پریئر ہوگی اور جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں آج آپ نے خدا کے وچن کو اپنے ریسیب کرنا ہے کہ کیسے پرمیشن نے آپ کو بڑھانا ہے کیسے آپ نے آتما میں بڑھنا ہے تو ایک بار اپنے آنکھوں کو بند کریں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں ہر ایک زن اس جیوید وچن کے ساتھ اپنی بائبل کو اپنے ہاتھ میں لیں بولیں خدا ون آج یہ وچن میری زندگی میں سو گناہ فل کو لے کر آئے سب کمیاں میرے اندر سے وہ نکل جائیں پرمیشن آج تیرا وچن میرے ردے میں جائے اور میری جیون پوری ردی کے ساتھ پریورتن ہو جائے پرمیشن آج میں تیری آواز کو سنوں تیری سیوا کو کروں ایسا انگرہ ایسی کریس آج میرے جیون پہ دے ہر ایک چیز کو جو میرے ساتھ چڑی ہے میں تیری ہاتھوں میں دیتا ہوں ہاتھوں میں دیتی ہوں ربیشن مسیح کے جیوید نام میں مانگتے ہیں سواغت ہے آپ سب کا پرمیشن کی جیوید حضوری میں جور سے تالیوں کے ساتھ پرمیشن کا تینکس کریں کتنے جن کرسماس میڈنگ پہ یہاں پہ تھے کرسماس میڈنگ کی تینکی سب نے تینکی ہے ونڈرفول کرسماس آج تک کا بیگیسٹ جو سیلیبریشن تھی بیگیسٹ گیترینگ لاکھوں لوگ ایک بار پرمیشن کی تاریف کریں جور سے اتنی گیترینگ تھی اتنے لوگ تھی نئی جگہ ایڈ کرنی پڑ رہی تھی یہ پلوٹ لگا دو ابھی یہ لگا دو یہ سیکشن لگا دو اتنے لوگ ہو چکے تھے کیوں کیونکہ جہاں پہ پرمیشن کا آتما موجود ہے یہاں پہ پرمیشن خود موجود ہے یہاں پہ پرمیشن کا آتما کام کر رہا ہے لوگوں کو پرمیشن کا روح چھو رہا ہے وہاں پہ لوگ آئیں گے کیونکہ انہینٹنگ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے جو مسہ ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے وہ مسہ جو خدا نے اپنے داس وہ بدل جائے اور وہ روح میں بھر کے وہ پرمیشن کے کاموں کو کر پائیں اور سب سے امیزنگ بات یہ ہے یہ بات ہم نے شوبہ یاترہ میں بھی نوٹس کی کرسمس پہ بھی نوٹس کی کہ یوت ینگسر لوگ سب سے ادھک تھے اس میٹنگ میں اور یہ یوت کو ینگسر کوئی کٹھا کرنا کوئی عام بات نہیں ہے آج لوگوں کے گروپس بنے ہیں یوت بنایا ہے کوئی بیس کوئی تیس چالیس اس سے زیادہ نہیں اور سب سے یہ امیزنگ بات ہے یہ بڑی گواہی ہے کہ خدا یوت کو چینج کر رہا ہے جوان لڑکے لڑکیاں بھائی بہن اس میٹنگ میں تھے وہ پرمیشن کے داس نے بولا کہ اب وہ ٹائم گیا اب وہ ٹائم گیا جب لوگ پب میں جا کے ناچہ کرتے تھے وہ ٹائم گیا جب لوگ دارو پی کے اپنے گھروں پر سیلیوریٹ کرتے وہ ٹائم گیا اب کون سا ٹائم ہے یوت چرچ میں ناچے گا اور پرمیشن کی مہمہ کرے گا اور آپ کے بندن ٹوٹے گے شمسی کے سامر تھی نام اللیلویہ ابھی بھی ہم اگر دیکھیں اس سمیہ چرچ میں تو ایس لوگوں سے جیدہ یوت یہاں پہ ابھی بھی موجود ہے یہ تھرسدے کی میٹنگ ہے سنڈے نہیں ہے یہ تھرسدے کی میٹنگ ہے اور پھر بھی اتنے لوگ اتنے یوت اکٹھا ہونا یہ کوئی عام بات نہیں یہ ایک ادھینگی ہے ایک سنگتی کا اثر ہے اگر آپ کی سنگتی سپیرچول لوگوں کے ساتھ ہے اگر آپ کا ناتا پرمیشن کے ابھی شکت وہ ابھی شکت جو کیول نام کے ابھی شکت نہیں بولے جاتے وہ ابھی شکت جو ریل میں ابھی شکت ہے جو ریل میں انہائنٹڈ ہے اگر آپ کا سمبند ایسے لوگوں کے ساتھ ہے ایسے خدا کے داسوں کے ساتھ ہے تو جب ریل گاڈی جاتی ہے تو اگر انجن دوستوں کی سپیڈ پہ بھاگتا ہے تو ڈببا کبھی سوپ ہے نہیں جاتا اگر پرمیشن کے داس دوستوں کے سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں آپ ساتھ جائیں گے اشمسی کے سامرتھی نام میں آپ کے سپیڈ ڈبل ہوگی اشمسی کے نام میں ہالیلویہ کیونکہ جب آپ سنگتی بائبل میں لکھا کہ اگر آپ کی سنگتی اچھی ہے تو آپ کا چریتر اچھا ہے آپ کا کریکٹر اچھا ہے اگر آپ کی سنگتی اچھی ہے اگر آپ جڑے ہیں پرمیشن کے ریل داسوں کے ساتھ تو کوئی آپ کو پیچھے نہیں رکھ سکتا کوئی شتان کوئی بیماری کوئی دشت آتما کوئی گریبی کوئی بندن کبھی آپ کے جیبن میں نہیں آئے گا کیونکہ سنگتی کا اثر اتنا گہرا ہے جب آپ سنگتی کرتے ہیں سنڈے تھرسڈے چرچ میں پہلے تو سنڈے تھرسڈے میٹنگ ہوا کرتی تھی ابھی ایوٹی آٹھ بجے برمیشن کے داس لائیو ہوتے ہیں پریئر ماؤن سے اس کے بعد ایک بجے روچ کی روٹی پروگرام آتا اس میں وہ لائیوٹی ایوٹی آپ خدا وچن کو رہے ہیں فائیر وہ کوئی سپیشل کہیں سے ٹریننگ لے کے نہیں آتے جب خدا چنتا ہے تو وہ سپیشل دس سال کہیں ٹریننگ کر کے نہیں آتے کہ وہ کسی ہاؤسٹل میں پڑھ کے آئے ہیں کسی یونیورسٹی سے وہ سٹڈی کر کے آئے ہیں وہ انہوں نے ڈگری کی ہے اس لیے وہ پرمیشن ان کو اپنے سیوادار وہ استعمال کر رہے ہیں نہیں جب خدا کا انگرہ آپ کے اوپر ہوتا ہے تو بائبل میں لکھا جو چھوٹا ہے وہ بڑا ہوتا ہے جو گریب ہے وہ امیر ہوتا ہے جو تش ہے لوگ اس کو جانتے ہیں کس لیے تاکہ پرمیشن نے کہا میں نے تجھ لوگوں کو جو کچھ بھی نہیں تھے جن کو لوگ جانتے بھی نہیں تھے جن کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا جن کا کوئی وجود نہیں تھا خدا نے کہا میں نے ایسے لوگوں کو چنا ہے اس لیے تاکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں ان کو لجت کرو وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت گیانی ہیں ہم بہت شکشہ بانٹنے والے ہیں خدا نے کہا میں اپنے ایسے اگر پرمیشور آپ کے ساتھ ہے اگر خدا آپ کے ساتھ ہے اور آپ صحیح سنگتی میں ہیں آپ کا ریلیشن پرمیشور کے داس کے ساتھ ہے اور اگر وہ داس ریل میں ہے تو آپ کی لائف جو ہے آپ کا جو جیون ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے پریورتن ہوتا جائے گا یہ بہت گہری بات ہے کہ اگر آپ کا سمبند جو ہے پرمیشور کے داس کے ساتھ ہے آپ ان کو فالو کرتے ہیں صحیح طریقے سے صحیح ریتی کے ساتھ پرمیشور کے وچن کے بیچ میں سے ہو کے اگر آپ ان کے ساتھ جڑے ہیں ان کی ٹیچنگ کے نیچے اگوائی کے نیچے چلتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو اسی طرح سے کلیسیا میں بیٹھا کرتے تھے آج پانچ پانچ دس دس ہزار لوگوں کی اپنی چرچس ہیں ان کے پاس ایسے sons and daughters اس منسٹری کے حصے دار ہیں کیوں وہ بھی ایسے ہی بیٹھے کرتے تھے وہ بھی ایسے ہی کوئی آ کے بیٹھ گیا جب خدا کا انہوں نے ریل میں فالو کرنا شروع کیا تب پرمیشور نے ان کی زندگی میں کام کیا جتنے بڑے لوگ ہیں وہ چھوٹی چیزوں سے نکلے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹی گلیوں سے نکلے ہوئے وہ گریبی سے نکلے ہوئے وہ لڑتے مرتے ہوئے اپنی پرستیوں سے نکلے ہوئے پولو اس پترے جتنے بھی تھے یہ کوئی سورگ سے آسمان سے اتر ہوئے کوئی فرشتے نہیں تھے یا یہ کوئی بیس سال ٹریننگ کرنے کے بعد آ کے نہیں خدا کا کام کر رہے تھے پولو اس ایک ایسا جنتا جو چانتا تھا جو خود لوگوں کو کرسچن لوگوں کو جو لوگ یشی مسیح کو فالو کرتے ان کو مارتا تھا ان کو کاٹ ڈالتا تھا اگر ایسے بندے کو خدا نے چینج کر دیا جو کرسچن لوگوں کو مارا کرتا تھا اور ایسا اپنا ابشکت داس خدا نے اس کو بنایا کہ بائبل اگر پڑتے ہیں تو نیا نیجم میں جیدہ تر جو بکس ہیں جیدہ تر جو پتری ہیں ان میں سے تیرہ چودہ جو پستک ہے وہ پولوس کی طرح سے لکھی گئی ہے وہ پولوس نے لکھی ہے بائبل میں لکھا اس نے سب سے زیادہ انیہ بھاشا بولنے والا کون تھا پولوس تھا سب سے زیادہ کلیسیاں ستھاپت کرنے والا کون تھا لوگوں کو سوسما چار پرچار کرنے والا کون تھا پولوس تھا کیوں وہ ایک چھوٹی جاتی سے نکلا تھا وہ ایک ایسی جاتی سے نکلا تھا جو ویرود کرتی تھی جو خلافت کرتی تھی لیکن جب خدا کی حضوری میں وہ آیا انکاؤنٹر پرمیشر کے ساتھ ہوا اور سنگتی برنباس کے ساتھ پترس کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ جو اسیو مسیح کے ساتھ رہے تھے جیسے مسیح کو ریلی فالو کرتے ان کے ساتھ رہنا شروع کیا تو خدا نے ان سے بڑھ کے ان کو استعمال کی کارن کیا تھا آپ کی سنگتی مہینے کرتی ہے کہ آپ کا ریلیشن کیسا ہے آپ کن لوگوں کے ساتھ اڑتے بیٹھتے ہیں آج سنگتی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ٹیچنگ مینٹر صحیح نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جسٹ انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں انوینٹنگ نہیں ہے جسٹ انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے انوینٹنگ نہیں ہے لیکن جہاں پہ انوینٹنگ ہے وہاں پہ آپ کو زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہاں آپ کو کسی چیز کے لیے زیادہ ایفرٹ مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ آپ جانتے کہ آپ جس مسہ کے نیچے ہیں اس میں آپ day by day glory glory کر کے آپ بڑھتے جائیں گے آپ کے اوپر grace ہے آپ کے اوپر انوگریہ آپ بڑھتے جائیں گے اسی لیے آپ کی سنگتی صحیح ہونے بہت ضروری ہے اگر آپ سنگتی کر رہے ہیں سنڈے اتھر سے میٹنگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ business man ہیں پھر بھی آپ کا دھیان جو ہے اس لیے ہے کہ میں سنڈے مسٹ نہیں کروں گا آپ اچھے کام کے اوپر ہیں پھر بھی آپ سنڈے مسٹ نہیں کر رہے ہیں آپ job کرتے ہیں آپ بڑے لوگ ہیں پھر بھی آپ سنڈے مسٹ نہیں کرتے ہیں اس طرح کا جب آپ کا relation خدا کے ساتھ بن گیا ایسا رشتہ جب permission کے ساتھ بن گیا تو کوئی چیز آپ کو پیچھے نہیں کر سکتے ایسے لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بتاتے کہ جب آسے پانچ سات سال پہلے جب ہم چرچ میں آتے تھے پانچ روپے رکشہ میں آنے کے لئے چرچ تک پہنچنے کا کرایا نہیں ہوتا تھا ہمارے پاس ایک بھائی کو میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں لیکن آج اپنی ان کے پاس اپنی companies ہے اپنے ان کی بڑے بڑے land ہے بڑی بڑی properties ہے کیسے یہ کوئی scheme نہیں ہے کہ آپ خدا کے گھر میں بہو رہے ہیں تو آپ کاٹے گے بائیبل میں لکھا جو ہرش کے ساتھ جو آنند کے ساتھ بہتا ہے خدا اس سے پرسن ہے آپ جڑے ہیں سنگتی کے ساتھ وہ سنگتی کا اثر آپ اپنے جیون پہ دیکھو گے ایسے کتنے آپ اسے لوگ بھائی بہنے بیٹھی ہیں جنہوں نے جب وہ مسیح میں پہلے دن آئے تھے تب کی اپنی لائف کو دیکھو اور اب کی اپنی لائف کو دیکھو آپ سمجھ جاؤ گے کہ خدا نے کہاں سے اٹھا کے کہاں آپ کو کھڑا کیا ایک ٹائم تھا جب لوگ آپ کو نشیڑی کے روپ میں جانا کرتے تھے لیکن آج لوگ جانتے کہ آپ اسیو مسیح کی پرچارہ ہے اسیو مسیح کی سیوہ کرنے والے لوگ ہیں ایک ٹائم تھا جب لوگ جانتے تھے یہ بہن بیمار ہے اس کو گٹھی ہے اس کو روگ ہے یہ بیٹ پہ پڑھی ہے لیکن آج لوگ جانتے کہ یہ ٹھیک ہو چکی ہے جو ٹائم شیطان نے دیئے ہے وہ بیماری ہے وہ گریبی ہے وہ problems ہے وہ کرس ہے یہ شیطان ایک ٹائم دیتا ہے جب بھائی کوئی بندہ سڑکے میں جاتا ہے تو لوگ کہتے وہ دیکھو نشیڑی جا رہا ہے لیکن آج ہم جانتے اس سنگتی میں بڑھنے کے کارن سنگتی میں چڑے رہنے کے کارن خدا نے ہمارے ٹیگز چینز کی ہے نشیڑی سے آج لوگ کئی ایسے جن ہیں جو پہلے نشا کرتے تھے آج پاسٹر بنے ہیں اور کتنے ہزاروں لوگوں کو بپتسمہ دے چکے ہیں سب سے بڑی بات سب سے بڑی ایک نشیہ تھے جب ان کے جیون میں بیماری تھی جب ان کے سبھی ویروہ میں تھے کوئی ساتھ نہیں تھا نشیہ تھے نشیہ بھی اتنی زیادہ کہ کہنے کی بات نہیں نشیہ ایکسس میں بیماریاں الگ سے problems الگ سے depression الگ سے mentally upset کے اٹیک اتنی چیزیں ان کے لائف میں تھیں اور آج اگر ہم imagine کریں تو سوچیں کہ سیو 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 تین لوگوں سے شروع ہوئی آج لاکھوں لوگ منسٹری کے فالورز ہیں لاکھوں لوگ آج پرمیشور کی حضوری میں ابھی بھی بیٹھے ہیں لاکھوں آن لائن جڑے ہیں کیوں ہے یہ کیونکہ اگر آپ کی سنگتی آپ کا mentor جو پرمیشور کی اور سے ہے اگر وہ خدا کے ساتھ جڑا ہے direct تو آپ بھی اپنے جیوان میں کبھی آپ نیراشا کو نہیں دیکھو گے حالیلویہ صحیح mentor چننا بہت ضروری ہے آج بیبل میں لکھا اگر چروہ اچھا نہیں ہے تو بھیڑے تتر بطر ہو جاتی آج ایسے لوگ ہیں جو خود pastors کہتے ہیں لیکن وہ مسا نہیں ہے وہ کام نہیں ہے وہ presence نہیں ہے تو وہاں کے لوگ بھی کیا ہے وہ کھالی ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا پایا ہے ہم feel کر سکتے ہیں ہماری live بتاتی ہے کہ ہم کس مسا کو receive کر رہے ہیں اللہ کیونکہ آپ منسٹری کے ساتھ جڑے ہیں جو بیج اترم بھومی پہ بویا جاتا ہے وہ تیس گنا کوئی ساٹھ گنا کوئی جنگے پاس کرایہ کھرچنے کے لئے پیسے نہیں ہوتے لیکن اج USM اپنی گھروں کے ساتھ بلیس اپنی پروپرٹیز کے ساتھ کیسے یہ ہوا کیونکہ جب آپ سنگتی نہیں چھوڑیں گے تو آپ گڑتے جائیں چک چک فل ایک کمپنی ہے پرمیشو کے داس نے بات بتائی تھی کچھ مہینے پہلے چک فل ایک ایسی food chain ہے جیسے mcdonald's ہے kfc ہے burger کی ایسی chain ہے food chain اور اس کا جو مالک ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا اپنے سٹاف کے ساتھ اپنے جو ساتھ اس میں تھے لوگ اس کے ساتھ ہے کہتے ہم نے سنڈے جو لوگ تھے ساتھ میں جو سلاک کار تھے انہوں نے نے بولا نہیں نہیں ہمیں تو loss ہوگا بہت گھاٹا پڑے گا اگر ہم سنڈے کیونکہ سنڈے کو لوگوں کو ویکینڈ ہوتا تو سنڈے کو ہی کرنے کا نتیجہ ہے کہ آپ سو گناہ کٹو گے اگر آپ نے خدا کے لئے کچھ چھوڑا ہے تو خدا نے کہا میں لٹاؤں گا کئی گناہ کر کے اگر آپ نے اپنے لوگوں کو چھوڑا ہے پرمیشر کے کاموں کے لئے ایک ٹائم تھا جب علیشہ نے سب کچھ چھوڑ دیا اپنے بیل چھوڑ دیا اپنے اپنی لینڈ چھوڑ دیا اپنے رت چھوڑ دیا جو اس کے پاس سب چھوڑ کے اپنے ماتا پتا چھوڑ کے گھر بار چھوڑ کے صرف پرمیشر کی سیوہ کرنے چلا گیا تو کیا علیشہ خالی واپس آیا تو کیا علیشہ واپس میں جا کے پشتا رہا تھا کیا اس نے کوئی بی پلین رکھا نہیں اس نے خدا کے لئے سب کو چھوڑا پرمیشر کے لئے سب کو چھوڑا پرمیشر نے ایلیا سے بھی دھگنا مسا اس کی زندگی میں دیا اور اس نے بڑے miracle کیے بڑے چمتگار کیے پرمیشر اس کے دوارہ یہ پریزنٹی اس ٹائم میں پورے ورلڈ میں میں انڈیا کی بات میں ریلی آپ کو بتا ہوں پورے ورلڈ میں ایسی جنونیٹی آج تک میں کسی میں نہیں دیکھی جو پرمیشر کے داس میں دیکھی ہم ان کے قریب رہتے ہیں ٹیم میمبرز ہیں یہ میری ہارٹ کی بات میں بول میرے پرسنل لائف میں فیملی لائف میں وہ منسٹری میں ہے everything کوئی بھی چیز چھوٹی ہے وہ بڑی ہے ایسی چینونیٹی آج تک نہیں میں نے دیکھی اور اسی چینونیٹی کے کارن آج سیبکائی بڑھ رہی ہے اور آپ بڑھ رہے ہیں اور آپ بڑی گواہیوں کے ساتھ باب پیس آئیں گے ایسیو مسید کے سامرتی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اچھی ہواز میں hallelujah بولیں سمجھن اچھی ہواز میں hallelujah اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں ہر ایک زن اپنی آنکھوں کو بند کر کے thank you jesus بولتا ہوئے دھنیواد ایسیو بولتا ہوئے پرمیشہ کے داس کلیے اس کی داسی کے لیے اس کی چیفیت پیسنس اس کا اچھے چرواہے کے لیے اچھے منٹر کے لیے جس کے دور آج ہماری لائف چینج ہوئی آج ہم پاپوں سے بیماریوں سے شرابوں سے کرجوں سے دکھوں سے آزاد ہوگے خدا کی سیوہ کر رہے اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کو ہلا تو thank you jesus بولیں اپنے ہوتوں کو خلیں اور اچھی ہواز میں hallelujah thank you jesus بولیں church branches all and we thank you jesus بولیں اسی ہواز میں اٹھائیں اٹھائیں ڈھائیں ڈھائیں thank you jesus ربیشو مسی کے سامنٹھے اور جیویتنام میں مانتے ہیں hallelujah تو تیار ہو بڑھدنے کے لیے آپ نے صرف فالو کرنا ہے آپ کا دھیان صرف ورڈ کے اوپر ہونا چاہیے کہ پرمیشن کے داس آپ سے کیا کریں بائیبل میں لکھا میرے پرمیشن نے کہا میرے داسوں کی پرتیتی کرو ان کی بات کو مانو جو وہ بتا رہے ہیں اس کو فالو کرو ایسی پروفیسیز ہم نے دیکھی ہیں کہ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ ایسا ہونے والا ہے اور خدا کے داس نے جب بتایا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے بہت پروفیسیز کو دیکھا ایسی چیزوں کو ایسی نیوزز کو آپ نے دیکھا ریال مین آف کارڈ کا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال لائپ میں پڑھنا چاہتے ہیں ایک سچا خدا کا داس جو پرمیشن نے ہمیں دیا ہے یہ بڑا گفت ہے ہمارے کے یہ بڑا گفت ہے ہمارے کے ہالیلویہ اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو پرمیشن کے جیویت نام کو اس کے اچرج کاموں کو جو خدا ہمارے جیون میں کر رہے ہیں اس کے لئے اس کو دھنیا کہتے ہوئے اس کے نام کو اونچہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں ہر ایک سن موسیقی 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 ہالیلویہ سب تھانکس کریں تعریف کریں اس عدبت سامت کے لئے پریزنس کے لئے اور خداوند کے داس پرمیشن کے نبی کے لئے تھانکس کریں زور سے تعلیوں کے ساتھ کیونکہ کہ ابھی آپ نے سنا ہے دھینتا ہماری لائف میں بہت ضروری ہے اور سب سے امپورڈڈ گیا ہے کہ چروہ ہمارا آگ ہوا جس کے ہاتھ میں وہ ساری بھیڑے ہیں جس کے اشارے کے انساجیں جس کے دی ہوئی دشا کے اوپر چل کے وہ سوستہ اور ہمیشہ بنی دی یہ بہت ضروری ہے ہالیلویہ بہت سار چیزیں فیک بھی ہیں لوگ پڑے لکھے ہیں جانتے بھی ہیں بہت سار چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہم وچن میں پڑھتے ہیں پر اچھی سمجھ نہ ہونے کے کارنا جو اس کی گہرائی کے وشے میں نہ جانتے ہوئے ہم انجان رہتے ہیں اور دھوکھا کھاتے ہیں سیم ویسے جیسے کسی مرچی کے اوپر آپ مٹھاس لکھ دو تو کیا وہ مٹھاس ہو جائے گی نہیں جب آپ اسے چکھو گے تو پتہ چلے گا کہ اس پہ کیا فیک ہے ہالیلویہ ایسا بہت کچھ ہے آج اور وچن میں بھی کہا ہے بائبل میں لکھا ہے یہ ہوا کہتا ہے مجھے ٹیسٹ کر کے دیکھ میں کتنا بھلا ہوں ہالیلویہ ٹیسٹ چکھنا کیا دیکھتے ہو جہاں اسے ٹچ کر کے آپ بتاتے ہو کہ یہ صحیح ہے آپ اسے اپنے ٹنگ میں لیتے ہو آپ اندر گرہنڈ کرتے ہو اور تب ہی آپ کو اس کا ٹیسٹ پتہ چلتا ہے اس کی قابلیت پتہ چلتے ہو اس کے اندر کیا ہے وہ آپ جانتے ہو ہالیلویہ جب آپ دیکھتے ہیں رہتے ہیں ایسی سنگتی میں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں جب ان کے ساتھ کچھ سما بھی تیت کرتے ہو تو وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سچ میں ریالیٹی کیا ہے کیا ہے یہ سب کچھ ہالیلویہ آپ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سچ میں ایسے ہیں جو دکھاتے کچھ اور ہیں مگر ہے کچھ اور پر آپ جان سکتے ہو وچن کہتا ہے آپ ان کے کاموں سے ان کے باتوں سے ان کی گنوں سے آپ ان کو جان جاؤ گے کہ وہ کیا ہیں ہالیلویہ اور اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پرمیشو ہم تیرا تھانکس کرتے ہیں دھنیواد کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے اچھے من آف گارڈ کے لئے جن کی اگوائی کے دورہ ہم دے بائی دے بڑھتے جا رہے ہیں کسی چیز کی کبھی نہیں کوئی چنتہ نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے ہالیلویہ کیونکہ ایسے سیف ہاتھوں میں ہماری لائف ہے جو سچ میں ہم جانتے ہیں وہ جائیں گے سورگ میں وہ ان کی کلیسیا بھی جائے گی وہ سب لوگ سورگ میں جائیں گے خدا کیا نگرہ کو لیں گے جو ان کی اگوائی میں چلیں گے ہالیلویہ پر ہمارے لئے سب سے ادھک ضروری ہیں ان کی دھین کی میں رہنا کیونکہ وچن ہمیں بار بار یہی سکھاتا ہے مطی میں پانچ اس کی دین میں ہم نے دیکھ بائیبل کہتی ہے دھنے ہیں وہ ہے جو من کے کیا ہے دین ہے اور سورگ راج انہی کا من کے دھین دھین کس کے من کے شریر کے نہیں من سے جو من سے دھین ہے سورگ راج انہی کا ہے سورگ راج ایسا سورگ راج جس کے وشہ میں خدا بات کر رہا ہے جہاں پر بھوک نہیں ہے پیاس نہیں ہے روگ نہیں ہے کوئی ریجیکشن نہیں ہے کوئی فیلیر نہیں ہے کوئی روگ کوئی بیماری نہیں ہے یہاں اس سورگ کی بات کر رہا ہے پر کن لوگوں کے لئے جو من کے دھین چھکنے سے نہیں ہاتھ جوڑ کے آپ جھکتے جاؤ تو آپ دین ہے نہیں خدا کا ڈر رکھنے والے بھوکے پرمیشور کے لیے بھوکے انسان جو آتما کی بھوک رکھتے ہوں جن کے اندر خدا کا ڈر ہو جو تیار ہو پرمیشور کے وچنوں کو گرینڈ کر کے ان کو پورا کرتے ہوئے اپنی لائف میں چلنے کے لیے ایسے دین لوگوں کی بات کر رہے پرمیشور جو من کے دین ہیں وہی سورگراجے میں پرویش کریں گے آج بہت سارے لوگ ہیں جو دکھاتے کچھ ہیں مگر ہے ان کی لائف کچھ ہو آپ میلو جہ مسیح کی بہت اچھے سے بولتے ہیں جھکتے ہیں ہاتھ جوڑ کے جھکی جاتے ہیں وہ تو پہلی بار دیکھ کے ایک دو بار دیکھ کے انسان سوچتا ہے یار بہت نمر بہت اچھا انسان ہے پر جب آپ ان کے فلوں کو دیکھتے ہیں جب آپ اور ان کے وشے میں جانتے ہو تو بتا چلتا ہے آپ کو جب ان کے ساتھ سمیں بتید کرتے ہو پتا چلتا ہے کہ وہ سچ میں کتنے دین ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو دکھنے میں چمکدار ہوتی ہیں پر وہ شائن وہ چمک ریالی نہیں ہے سدا کے لیے نہیں ہے کچھ سمیں کے لیے ہوتی ایسے لوگ بھی ہیں جو دین نہیں ہیں آج ضروری ہیں خداون کے وچن کے ادھین رہنا اور وچن سے کہتا ہے اپنے اگوے کے ادھین رہنا ہے تو اس کی اگوائی میں چلنا ہے اسے عونر دینا ہے اسے عزت کرنی ہے آپ آپ ہو چاہے میں ہوں کوئی بھی جن کیوں نہیں ہے اگر پرمیشور کے دانس کی بات کریں ان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے خدا نے سنسار کی سنسار کی ہر ایک چیز ہے ان کے پاس جو چاہے وہ کر سکتے ہیں پر وہ دن رات بیٹھتے ہیں پراتنا میں فاسٹنگ میں اپواس میں بہت کم ملتے ہیں بہت کم کہیں آتے جاتے ہیں ہر سمجھ خدا کے پاس رہتے ہیں وہ کن کے لئے اپنے لئے ہمارے لئے آپ لوگوں کے لئے ہمارے لئے وہ دن رات وہ خدا کے پاس رہتے ہیں اور پرمیشور کی حضوری سے وہ آششوں کو لے کے آتے ہیں اپنے لوگوں کے لئے اپنی کلیسیا کے لئے خدا کہتا ہوں ان کے ادھین رہنا جو دن رات آپ کے لئے محنت کرتے ہیں جو آپ کی اگوائی کرتے ہیں وہ چن میں لکھا ہے بائبل میں پہلا قرانتیا اس کی پندرہ اس کی تیتیس میں کہتا دھوکھا مت کھانا بری سنگت اچھے چریتر کو بگاڑ دیتی ہے کیا کرتی ہے بری سنگت کیا کرتی ہے اچھے چریتر کو ایسے لوگ جو برائی سے بھرے ہوئے ہیں اور ایسے جن جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کی تھوڑی سی اچھائی بھی کیوں نہ ہو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اچھا چریتر ختم ہو جاتا ہے اور بری سنگت ان کے اوپر ہیوی ہو جاتی ہے مہینے رکھتا ہے آپ کیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں کیسی ادھینگی میں کس چرچ میں کیسے حالات میں رہتے ہیں اچھے دوستوں کے ساتھ رہنا لائف آٹومیٹکلی اچھی ہو جاتی ہے میرے فادر کہہ رہے تھے ہم گھنٹوں ایک گروپ میں تھے پراتنا کرتے تھے اور جب گھنٹوں پراتنا کرنا اپواس کرنا فاسٹنگ کرنا اور اس کے بعد جب اٹھنا تو مخال بھلڑ باجی ایسے کچھ باتیں کرنی کہ جب ان سے باہر میں گھر میں آتا تھا تو میں دیکھتا تھا یار میں اندر سے کھالی ہوں میں کھالی ہوں گھنٹوں رہا ہوں پرمیشور کے حضوری میں پراتنا کی ہے فاسٹنگ کی ہے پر پھر بھی میرے اندر یہ کھالی پن کیوں ہے وہ دوستوں تو سارے پرمیشور والے تھے خدا کی حضوری میں ایک ساتھ بیٹھتے تھے پر ہسی مجا کے ایسی باتیں کرنا جو سچ میں خدا نہیں چاہتا آپ کی زبان سے نکلیں جب وہ باتیں نکلتی ہیں جب آپ نارمل پرمیشور کو لیتے ہیں سیریس نہیں ہوتے خدا کے لیے تو آپ کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہتے ہیں اس کے بعد میں نے ان کو چھوڑا پرمیشور کے ساتھ وہ کی ہوئی میند جو جب ان کے ساتھ ہی سب بیکار تھی شید والی تھیلی میں ڈالتے تھے تو سب کچھ کھالی تھا جب ان کا ساتھ چھوڑا پرمیشور کے وچن کے انصار سچ میں دینتا کے انصار ایسی سوسائٹی سے دور رہ کے خدا میں آیا تو پرمیشور نے مجھے بھرنا شروع کیا اور جب میں گھنٹوں بیٹھتا تھا خدا کے پاس تو میں نے دیکھا کہ میں اندر سے کھالی نو سچ میں خدا کی پریزنس اس کی سامرد اس کی مسا میرے ساتھ ہے تو میں ٹے بے ٹے بڑھتا گیا اور ان کا بڑھنا ابھی آپ دیکھ سکتے ہو جاہے وہ پرمیشور کے لئے نکالی گئی شبہ یات رہوں کرس میں سوں اتنی ساری ہزاروں لوگ لاکھوں لوگوں کی بھیڑ بہت ساری برانچز آپ اور میں مین چرچ برانچز میں لاکھوں لوگ بیٹھے ہیں یہ اسی اسی محنت کا پرنام ہے جو انہوں نے گھنٹوں اس دیندہ کے ساتھ خدا کے ساتھ بدید کی ہے بری سنگت سے ایسے دوستوں کے دور رہ کے انہوں نے جو بدید کی ہے ہالیلوئیہ ضروری ہے پرمیشور کے ساتھ رہے اور ریل من آف گارڈ کے ساتھ بفاداری کرنا کیونکہ وچن کہتا ہے جس نے بھی اپنے دانس اپنے اگو کے ساتھ بفاداری کی ہے پرمیشور نے اسے بڑھایا اسے کوئی بھی روک نہیں سکا ہے ہالیلوئیہ چکھنا ٹیسٹ کرنا ابھی بردر بتا رہے تھے ہم پاس رہتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو ہر ایک ہر ایک دشا سے ہر ایک ریتی سے سچ میں ایسے کہیں نہیں ہم نے دیکھے ہیں ایک ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں کوئی پرمیشور کے داس آئے میرے سے بات کر رہے تھے میں ان سے بات کر رہا تھا اور وہ کسی اور پرمیشور کے داس کی ایک فوٹو نکال کے مجھے پوچھ رہے ہیں بھائی آپ انہیں جانتے ہوگے تو میں نے بولا کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا میں سچ میں کہہ رہا ہوں میں خداون کی حضوری میں کھڑا مجھے نہیں پتا تھا وہ کون ہے اور پھر انہوں نے ایک اور نکالی وہ دکھائی میں کہا نہیں سوری میں نہیں جانتا ہوں ان کو بھی ایک انہوں نے اور ویڈیو کلپ دکھایا ان کو میں کہا نہیں میں نہیں جانتا ہوں کہتے ہیں آپ نہیں جانتے ان کو میں کہا نہیں سوری میں نہیں جانتا ہوں میرے باپ میرے spiritual father اپنے office میں میں ان کو ہی جانتا ہوں اور کسی کو نہیں جانتا ہوں کیونکہ میری زندگی میں وہ ہی اہمیت رکھتے ہیں آج میں جو بھی ہوں ان کی بدولت ہوں اور کسی کی بدولت نہیں سریلک بھی باپ ایک ہے اور spiritually بھی جب آپ ایک اگوے کے ادھین چلتے ہو تو ہی خدا آپ کو آشیشی طور پلیس کرتا ہے تو آپ کے لئے مارگ اپن کرتا ہے آپ کے لئے راستے اپن کرتا ہے وہ ہالیلویہ خدا کو پرمیشور کو جس نے مجھے وہ داس اپنا دیا ہے خدا ونہیں اپنا نبی دیا ہے اسے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اسے پتا نہیں تھا یہ صحیح نہیں ہے لوگ آج کہتے کچھ ہیں کرتے ہو کچھ ہیں پہلے آئیں گے تو سچ میں پرمیشور ہم تیرا تھانکس کرتے ہیں خدا ون تو نے مجھے اچھا اگوا دیا ہے ان کو لے کے اپنی زندگی کو بینہ چیکیے جب اسفلتہ میں چلتے ہیں ان کی دھینتہ میں نہیں چلتے ہیں وچن کو فالو نہیں کرتے ہیں فیلئر میں رہتے ہیں تو کہیں اور پھر سے کہیں اور بدلتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ان کی خود کی کمیہ ہے ان کی پرابلم ہے سچ میں آپ جب خدا کے داسوں کے ادھین چلتے ہیں تو خدا آپ کو بڑھاتا ہے کہنا نہیں پڑھتا ہے بڑھاتا ہے وہ آپ ان کی آششوں سے دیکھو گے آج اس منسٹری میں ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو زمین سے اٹھے اور آسمان کو چھو رہے ہیں یہ آششیں بولتی ہیں کہ اچھے من آف گوڈ کی اگوائی میں وہ چل رہے ہیں ان کا اگوہ جو سچ میں ان کی چنتہ کرتا ہے ان کی فکر کرتا ہے اور ان کی اگوائی میں وہ بڑھ رہے ہیں حالیلوئیہ جروہے کو پتا ہے تو ہے اس کی بیڑوں کو کیا چاہیے کونسا سمجھ چل رہے ہیں کونسا موسم ہے کیا کھانا ہے کا پانا ہے اور ان کی اگوائی میں مار نہیں رہتی وہ تندرست رہتی ہیں اور بچے اتمن کرتی اور وہ بڑھتی 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 جاتی ہیں حالیلوئیہ بچن بار بار کہتے ہیں دھوکہ مت کہو کہتے ہیں دینتا کے ساتھ رہو پرمیشور کے ساتھ وہ بڑھائے گا صحیح سمجھ پر صحیح ریتی سے وہ بڑھائے گا ہی بڑھائے گا وہ چیزیں ہمارا دیکھنے کا نظریہ الگ ہو سکتا ہے وائبل وہی ہے جو ہم بھی پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں پر جب خدا کے داس اس وچن کو لے کے آتے ہیں تو ہمارا دھیان پوری ریتی سے اس گہرے وچن کے اوپر جب جاتا ہے ہم خود شوق ہوتے ہیں پڑا تو ہم نے بھی تھا پر یہ اس کا اتنے گہرے سے مطلب اتنی گہرائی سے بات کرنا خدا کا انسان سے یہ ہم نے اپنے باپ سے ہی سیکھا اور کسی نے نہیں سیکھایا ہے وہ سیم ویسے سمجھ لو کہ دور کھڑا انسان آپ ان آنکھوں سے اسے اچھے سے نہیں دیکھ پا رہے ہو اور جب وہ دور بھی لگاتے ہیں تو وہ فوکس آپ کو اس کی پوری کلیرٹی کر کے دکھاتا ہے کلیر نظر آتا ہے ایسا ہی ہے وہ ان کا کردار ایسا ہی ہے جو آپ کی زندگی کو کلین کرتے ہیں جو آپ کی آششوں کو آپ کے تک لے کے آتے ہیں دن رات بیٹھتے ہیں آپ کو مارک درشن کرتے ہیں آپ کو صحیح دشاں میں لے کے چلتے ہیں ہالیلویہ بہت ضروری ہے کہ پرمیشور کے وچن کے انسار بنے رہے ہیں اور اپنے اگوئے کے ادھین رہے ہیں ان کے اس وزن کے ساتھ اس میں بنے رہے ہیں باپ ڈانٹا بھی ہے بہتری کے لئے آپ اپنے بچوں کو ڈانٹے ہیں کیا ماں باپ ان کو نقصان کرنا چاہتے ہیں مار دینا چاہتے ہیں دکھی ہیں پریشان ہیں نہیں وہ ڈانٹ ان کی بہتری کے لئے ہوتی ہیں ان کا پیار بھی الگ ہوتا ہے اور ان کی ڈانٹ بھی الگ ہوتی ہے کیونکہ ڈانٹ کے پیچھے پیار چھپا ہوا ہے کیونکہ اگر آپ کسی سے پریم نہیں کرتے تو اس کی نفع نقصان سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چاہے وہ جو چاہے کرے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ڈانٹ اس کو پڑتے ہیں جس سے وہ پریم بھی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں یہ اپنی لائف میں ان برائیوں سے ان کمیوں سے الگ ہو کے ایک اچھی اور بہتر زندگی بہتید کرے ہالیلوئیہ کتنوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ اگر دین ہیں اچھی سوسائٹی میں ہیں اچھے اگوے کے ہاتھ میں ہیں تو بھائی آپ کو نہ تو کوئی سورگ جانے سے روک سکے گا اور نہ سنسار کی آششوں کو لینے سے کوئی روک سکے گا وہ آپ کا حصہ رہیں گی خدا آپ کو آششت کرے گا پلیس کرے گا کوئی کمی نہیں رہے گی کوئی گھٹی نہیں رہے گی پر میشور آپ کو بڑھائے گا ہی بڑھائے گا ہالیلوئیہ اگر باپ ایسا ہو تو بیٹے اور اس کے بیٹے بیٹیاں کیسے ہوں گے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو ہالیلوئیہ کتنوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر باپ ایسا ہے تو بچوں کی لائف میں کبھی کسی چیز کی گھٹی نہیں رہیں گی بچے بیٹے بیٹیاں تو بلیس اور آششت ہوں گے ہوں گے بائبل کرتی داؤد نے بویا خدا کے ساتھ بفادار رہا اور اس کا بیٹا سلیمان ایسا آششت ہوا کہ کسی چیز کی گھٹی نہیں رہی ایسے ہوتے ہیں باپ بھی جو اپنے بچوں کے لئے اتنا بڑا اتنی بڑی آششوں کو ریلیز کرتے ہیں خدا سے جو وہ اپنے سے بھی ادھگ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے بیٹیاں آششت اور بلیس رہے ہیں ہالیلوئیہ ایسے ہی ہیں ہمارے باپ بھی ایسے ہی ہیں وہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے بیٹیاں بلیس آششت سرکشت ہاتھوں میں سدھا آششیوں کے ساتھ بھرے ہوئے پڑھتے چلے جائیں ہالیلوئیہ نرنے آپ نے لینا ہے آپ نے ڈیسیزن لینا ہے فیک لائف فیک لوگوں کے ساتھ فیک داسوں کے ساتھ جہاں ریل من آف گوڑ کے ساتھ وہ مٹھاس جو آپ کی زندگی کو بدل دے اس مٹھاس کے ساتھ جہاں اس کڑوہٹ کے ساتھ جو دھوکے والی ہے ہالیلوئیہ بہت ضروری ہے جانچو اپنی زندگی کو دیکھو سمجھو اور جو سیکھتے ہو پرمیشو کے تاس سے اسے اپنی لائف میں لے کے بڑھو وہی آپ کے لیے آششی ہیں وہی آپ کے لیے بلیسنگز ہیں ہالیلوئیہ لوگ سالوں میند کرتے ہیں جی گھر نہیں لے پائے جاب نہیں ہے بچے پڑھنی پائے کھانے تک بھی پریشان ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے خدا کی حضوری میں آئے اگوائی میں چلے پرمیشو کے وچن کو فالو کیا مہینوں میں خدا نے ان کا دور بدلا ہے ان کی زندگیاں بدلے ہیں ان کی حالات بدلے ہیں یہ کیا تھا یہ وہ تھی انتہ تھی جو انہوں نے پائی ہیں جو سیکھا ہے وہ ان کی لائف میں آ رہا ہے ارزلٹ سالوں فوراں میں رہے گھر نہیں ہیں کچھ مہینوں سے انکر نولا منسٹری کو فالو کر رہے ہیں بونا شروع کیا اور خدا نے راستے کھول دیئے اب وہ آششیں ہیں جس کے لیے سالوں محنت کی باپ نے بھی کی نہیں پایا بیٹے نے بھی سالوں لگائے نہیں پائے پر ابھی دنوں میں ہی وہ آششیں آ رہی ہیں یہ وہ مسہ سامت ہے وہ اگوائی ہے جو آپ کو بڑھانے کے لیے آپ کی آششوں کے لیے حالیلویہ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور میں شروع کہ آگے تھینکس کرتے ہو خداوند کی داسی کے لیے اس اگوائی کے لیے دھنیواد دیتے ہوئے پرمیشور ہم تیرا تیہ دل سے تھینکس کرتے ہیں اپنے فادر کے لیے خداوند اور ہمیں وہ سامرت اور بہت بل دے کہ خداوند تیرے داس سے جو سکھیں پوری دینتہ کے ساتھ پورے من کی دینتہ کے ساتھ خداوند بفاداری میں بوتے ہوئے ان کے اس وزن میں صدا بنے رہے پرمیشور ہماری آنکھوں کو کھول کہ سچ میں ہم اس سچائی کو جان سکے خداوند تو سچائی ہے تو وہی مارگ ہے خداوند تو ہمیں اتیان سب سے زیادہ محبت کرنے والا پرمیشور جو ہمارے ماں باپ بھی نہیں کر سکتے تو انہیں ہمارے لیے اپنے نبی کو ٹھہر آیا خداوند جن کے دورا تو ہمارے لیے لائف میں اپنے آششوں کو اٹھے لتا ہے ہم تھینکس کرتے ہیں آج ہم وائدہ کر دے تیرے بچن کے انصار خداوند جیئیں گے پیرے بچن کیا جیسا تو چاہتا ہے ہم ویسا ہی خدا ہم اپنی لائف میں جیئیں گے مانگے 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 سب چن مانگے دا شکل مانگے دا شکل موسیقی 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 یہ الگ الگ بیلڈنگز جو ہے وہ بنای جا رہی ہیں جو کام ہے وہ ہو رہے ہیں اور ایوینجلیزم سو سماشار کا کام کبھی رکا نہیں ہے اور آپ نے بھی اپنے سیڈ کو ڈالنا ہے تاکہ ایک ہی دن میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں تک جو ہے برمیشر کا وچن پہنچے ٹی وی چینلز کے دوارہ الگ الگ بھاشاؤں میں جو ہے وہ پریچ جو ہے وہ الگ الگ سٹیٹس میں جائے الگ الگ دیشوں میں جائے تو آپ نے بھونا ہے خدا کے کاموں کے لئے اپنی آفرنگ ہو جس طرح اس کے بچن میں لکھا کبھی کھالی ہاتھ پرمیشر نے کہا میرے بھاون میں نہ کبھی شوشے ہاتھ کھالی ہاتھ ماتا ہوں ٹائت دشوانس خدا نے کہا وہ میرا ہے تو ٹائت آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ٹائت سے بڑھ کے بھویا ہے اور بڑھ کے کاٹا بھی ہے اگر آپ کا سمبندھ پرمیشر کے ساتھ اس طرح سے آپ ایک سا بو رہے ہیں تو ایک سا کاٹیں گے بھی اس کا ملو یہ نہیں کہ ٹائٹ لکھا تو آپ نے صرف ٹائٹ بونا ہے وہ اپنے بونا ہے لیکن اگر آپ بڑھ کے بوئیں گے تو زیادہ خدابن آپ کی لائے پہ اور کام کرے گا بیجوں کو ڈالیں سیڈ کو بوئیں پارٹنرشپ تو لینا ہے تو اپنی ہاتھوں میں اپنی آفرنگ کو اٹھا لیں ملے خدابن جب یہ آفرنگ تیرے کاموں میں استعمال کی جائے تو مجھے یاد کرنا تیرے بھابن کو بننے کے لیے سو سماچار کے کاموں میں روحوں کو بچانے کے لیے میں اپنے بیج کو ڈالتا ہوں اپنے بیج کو ڈالتی ہوں اپنے دل کو کھول کے آج میں بوتا ہوں میں بوتی ہوں جو آلائن ہے آپ بھی اپنی آفرنگ اپنے ٹائٹ کو اپنے ہاتھوں میں نکال لیں اپنے بچوں کے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنے لائف کے لیے بھوئے پرمیشر کے کاموں کے لیے ربیش مسیح کے سامرتی اور جیویت نام میں مانتے ہیں ولیٹیرز آرہے آپ کے بیج میں آپ اپنے آفرنگ کو اپنے ٹائٹ کو ان بالٹیوں میں ان بکٹس میں ڈالتے جائیں ٹائٹ کو ریڈ کلر کی بکٹ میں اور جو آفرنگ ہے اس کو نیلے رنگ کی بالٹیوں میں اپنے ڈالتے جانا ہے تو ولیٹیرز ہوئے ہیں وہ آپ کے بیچ میں آرہے ہیں آپ اپنے آفرنگ کو اپنے ٹائٹ کو ڈالتے جائیں اور ہم نے اپنے بیسٹ سیڈ کو اپنے بیچ کو بھونائے پرمیشر کے کاموں کے لیے میٹی بین پارٹنشپ کو آپ نے جرور لینا ہے ٹی بی منسٹری ایوینجلیزم پارٹنشپ میں اپنے سیڈ کو بھوئیں اور پھرپڑ کے لیفٹن سائیڈ آپ کے لیے ٹیبل لگ چکے ہیں تو آگے آگر اپنے بڑے سیڈ کو جمع کرواتے جائیں ایوینجلیزم پارٹنشپ ٹی بی منسٹری پارٹنشپ میٹی بین آپ جرور بھوئیں خدا کے کاموں کے لیے اپنی آفرنگ کو اپنے بیسٹ سیڈ کو جتنے جن برانچس میں آپ بھی بھوئیں پرمیشر کے کاموں کے لیے اپنے بڑے بیجوں کو اور آج اپنے اپنی بیسٹ آفرنگ کو بھونا ہے آپ کے لیے ٹیبل لگ چکے ہیں اپنے سیڈ کو اپنے بیج کو خدا کے کاموں کے لیے ڈالتے جائیں ٹی بی منسٹری ایوینجلیزم پارٹنشپ ٹی بی منسٹری پارٹنشپ کو اپنے جرور لینا ہے اور بینک آگاوٹس کے ذریعے اپنی آفرینگ اپنے سیڈ کو بھیج سکتے ہیں آئی سی آئی سی آئی سی آئی بینک ایچلی افسی بینک آپ ان میں آٹی جس کر کے نیفٹ کر کے آئی اپنے آفرنگ کو بھیج سکتے ہیں آل لائن طریقے سے سبسکہ ایزی خیل ہے جی پہ گوگل پہ اس کی ایک آرکوڈ کو سکین کریں ہم آپ موبائل فون کے ساتھ آئی سی آئی سی آئی بینک ایچلی افسی بینک ان کیو گار کوٹس کو سکین کر کے منی آفرنگ کو آلائن طریقے سے آپ جرج کے آکاؤن میں پھیل سکتے ہیں اور جو فوراں سے ویڈیس سے آپ آلائن ویڈن کے ساتھ بھیلے ہیں جو آپ کی ٹیوی سکین کے اوپر نمبرز ہیں ان کے اوپر کال کریں وٹسپ کریں تو آپ کو ٹیم گائیڈ کریں کہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے آپ نے اپنی آفرنگ کو اپنے سیڈ کو بھونا ہے تو فوراں سے جتنے بھی لوگ میٹنگ کے ساتھ جڑیں آپ جرور بھوئیں خدا کے کاموں کے لیے اپنی آفرنگ کو اپنے سیڈ کو اور اس سمیں جتنے بھی جن یہاں پہ موجود ہیں یہاں برانچس میں ہیں آپ بھوئیں پرمیشر کے کاموں کے لیے اپنی بیسٹ آفرنگ کو ٹیوی منسٹری، ایوانجلیزم، پارٹنرشپ مائٹی وین پارٹنرشپ کو آپ جرور لیں اور جب آپ بھوئیں گے خدا کے کاموں کے لیے تو بہت سارے ایسے خرچے ہیں جو کمپلیٹ ہوں گے تو آپ نے بھونا ہے آج پرمیشر کے کاموں کے لیے آلنین طریقے سے گوگل پہ، جی پہ اس کے کیور گوڈ کو سکین کریں تو اس کے ذریعے آپ اپنی آفرنگ کو آنلین طریقے سے آپ چرچ کے آگاونٹ میں بھیج سکتے ہیں آئی سی آئی سی آئی بینک ایچلی ایف سی بینک ان بینک آگاونٹس کے ذریعے اپنی آفرنگ کو آپ نے ڈالتے جانا ہے یہ کیور گوڈز ہوئیں 24 آرز آن رہتے ہیں تو ان کا جرور فائدہ اٹھائیں اور ان کے ذریعے اپنی آفرنگ کو اپنے سیڈ کو آپ نے بھیج سکتے جانا ہے اور جن کے پاس ولنٹی ایس نہیں پہنچے ہیں آپ اپنی ایک ہاتھ کو ہیلاتے جائیں تاکہ ولنٹی ایس آفرنگ ڈائتھ کولیکٹ کرنے کے لئے آپ تک پہنچ سکیں جتنے بھی ولنٹی ایس ہیں آپ جرور اپنے چارہ طرف دھیان دیں جو لوگ ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں آپ نے سب کے پاس جانا ہے برانچس میں بھی یہاں پر بھی ٹی وی منسٹری ایوینجلیزم پارٹنشپ میٹی من پارٹنشپ کو لینے کے لئے پلپٹ کے لیٹھنڈ سائی ٹیبل لگیں آگیا کر اپنے سیڈ کو اپنے بیچ کو بھوتے جائیں اور اب سنڈے تھرزڈے کے علاوہ یعنی میٹنگ والے دن کے علاوہ بھی کسی بھی دن کسی بھی سمیں اب چرچ آفیس میں آکے اپنی آفرنگ کو اپنے سیڈ کو بھونے کے لئے آ سکتے ہیں لگو یہ سوکا رحمتوں والا لگو یہ سوکا خوبتوں والا درتے ہو لگو نے بچھے لگو نے سبا کیوں کیا ہے اچھا ابھی بھی جن کے ہاتھوں میں آفرنگ اٹھائی تھے اب انہیں ایک ہاتھ کو ہی راتے جائیں پتاکہ وولنٹیرز آپ کے ہاتھوں کو دیکھ کے آفرنگ اٹھ کولیکٹ کرنے کے لئے آپ تک پہنچ سکیں آفرنگ اٹھائی تھے اپنی خوشی روشنی ہمیں لہو سنگی روشنی ہمیں مجھے چھو پاک روشنی ہمیں جن کے پاس جن کے پاس جو ریکیس نہیں پہنچے ہیں جن کے ہاتھوں میں آفرنگ اٹھائی تھے اپنے ایک ہاتھ کو ہلاتے جائیں تاکہ وولنٹیرز آپ کے ہاتھوں کو دیکھ کے آفرنگ ڈیتھ کولیکٹ کرنے کے لئے آپ تک باؤنس سکیں اپنے اوفرنگ کو آپ نے ڈال دے جانے اور اس کے بعد اکیلے اکیلے کے اوپر انوائنڈڈ ہینکی کے ساتھ فراتنہ ہوگی اکیلے اکیلے جن کے اوپر یہاں پہ برانچس میں انوائنڈڈ ہینکی کے ساتھ آپ کو ٹچ کیا جائے گا پریئر ہوگی آپ کے اوپر اور جو سپیشل کارڈ برسنس ہیں آج آپ کے اوپر پرمیشر کے داس آئیں گے آپ کے بیچ میں اور آپ کے اوپر پریئر ہوگی تو اپنی آفرنگ کو ڈالتے جائیں جن کے پاس والنٹیس نہیں پہنچے اپنے ایک ہاتھ کو ہلاتے جائیں والنٹیس آپ کو دیکھ کے آپ تک پاؤنس اگے موسیقی 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 اپنے بھی جن کے ہاتھوں میں آفرنگ ہے اٹائید ہے والنٹیس نہیں پہنچے آپ تک ہم نے ایک ہاتھ کو ہلاتے جائیں چرس چکانچس میں بھی تاکہ والنٹیس آپ کے ہاتھوں کو دیکھ کے آپ تک بہن سکیں آن لائن طریقے سے جی پہ گوگل پہ اس کے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے بینک کے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے اپنے موائل فون کے ذریعے آن لائن طریقے سے اپنی آفرنگ کو آپ نے بھیجتے جانا ہے جو آفرنگ کو ڈائید کو ڈال چکے ہیں اپنے آنکھوں کو بند رکھیں پراتہ میں رہیں اکیلے اکیلے کے اوپر موسیقی 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 مجھے چھو مجھے چھو لہو یسو رحمتوں والا لہو یسو قوتوں والا گرتے ہوگ لہو نے سمانا تاریکیوں کیا ہے او جانتا روحے خدا کا پیار بینا ہے لہو یسو کا لب مجھے چھو گیا ہے فائشہ روحے خدا کا پیار بینا ہے ایسو کا ہمجھے چھوگے آہے چھوگے آہے چھوگے آہے چھوگے آہے چھوگے آہے چھوگے آہے ایسو کا لہو میرا مجھے ایسو کا لہو میرا مجھے لہو یسو کا رحمتوں بارا لہو یسو کا خوبتوں 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 بارا مجھے لہو یسو ڈیو خدا کا پیاری کچھے میشو کارا ہو جی چکے آنے چکے آنے چکے آنے چکے آنے چکے آنے مرے یسو کارا ہو یسو کارا ہو گیا مجھے چکے آنے یسو کارا ہو گیا مجھے چکے آنے ہم کو مدد دیا یسو نے دیا ہے بس آنے پاک روح سے کیا ہے ہم کو مدد دیا یسو نے دیا ہے بس آنے پاک روح سے کیا ہے اب نا اداسی مینا درد کوئی جانا شفا پاک روح سے کیا ہے اپنی دیا ہے اپنی دیا ہے اپنی دیا ہے اپنی دی اپنی خوشی اپنی دیا ہے بس آنے اپنی خوشی موسیقی 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 لیکن جتنے لوگوں کے اوپر پریئر ہو چکی ہے آپ جا سکتے ہیں یہوڈا کا بپر دہا رہا چھٹی کارا چھٹی کارا چھٹی کارا چھٹی کارا یہ سنا سری نے دیا چھٹی کارا یہ سنا سری نے دیا چھٹی کارا یہ سنا سری نے دیا چھٹی کارا چھٹی کارا چھٹی کارا چھٹی کارا چھٹکارا چھٹکارا زندہ لہو زندہ لہو زندہ لہو زندہ لہو بیماریاں چھڑ جاتی ہیں بیماریاں چھڑ جاتی ہیں بھڑیوں میں جانا جاتی ہیں بھڑیوں میں جانا جاتی ہیں بھڑیوں میں جانا جاتی ہیں دل کا سکو ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لہو جب روتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لہو جب روتا ہے جسو مسیح تیرا لہو جسو مسیح تیرا لہو نامر گوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لہو جب روتا ہے لہو جسو مسیح تیرا لہو جسو مسیح تیرا لہو جسو مسیح تیرا لہو آئے بگن اور پیئے لہو آئے بگن اور پیئے لہو تاہے کرو تاہے سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے جب کچھ ہوتا ہے سستا رہو زندہ رہو ہر مسیبت م recently ہر مسیبت نے مجھ کو سمغالا ہر مسیبت مے ہم کو سمغالا رپ گانا یہ سو ہے رکھ بارا یہ سو ہے رکھ بارا ہر مصیبت میں ہم کو سمانا ہر مصیبت میں ہم کو سمانا رکھ بارا یہ سو ہے رکھ بارا رکھ بارا یہ سو ہے رکھ بارا یہ سو ہے رکھ بارا جب مسیحہ کا دیدار ہو جائے گا جب مسیحہ کا دیدار ہو جائے گا میرا بکڑا ہوا کام بن جائے گا تیرا بکڑا ہوا کام بن جائے گا تیرا بکڑا ہوا کام بن جائے گا رکھ بارا یہ سو ہے رکھ بارا رکھ بارا یہ سو ہے رکھ بارا لکھ بارا یہ سو ہے رکھ بارا اور رکھ بارا یہ سو ہے رکھ بارا ہر مصیبت میں وہ کام آیا مجھی ہر مصیبت میں وہ کام آیا مجھے مردتے مردتے یسو نے بچایا مجھے مردتے مردتے یسو نے بچایا مجھے عمل سے مردے یسو نے مچایا مدے رکھوالا یسو ہے رکھوالا رکھوالا یسو ہے رکھوالا رکھوالا یسو ہے رکھوالا میری کشتی کو پھر سے کنارا میری کشتی کو پھر سے کنارا میری کشتی کو پھر سے کنارا ملا اُس کے نظرِ قرم کا سہارا 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 ملا ہر مصیبت میں ہم کو سمانا اُس کے نظرِ قرم کا سہارا ملا اُس کے نظرِ قرم کا سہارا ملا ایسوہاں رنگ مالا ایسوہاں رنگ مالا ایسوہاں رنگ مالا تو اپنے ایک ہاتھ کو ہلائیں تاکہ ٹیم آپ کے پاس پہنچ سکے اگر انوانٹڈ ہنکی کے ساتھ پریئر ہو چکی ہے تو آپ فری ہیں آپ جا سکتے ہیں اور اگر نہیں پریئر ہوئی ابھی تک تو اپنے ایک ہاتھ کو ہلاتے جائیں تاکہ جو ٹیم ہے پریئر کرنے کے لئے آپ کے ہاتھوں کو دیکھ کے آپ تک پہنچ سکے وہ دھردی کا راجہ اور سنکار ہے دلالہ مسیحہ کا دروار ہے دلالہ مسیحہ کا دروار ہے رکھ والا ہر مصیبت میں ہم کو سبھالا جب مسیحہ کا دیدار ہو جائے گا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ جن پہ lay hand ہونا ہے سب میں صرف lay hand کرنے کے لئے آیا ہوں چرچ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ ٹیم لے آوے کے کرکے ہو اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو ہلا ٹیم لے آوے کے لئے وہ نہیں کرنا آگے چلتے جانا بس اللہ 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 تیرا بچنے بھی ہیلت تیرا بچنے تیرا بچنے تیرا بچنے کی بورڈ کی بیس کم کرو سنو آج میں صرف لہن کرنے کے لئے آیا ہوں کیونکہ آپ کا لہن آج ایمپورٹنٹ تھا 31 کی تیاری کر لو خدا بند آپ کو چھونے والا ہے ریسیب کرو اپنی بلسنگز کو اور اپنی ہیلنگ کو تیرا بچنے رکنا نہیں ہے اگر تم رکے تو لے ہیٹ نہیں ہوگا جو رکے اسے آگے کر دو اس پر لے ہیٹ نہیں ہوگا تیرے سارے پندھن پرمیشور دوڑتا ہے آج ہر انسکشن ہر سٹریس کو باہر نکالتا ہے وہ آج in the name of jesus آمین اونچہ یہ برکت آپ کی بھی ہے تیرا مسا یہ سیرا مسا تیرا مسا تیرا مسا یہ سو ودنا نہ تھوڑتا ہے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کاؤ تیرا مسا یہ سو بندنا توڑتا ہے تیرا مسا درکا نہیں لگا یہ سو آگے ہاں ہمیں سکروں ہاں بندنا توڑتا ہے چلو چلو تیرا بچ یہ سو تیرا بچ تیرا بچ یہ سو باکرہ بچ باکرہ بچ بندنا توڑتا ہے آمین تیرا مسا یہ سو بندنا توڑتا ہے تیرا بچ یہ سو یہ سو تیرا بچ تیرا بچ رہو سا مانا نامو سا نامو سا نامو سا رہو سا رہو سا رہو سا رہو رہو وہ گتی کے آگے وہ ٹگٹی ڈال کے چلو تیرا بچ یہ سو یہ سو یہ سو یہ سو یہ سو یہ سو لائف آسان نہیں ہے تمہارے لئے مشکل ہو رہی ہے لیکن پرمیشور تمہیں آسان لائف دینا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں کا فل نہیں مل رہا تم کو اور مجھ سے ملو میں آن لائن بتانا چاہتا ہوں مجھ سے ملو اگر آپ جنریشنل سپیریٹ سے فری نہیں ہوں گے تو سٹرگل کرتے نہیں تک تک دیکھو تمہارے ل fairy موسیقی 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 چانے بچاوے بچاوے چیدہ سور پڑ چھتوں یہ ہو پا 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 اپنے آپ کو چیک کرو آپ کسی بھی چیز کا سہارا لیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں لے ہین کے بعد کچھ بھی آپ کو پروبلم ہے اپنے آپ کو لے ہین کے بعد امیریٹلی چیک کرنا ہے اگ دے تو فانا اگ دے تو فانا نور واپس اموڑ دا ہے تھیرا بسا یہ سور پڑ چھتے ہیں رب نالے چھوڑ دا ہے تھیرا بسا یہ سور پڑ چھتے ہیں جس کی وجہ سے گھٹنوں کی اور ان کے ہاتھوں کی جو ہٹیاں تھی وہ پوری طرح سے جوڑی ہوئی تھی اور جوائنٹ سے ہوتے اتنے جیدہ کمزور ہو چکے تھے دوائیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن جیسے ہی پر پڑ چھتے ہیں اگر ہاتھ رکھ دیا اور تم نے بندہ کھینچا نہیں ہے جیسے ہی اس بہن کے پر لے ہند پریر ہوئی اسی ٹائم اس بہن نے اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھا پوری طرح سے ازاد ہو چکے ہیں اور یہ بہن جو سات میں کڑے ہیں ان کو بھی پچھلے کئی سالوں سے آٹھ سال ہو چکے تھے ان کو ریڈ کی اٹی کا روگ تھا دوائیاں کھائی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا لیکن جیسے ہی پرمشہ کے داس نے لے ان پریر کی اسی وقت انہوں نے اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھا وہ روگ چھوڑ کے گیا پر پر یہ ہیل ہو چکے پرمشہ کا تھنکس کریں ان ہیلنگ سکھلے پرمشہ کی تاریف کرتے جائیں سب جن Thank you Lord Thank you Jesus Halleluja Halleluja یہ بہت بہت بڑی گواہی ہیں دیکھیں آپ کے سامنے جو بہن کھڑی ہیں ان کے ہاتھ میں جو یہ سپیشل طرح کا جیسے ٹائر کا جیسے موٹر سائیکل کے ٹائر کا ٹیوب ہوتا ہے اس طرح کا یہ اکیومنٹ ان کے پاس تھا اور یہ بہن بتا رہے کہ پچھلے چھے مہینوں سے ڈاکٹر نے یہ چیز مجھے دیو تھی اس کے اوپر ہی ان کو بیٹھنا پڑتا تھا اس کے بینا یہ بلکل بھی نیچے بیٹھ نہیں پاتے تھے اگر بیٹھتے تھے تو ان کی ہڈی جو دی وہ ہل جاتی تھے اور بہت زیادہ دکت میں تھی بیلٹ اوپر سے لگی ہوئی تھی جیسے ہی پریئر ہوئی پرمیشن کے آتما نے چھوکا اسی ٹائم یہ بہن ہیل ہوئے آپ بیٹھیں بہن اپنے کو چیک کریں پروپر نیچے بیٹھیں جیسے آپ نہیں پہلے بیٹھ پاتے تھے اور یہ بہن پوری طرح سے ہیل ہے ملے پر جد کی تھی ملے پر کچھ کچھ ملے پچھا ملے پچھا چرچ اپنے ہاتھ اکو اٹھاو پوری چرچ ایک سسر یہاں کھڑی آپ کے رسولی قائب ہوئی ہے ابھی آپ یہیں موجود ہیں پنڈال کے آنے اگر آپ دھیان دیں گے پرمشور کی آتما کی اور آپ وہاں کھڑے ہوئے بھی ہیل ہو سکتے ہیں تیرا مسا میں نو آنے چھڑا لے میرا زور بڑ چھے تو یہ ہو میرا زور بڑ چھے تو یہ ہو جت میں ویری اٹھے تو دلا مے وگ دے تو فانا نو وگ دے تو فانا نو واپس او اوڑ دا ہے اوڑ 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 لگ سے پوری طرح سے ازاد ہو چکے ہیں بیل ستر چکی ہیں اور پوری طرح سے یہ ازاد ہے سب پرمشور کی تاریف کرتے جائیں اوڑ 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 دے مچ کروں کا مصا روحے خداول تو آل روحے خداول تو آل روحوں میں میری سنا پاپوں کو میرے کر دے شما تو پاپوں کو میرے کر دے شما تو اپنے مسا کو ہم پے بہات اپنی دیا کو ہم پے بہات روح میں تیری کہوں ہم دو سنا 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 روحے خداول تو آل ہم دو سنا 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 ہر دے خدا روح کی ماموری سے ہر دے خدا دے مجھ کو روح کا مسا روح خدا ور دعا روح میں میری سامن روح خدا ور دعا روح میں میری سامن پاپو کو میری سامن پاپو کو میری سامن تو اپنی دیا کو ہم بے بہا تو اپنی دیا کو ہم بے بہا روح میں تری کہوں ہم دو سنا میں روح سے تری کہوں ہم دو سنا میں ہم دو سنا میں ہم دو سنا میں چھائے تیرا ہی بسا جیون کو کر دے رہا چھائے تیرا ہی بسا ہم دو سنا میں جیون کو کر دے میرے ہاں اپنی ہن سوری سے بھر دے خدا روح کی ماموئی سے یہ بچہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہے یہ بائے برت ابھی دس سال کی عمر ہے اس کی بائے برت جب پیدا ہوا تھا تب ہی سے ان کی باڈی جو تھی لیفٹ سائیڈ کے نیلی پڑ گی تھی اور ڈاکٹر کا کہنا تھا یہ روگ جو ہے اس کی وجہ سے ان کی پوری باڈی میں اتنی تکلیف رہتی درتے رہتا تھا کہ یہ بلکل بھی بچہ چلتا پھرتا تو بہت تکلیف ہے ان کی فادر ساتھ میں جیسے ہی پرمیشہ کے داس نے لے ہند پریئر کی وہ پچپن سے جو دس سال کا روہ تھا اس بچے کی باڈی کو چھوڑ کے گیا اور اس کے بعد انہوں نے چل کے بھاگ کے اپنے آپ کو چیک کر کے دیکھا تو یہ بچہ جو ہے وہ پوری طرح سے ابھی ہیل ہے کوئی پرابلم نہیں ہے پرمیشہ کی تاریف کریں تعلیوں کے ساتھ اس ہیلنگ کے لئے سب جاتھ پرابو میرا جیون تُو نے کتنی آششوں سے بھرا اس لئے میں کہہ تاہوں تجھ سے کیا ہے مجھے اس لئے میں کہہ تاہوں تجھ سے روکی حضور بھر دے خدا روکی مانگوں اس لئے بھر دے خدا روکی حضوری سے بھر دے خدا اپنی ماموری سے بھر دے خدا مجھے تے مجھے کرو مجھے روکی خدا مجھے روکی خدا ہوگئے سارے لے ہن ختم ہوگا یہ بھلا بھی کب لے کیا نا یہ لے یہ مطلب کیا اور کیا پاپو کھو میرے کردشما تو پاپو کھو میرے کردشما تو اپنی دیا کو اپنے بہات اپنی دیا کو اپنے بہات آپ کو اپنی پریئر ریکویس اگر آپ بتائیں گے نا آپ پویتر آتما کو روک دیتے ہیں آپ کو جس لے ہینڈ کروانا ہے اور بلیو کرنا ہے پورے من سے کہ پرمیشو کی سامرتھ نے آپ کو چھوا ہے یہ پہنے جو پانچ پہنے آپ کے سامنے کھڑی ہیں ان سبی کو پرمیشو کی سامنے کھڑی ہیں تو ریڈ کرڈی کے روک سربائیکل کے روک تھے ان کے کٹھیے کے روک جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیار جو تھے وہ چڑے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی پرمیشو کی داست نے لے ہند پریئر کی اتنی دور میں ہاتھ رکھوں گا ایسے پوری طرح سے یہ ہیل ہو چکے ہیں ہڈ یہاں سے موسیقی 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 دے مچ کاروں کا مسا روحے خدا بن تو آن روحے خدا بن تو آن روحے خدا بن تو آن اپنی حضوری سے پر دے خدا را سردیوں میں مسینہ آیا ہوا دین کو آن یہ کیا ہے آنکھ پہ جیسوس نے بھی ہیٹ اپنی حضوری سے پر دے خدا را روحے خدا بن تو آن اپنی حضوری سے پر دے خدا روحے خدا را اپنی حضوری سے پر دے خدا را اپنی حضوری سے پر دے خدا را اپنی ہاتھ کو اٹھاؤ اپنی ہاتھ کو اپنی حضوری سے اپنی حضوری سے پر دے خدا را خدا باب تیرا آتما پلے کرنے والوں کو احزیب اور چمبرتی کے ساتھ اپنی پریزنس دے پنڈال میں آیا ہوا ایک ایک جن تیری پویتر آتما کے ساتھ چھوا جائے ایک بھی جن سیم نہ رہے خدا باب ایک ایک جن تیرے پویتر نام میں آزاد ہو آششیت ہو ایک ایک جن تیری پروفیٹک امائنٹنگ کو ریسیب کرے اور دوہزار چوبیس میں وہ جیت کے آپ خدا باب جیتتا ہوا جیت کر پرویش کرتا ہوا ہر طرف سے آنند اور جھے اس کی ہو ایسی مسیح کے پامت horror اور سامردھی نام میں اپنی ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی بوڑی کے پر ہاتھ رکھو اپنی بوڑی بے ہاتھ رکھو اپنی بوڑی بے ہاتھ رکھو اپنی بوڑی بے ہاتھ رکھو обнаружیے ہی تیری ایک اتریس sentir ایک اتریس نائٹ ایک ان امپورٹنٹ میٹیگ ہے آج اگر لے ہینڈ نہ ہوتا شائد میں نہیں ہوتا یہاں میں میں پریئر میں ہوتا ابھی میں پریئر میں جا رہا ہوں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں 31 نائٹ کے لیے Thank you Jesus جتنے جن جرچ کے اندر رہتے ہیں 31 نائٹ کے لیے وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں آپ شکروار کو فاسٹنگ کریں 31 نائٹ کے لیے اور پریئر کریں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ Thank you Jesus جو آن لائن موجود ہیں خدا بند کا آتما آپ کو پلیس کریں اس کا آتما آپ کو ڈیلیور کریں اسی کا آتما آپ کو آگے لے کے جائے اسی کا آتما آپ کو ہیل کریں Be Healed in Jesus نے جو آن لائن موجود ہیں اس مسیح کے نام میں چنگے ہو جاؤ اور آزاد ہو جاؤ خدا باپ کا آتما تمہیں ڈیلیور کرے کیونکہ جہاں کہیں پر مشور کا آتما ہے وہاں آزادی ہے آزادی تمہارے گھروں میں آئے تمہارے فائننس میں آئے تمہاری صحت میں آئے جیون میں آئے آتمک زندگی میں آئے پربیش مسیح کے سامرتھی نام میں ہم بانگتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اکتیس نائٹ کے لیے آپ پریئر کریں گے سب جان میٹنگ آمین ہو جائے گی لیکن آپ پرارتھنا میں رہیں گے آمین تیار ہو اکتیس نائٹ کے لیے کتنوں نے سورک اور نرک کا پلے دیکھا ہوا پہلے تقریبا تقریبا سب نے دیکھا ہوا بہت 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 چل رہا ہوا دس بارہ سال سے آپ بہت انجوائے کرو گے دیکھنا ہو سنساری پروگرام جو ہوتے ہیں نا اکتیس کے وہ فیل لگیں گے اس کے سامنے آمین اٹھاؤ ہاتھوں کو اور پرارتھنا میں رہیں گے سب جان اکتیس نائٹ کے لیے پریئر کریں گے ٹیم کے لیے پلے کے لیے ساؤنڈ کے لیے لائٹس کے لیے سسٹم کے لیے سب مینجمنٹ کے لیے پرارتھنا کریں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ موسیقی 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 ہی دیا کو ہم پہ بہا دوں رو سے تیری گاؤں ہم دو سنا میں ہم دو سنا میں ہم دو سنا میں چھائے تیرا ہی بسا جیون کو کر دے دیا چھائے تیرا ہی بسا جیون کو کر دے دیا ہم نے ہاتھ کو اٹھائیں ہم نے کزن آپ کی براتہ میں بولیں اب خدا باب آپ کا پریم پرویشی مسیح آپ کا فرزل باویتر آدمہ آپ کے ساہ بھاگتہ ہم زب کے ساتھ آپ کے تمام ایمان داروں سنتوں سیفوں کے ساتھ پویتر کلیسیاؤں کے ساتھ اب سے لے کر آپ کی ہونے والی آخری آمد تک ہوتی رہیں آمین 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 تاریف کریں ایک بار پرویشی کی جور سے آپ سب بلیس ہیں تو لگاتار پرویشی کی ہزاری میں بنے رہیں گوڈ بلیس یو سب کچھ ہے بسید موسیقی تاریف کریں موسیقی 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 موسیقی